اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ انور وقصود آپ کے خدمت میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے یہ بحث آپ ہر چینل پر سن رہے ہیں اخواروں میں لکھا جا رہا ہے آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے میں بھی کہتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک صاحب کو دعوت دیئے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام خیریص سے آپ ہے کی اللہ کا شکر ہے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یہ آپ لوگ ذاتی سوالات سے پہیش کیوں نہیں کرتے ہیں ذاتی سوالات سے پہیش کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی میں نے آپ سے پوچھا آپ کا تعلق میڈیا سے اس میں ذاتی سوال کہاں سے آ گیا تعلق کا مطلب جانتے ہیں نہیں نہیں what is the meaning of تعلق نہیں نہیں تعلق یہاں مطلب دوسرا ہے چلے چھوڑے اس کو چھوڑ دے چھوڑ دے یہ بتائیے کہ میڈیا کیا ہے میڈیا کیا ہے آ بیل مجھے مار یہ میڈیا مطلب کی مہترک سے جمع کر کے کہہ دیا کہ آ بیل مجھے مار یہ میڈیا کسی بھی ملک میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھنا انور مخصود صاحب آزادی صرف ایک دن ملتی ہے 14th August 1947 کو پاکستان کو آزادی مل گئی بات اب تم لوگوں کو کیا مطلب ہے چوبیس گھنٹے آزادی مل جائے حدود سے دن آزادی ملے this is not possible میڈیا کو تو حقہ ہو گیا آزادی کا ایک پڑے لکھے انسان ہونے کے باوجود آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں ایک غیر پڑا لکھا ہے انسان جو ہے میری بات سمجھنے کے لیے تا یاد ہی نہیں not ready to understand سر میں آپ سے کہوں گا دیکھئے جہاں جہاں جمہوریت ہے اب بھے کہاں کہاں جمہوریت ہے میری بات کو بیٹھ کے ٹیلیویزن کے اوپر اللہ تب آپ لوگ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جہاں جہاں جمہوریت ہے اللہ بھے کہاں کہاں جمہوریت ہے بھے آپ میری بات تو بھے کہاں کہاں جمہوریت ہے بھی لا بجے بیٹھ کے کیمرہ چلا اور دبان چل پڑی جہاں جہاں جمہوریت ہے کہاں کہاں جمہوریت ہے یا منگلہ ہو یا خود بھی ہو میری بات کا جواب دے تم نے کہاں جہاں جمہوریت ہے کہاں کہاں جمہوریت ہے جیجیلہ جواب دی نہیں تو آپ میری بات تو مکمل کرنے نہیں کیا مکمل کرنے آپ کو ضرورت ہی نہیں مکمل کرنے کی بات میں سمجھ چکا ہوں آپ کا مطلب جہاں جہاں جمہوریت ہے کہاں کہاں جمہوریت ہے جواب دینے دو مہنے لگ جائیں گے آپ کے مطابق میرے مطابق نہیں تیرے مطابق میڈیا کو آدادی کی طرح ہے جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر میڈیا آداد ہو گیا ہے تو یہ جو چینل کے مالکان ہیں یہ مقبوتہ ہو جائیں گے آپ سمجھ نہیں تکتے آپ لوگ بچے ہیں ابھی حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بھی چلیں تم بھی چلو شلتی رہے دن بجی بھائی کسی بھی ملک میں عدلیہ اور میڈیا دونوں کو آزاد ہونا چاہیے ہاں تو بھائی تم کر لو تم اگر کروا سکتے ہو تو تم کر لو حکومت کے بس کا تو نہیں محترم جی پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے جی بیوڈیفل بھائی مبارک ہو یہ تو آپ نے میری نولیج بھی اضافہ کیا ہے یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی 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 میں کیا کر رہے ہیں آپ ایک منت ہاں وقار سام لے گو بھائی کوئی پتہ چلا دوے پاکستان ایک آداد ملک ہے جی جی انبہ مقصود نے ابھی بتایا ہے بند کر رہے آپ میں میں کرتا ہوں بات نہیں نہیں میرے ایک دو اور بہت عجید وقارب ہیں میں بھی جب بتا دوں آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے اور میں اسے سیپ اپنے تک محدود رکھوں یہ تو بہت عجیب بات ہے ہلو پتن میاں ہم بول رہے ہیں پتہ چلے دوں میں کو ہاں پاکستان ایک آزاد موم لکتے ہیں بھنیا مقصود بھائی نے بتایا آپ اس کو بند کرے فون کو جب اس میں نعراض ہو رہے ہیں یہ پھیلا تو جتنے لوگوں کو کال کر سکتے ہو کر کے انفرم کر دوں ہمیں ہمارا فرز ہے کہ ہم بتائیں لوگوں باب باب میری طبیعت خوش کر دی بہت بینوں سے پتھے چڑے ہوئے تھے آج اچھا کر دیا ریلیکس کر دیا تم نے میری مسلس یہ کہا کہ پاکستان ایک آزاد موم لکتا ہے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے بھائی جو ملک کشمیر کو آزاد کروانا کی فکر میں ہو وہ ملک خود کچھ آزاد ہوتا ہے آپ کی سوچ میری سمجھ سے باہر ہے اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئیں گے تو پھر تم نورمال گفتگو کرو گا یہ بھی نورمال آہستہ آہستہ اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئی تو تم ایک ملک ہے اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئی تو تم نار ملک ہے اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے مطلب مطلب کہ ہم مر گئے ہیں تھے تو مرے پھر لوگوں کے لئے استعمال کیے جاتا ہے بھائی ہم دنہ ہیں اور شہابی ہیں مگر مطلب آج کل آپ قولم نہیں لکھتے ہیں پھر قولم لکھتے ہیں مختلف ناموں سے قولم لکھتے ہیں بھائی اخبار والوں کو اس سے کوئی درست نہیں ہے اخبار والوں کو قولم چاہیے کچھ بھی لکھوں کسی کے نام پہ بھی لکھوں کہیں سے بیٹھ کے لکھوں اب دیکھو آٹھ مہینے پہلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہاتھ مہینے پہلے ہاتھ مہینے پہلے میں نے حکومت کے خلاف لکھا ایک فخت قتم کا قولم اور میں نے نام دیدی اپنے مالک مکان مجید الدین خان کا اور مجید الدین خان کا ایڈریز بھی میں نے لکھ دیا لو بھائی آج آٹھ مہینے ہو گئے مجید الدین خان اندر ہیں چار دفعہ عدالت بھی پیشی ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالت ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہی مجید الدین خان ہوں مگر میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک لفظ نہیں لکھا اور مجھے قولم لکھنا آتا ہی نہیں آپ کو کیسے مالک ہوا کہ چار مرتبہ ان کے پیشی ہو چکی ہے بھائی بھائی ایسے صحافی کے ریپورٹنگ جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور میں نے چار دفعہ مجید الدین خان سے کہا کہ بہت بری بات ہے مجید الدین بہت بری بات ہے حکومت کے خلاف اتنا سخت قولم نہیں لکھنا چاہیے میں تو آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ میڈیا کو ازاد آزاد ہونا چاہیے اب مجھے میں آگ تھے اس کے جواب میں ایک سوال اٹھا رہا ہوتا ہے آپ نے فرمایا میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے یہ بتائیے میڈیا کو یہ آزادی قوم دیتا ہے حکومت چینل کھولنے کی اجازت قوم دیتا ہے جی حکومت دیتا ہے حکومت دیتا ہے یہ سرکاری اشتہار قوم دیتا ہے چینلز کو یہ حکومت دیتی ہے یہ حکومت دیتی ہے تو تم وقفہ تنخواہ بھی دی رہو کپڑا بھی دی رہو رہنے کے لئے جگہ بھی دیوے اچانک وہ تمہارے سے بتتمیز ہو جائے تو تم کیا کرو اب یہ لمحہ سوال ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پھیک آئے مگر محترم حکومت خود کہہ رہی ہے کہ میڈیا آزاد ہے آفا حکومت بھائی حکومت خود آزاد نہیں ہے گفتگو جاری ہے جی آپ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے وقفے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ حکومت خود آزاد نہیں ہے تو میڈیا کیسے آزاد ہوگا یہ آپ میرے ہر سٹیٹمنٹ میں ٹانگ کیوں اوہے نہیں ایک پڑھا لکھا آدمی کہ میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے توبہ ہے پڑھا لکھا پڑھا لکھا کہاں سے دیکھ لی تو انہیں میری ڈگری ہیں مگر محترم ایک صحافی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے صحافی کو پڑھا نہیں لکھا ہونا چاہیے کیونکہ صحافی صرف لکھتا ہے آپ سے بات کرنا مشکل ہو گیا میں کم سے کم دو سو صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں میں تقریباً دو ہزار صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں including me دو مہینے پہلے میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا قائد کی سوچ اور پاکستان کا وجود وہ بہت اچھا لیکچر تھا سمجھ دیا دو مہینے پہلے میں نے بھی تمہارا ایک پروگرام دیکھا تھا اچھا تھا اب اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو میں اس وقت اتنی بات نہیں کرنا چاہتا تمہاری تو بات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا میں نے تو مجبوراً تمہیں ذکر کر دیا ایک بات یا دخنا انور مقصود جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے سمجھے کیا کہا آپ نے میں نے کہا کہ جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے میں اپنے اسٹیٹمنٹ پھر ریپیٹ کرتا ہوں جس قوم میں تعلیم نہ ہو اس قوم میں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے آگئی سوری 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 جو حال بلوچستان کا ہے وہی حال اس وقت میرا ہے میں سہلاب میں گھرا ہوں چھیک چھیک مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں بھائی دیکھو اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس کس قسم کی بات کر رہے ہیں ٹی ایچ یو ایس ٹھوس کس قسم کی بات کر رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلیویشن کون دیکھتا ہے سب غلط جو پڑھ لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں جو پڑھ لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں اخبار ہمارے ملک میں کون پاپا ہے سب پڑھتے ہیں غلط جو پڑھ لکھے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں سمجھے اور لکھتا کون ہے صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ ڈرپوک ساہاں میں ڈرپوک ہوں آپ ڈرپوک ساہاں ایک نیڈر صحافی کا نام تم بتا دو ایک نیڈر صحافی کا تم نام بتا دو جو صحافی اپنے آپ کو نیڈر کہتے ہیں وہ حکومت کے کہنے سے نیڈر ہوتے ہیں حکومت کی پرمیشن سے نیڈر ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا جی میں صحافی نہیں ہوں تم تو خیر کچھ بھی نہیں ہو اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں ہو یہ نہیں مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں ہوں ہاں تو پھر کیوں خمہ خرید اپنی مرضی دوسروں پر تھوپنے پر طلب ہو میں تو آپ نے صرف بات کر رہا ہوں بھائی بات کر رہا ہوں حکومت کرو خاموش ہو صرف میری بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو دھانجلی ہے پر سب گفتگو جا رہی ہے جی بتاو بڑی ڈھیٹ آدمی ہے اللہ معاف کرے بہت ڈھیٹ آدمی ہو ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ گفتگو جا رہی ہے مجبوری ہے مجھے اپنے پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے ہاں کرو 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 آپ اشتہار دیکھیں جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے تو میں کیا کروں تالی بجاؤں تالی بجاؤں دوسرا وقفہ ختم ہو گیا میڈیا کی آزادی پر میرے خیال میں آپ سے بات کرنا حضور ہے میڈیا یہ خیال ہے کہ میڈیا کی آزادی سے کسی سے بھی بات کرنا حضور ہے تو محترم یہ بتائے میں آپ سے کیا بات کروں ہاں میں کیا بات کروں ایک بات یہاں دخنا انوار مقصود غریب ملکوں میں صرف شاعری آزاد ہوتی ہے باکہ کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی کنفرم اگر میرا پروگرام بھائی شاعری پر نہیں ہے میڈیا کی آزادی پر ہے بلو تم پھر آزادی لے کر میڈیا میں گز گئے عجیر قسم کے آدمی ہو تم کیا ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے بھئی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میڈیا میں ملک آزاد ہے یہ تم بتاؤ آزادی کا مطلب کیا ہے کیا ہے آزادی کا مطلب رہنے کا حق یہ جو مالکان ہیں چینلوں کے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں رہنے کا حق پورا ہو گیا آگے بولو کچھ کہنے کا حق دفتر میں بیٹھ کے جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں بولنے کا حق پورا ہو گیا اور بولو روزگار کا حق روزگار کا حق کروڑ اور روپیاں روزانہ کمارے ہیں روزگار کا حق پورا ہو گیا اگر تم ان چاروں حقوں کو اگر ملا دو تو تمہیں نظر آئے گا کہ میڈیا آگا ہے حقوں نہیں حقوق حقوق ایک سنجیدہ لفظ ہے میں نے یہ حقوں اس لئے استعمال کیا کہ اس نے ایک نزا کا پہلی ہوئے بھائی بھائی آپ محترم بزرگ ہیں جی جی آپ کا ایک نام ہے جی 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 اور یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع تھا جی جی اور میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تھوڑی دیر رہ گئی ہے جی میں آپ سے ایک بات کہوں جی کہ میں نے آپ کے لکھے ہوئے کولم پڑے ہیں اچھا وہ کولم بہت اچھے اور بہت سخت ہوتے تھے ہم کیا کہتی ہے تمہیں انہی سخت کولمز کی وجہ سے جس مکان میں ہم رہتے ہیں ان کے کولمز سخت نہیں ہیں ذرا سی بارش ہو جاتی ہے ان وہ مقصود تو چھت کا ایک حصہ بائٹ جاتا ہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ رو رہے ہیں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رو کیوں رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے عزیب خان سے لے کر آج تک سب کچھ ویسا ہی ہے ہم پروری شہر اہلِ قلم کرتے رہیں گے اب تو پروگرام کو ایک نئے موڑ پہ لے آئے ایک دم مگر سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہیں پھر تم مجھے میڈیا کے آزادی میں لِللہ کیوں گھسیڑ رہے ہو مجھے بھی زندہ رہنے دو میرے بچوں کو بھی زندہ رہنے دو مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل میڈیا آزاد ہیں جی ہاں سچ کہہ رہے ہیں لوگ بہت اچھی حکومت ہے بہت اچھی حکومت ہے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اگر پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا یہ پہلے اس لیے کبھی نہیں کہا کہ پہلے ہم چھڑ تھے ہمارے کوئی اولاد نہیں تھی اب ہمارے بچے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ اس پروگرام کو ختم کیجئے میڈیا آزاد ہونے والا ہے آپ سے ملکے خوشی ہوئی بہت شکریہ اجازتی خدا سلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انرم اقصود آپ کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک عید کا دن خوشیاں لے کے آتا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہوا لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو چکی ہوں گی اور آج لوز ٹاک میں میرے ایک مہمان ہیں ان سے ہم آپ کا تعریف کراتے ہیں ہم نے عید کے دن کے لحاظ سے آپ کو دعوتی ہے اسلام علیکم مبارک اسلام علیکم کیا حال جا رہے ہیں عید مبارک اید ہم سورا سے سن رہے ہیں اید مبارک اب بتاؤ نواز شریف اور بے نظیر آپس میں مل رہے ہیں اور تو مجھے ہی نبارک کرو اگر نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ گلے مل رہے ہیں تو اس میں کیا حرچ ہے عید کے دن ویسے بھی لوگ دشمنیاں بھوچ جاتے ہیں اور دوستی کی طرف ہاتھ بہا ہاتھ ہیں مجھے یہ تقریروں سے کوئی مجھے قطعی کوئی دل چشفیلی ہے آپ کس کا سنگی چاہ تقریر کریں میں تو آج بات کروں گا کرکٹ پہ میں آج بات کروں گا آپ سے کرکٹ پہ آپ برا مطمئنی دیں میں کرکٹ پہ بات کروں میں کرکٹ پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد عصر اور شوہ بختر کا یورین جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ملیشیا کیوں بے جا میں سمجھا دیم نہیں تم سمجھ گئے ہو لیکن تم بات کا جواب نہیں دینا چاہ رہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ محمد عصر اور شوہ بختر کا یورین جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ملیشیا کیوں بھیجا میں آپ کا سوالہ بھی نہیں سمجھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے کیا چیز صحیح ایکسپورٹ ہوتی ہے کیا چیز صحیح ایکسپورٹ ہوتی ہے کیوں بھیجا کسی اور کا یورین کیوں نہیں بھیج دیا ان دونوں کا یورین کیوں بھیجا میں آپ سے ایک بات کہوں پاکستان نے شوہ بختر اور محمد عصر کا یورین ملیشیا ایکسپورٹ نہیں کیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے بھیجاتا ہے اب یہ ون ڈے میں ٹیسٹ کہاں سے آگیا سب سے مڑی خلطی تو یہی تو ہماری پکڑ لیو ہے نہیں ون ڈے میں ٹیسٹ کہاں سے آگیا اس یورین کی وجہ سے لائف میں پہلی دفعہ میں پچاس ہزار روپی جی شرط آگیا کسی شرط میں نے شرط لگائی تھی کہ یہ جو چیمپئنس ٹروفی ہے اس میں دیکھ لینا سب سے زیادہ یہ اپنا شوہ بختر لے پتہ ہزار روپ لگا جی لیکن ان کا یورین کی وجہ سے جو یورین ان کا پھیج دیا گیا ملیشیا اس کی وجہ سے پتہ ہزار روپ جو گاڑی میں جا رہا تھا ایک سیگنل کے اوپر میری گاڑی روکی ایک لنگڑا فقیر آیا اس نے شیشہ کھٹ کھٹ آیا گاڑی میں نے شیشہ کھولا میں نے کہاں رہا تھے تن لگا بھائی اللہ کے نام دکھو میں نے جب میں پرس نکالا پرس نکال کے اس میں سے میں نے 20 روپے کا نوٹ نکال میں نے اس لنگڑے فقیر کو دیا لنگڑے فقیر نے نوٹ لیا دیکھا ایک دم پیر سیدھا کیا اب میں نے کہاں میرے 20 روپے میں ایسی چیپ آتی کہ ایک لنگڑا فقیر جو ہے وہ سیدھا ہو گیا میں نے کہاں چلو میں نے لگی کمائی اب جب میں نے بٹوا کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ 20 کا نہیں 5000 روپے کا نوٹ سا جو غلطی سے میں نے وہ فقیر کو دے دیا آپ بلکل درست فرما رہے ہیں 5000 کا نوٹ اور 20 روپے کا نوٹ کا پتہ ہی نہیں لگتا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اسٹریٹ بینک کے جو خاتون گورنر ہے نا شمشات صاحبہ جی ان کو چاہیے اپنی ایک بڑی سی فوٹو ایک پوس کے ساتھ اس پر چھپا ہے تاکہ پتہ سے چلے کہ 5000 کرنوٹی ہے اور 20 کا روپے کرنوٹی ہے غریب ملک میں اول تو 5000 روپے کا نوٹ ہونے نہیں چاہیے لیکن ایک بات ہے انوال مخصو صاحب ایک اس سے مجھے ایک نتیجہ میں نے اخص کیا کہ کم از کم میرے 5000 ہزار روپے نے ایک لنگڑے فقیر کو ٹھیک تو کر دیا ورنہ آپ سوچیں کہ یہاں پر ایک لنگڑے فقیر کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر سے لاکھ روپے آئیٹ لیتے ہیں آج عید کا دن ہے کیوں نہ ہم صرف عید کے حوالے سے بات کریں میں تو کروں گا تم سے بات کر کرتے ہیں آپ کے مسیح محمد عاصف اور کیا نامی شوئی بختر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کا جو یورین ہے وہ کیوں بھیجا گیا ملیشیا چکر پر کسی اور کا یورین بھیج دیتے ہیں اب ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی کپتان باب بولمر سے منت کر رہا ہے کہ بوتل بھی ہے کہ ٹیسٹ کروا لو لیکن اس نے نہیں بھیجا یہ دیکھو یہ تصویر کیمرہ کھائیں آگئی آپ یہ دیکھو اس تصویر کے اندر باب بولمر سے ہمارا کپتان بوتل ہاتھ میں لے کے درخواست کر رہا ہے کہ بھائی یورین کا نمونہ دے دو بھیجوا دیں گے یہ مانکین نے ہس رہا ہے آپ کا دماغ خراب ہے میرا دماغ خراب ہے یہ تصویر جو ہے یہ سری لنکا سے میچ ہم جیتنے کے بعد جب خوشی کا اظہار کر رہا ہے اس میں کپتان کو گلے لگا رہا ہے باب بولمر ان کے ہاتھ میں شربت کی بوتل ہے اندھے اس میں گلے کہاں لگا رہا ہے اس تصویر کو غور سے دیکھو اس تصویر کے اندر کلیئر کٹ ہے نہیں بلکل اس کو چھپایا اس کو یہ جو ہے یہ یونس خان ریکویسٹ کر رہا ہے ہاتھ میں بوتل لے کے کوچ باب بولمر سے کہ اب ایک کسی طرح یورین پاس کر دے تاکہ یہ ٹیسٹ کے لئے ملیشیا بھیجے جائے اس کو رکھیں آپ اس کو رکھیں اس کو اور پھر اوپر سے کہہ رہا ہوں تمہیں نہیں پتا یہ اندر کی بات ہے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں چلو 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 میں غلط کہہ رہا ہوں اگر تم یہ کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کو عاصف کو اور شوہب اختر کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے طاقت کی عدبیات استعمال کی ہے تو یورین پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی ابھی روک لیتے سبر کر لیتے سبر کا پھل میٹا ہوتا ہے ان میں ابھی پوری ریپورٹ نہیں آئی ہے اس لئے آپ اس موضوع پر بات نہیں دے سکتے کیا پوری ریپورٹ نہیں آئی ہے تابہ تابہ دیکھو چار میچوں کے لیے ان زمام کو گراؤن بدر کر دیا کہ نہیں کر دیا جی کر دیا اور اس کے بعد میں یونس خان کو کپتان بنایا کہ نہیں بنایا یونس خان کے بعد کیا ہوا یونس خان کو ہٹا کہ محمد یوسف کو کپتانی کے لیے لیا ہے پھر بعد میں خود ہی پاکستانی انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ ٹیم جو ہے پاکستان کی طالبان کو تھی ہیں ان کو پھر ہٹا دیا اس کے بعد دوبارہ یونس خان کو لے کیا گیا بلکل لے کیا نہیں لائے اور اس دوران اپنے شریعہ خان صاحب نے اس طفح دے دیا ڈاکٹر نصیم اشرف جو ہے ان کو کرکٹ بورٹ کا چیف بنا جیا گیا ڈاکٹر نصیم اشرف جو ہے ساری زندگی امریکہ میں رہے ان کا کرکٹ سے کیا چاہلو ہاں ایک بات ہوگی اب اب یہ ہوگا کہ یہ یورین ٹیسٹ کرنے کے لئے ملیشیا نہیں بھیجا جائے گا ڈاکٹر صاحب خود ہی ٹیسٹ کرلیں گے بھائی محترم مہمان میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج عید کا دن ہے آپ عید پر بات کریں ایک بار بتاؤ یہ بھائی تافیق کو جانتا ہے میرے دوست ہیں بھائی تافیق نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی اب ان کا خیال ہے میرا نہیں وہ یہ کہہ رہے کہ صدر صاحب بھی سوچ رہا مالا مالا مجھے نہیں پتا بھائی اگر فسے گئے تافیق بھائی پگل جائے میرا رسکو تعلق وہ کہہ رہے کہ صدر صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں اسمبلی کے ممبرانوں کا یورین جو ہے مالیشیا سے ٹسٹ ہوگا کیوں کیونکہ یہ پاور بیانے کے بعد یہ لوگ بہت طاقتور ہو جاتی ہیں اگر بھائی تافیق کی بات صحیح نکلی نا اسمبلی خالی نظر آئی آپ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں گفتگو جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں بھائی وقفہ ختم ہو گیا وقفہ کے دوران آپ نے وعدہ کیا تھا صرف عید پر بات کریں گے بھائی میں تو بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں رمضانوں میں جو ہے کراچی کی آبادی دو کروڑ ہو جاتی ہے کراچی کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ کراچی کی آبادی رمضانوں میں دو کروڑ ہو جاتی ہے کیسے جب معلوم نہیں ہو تو نہیں بھولا کرو بھی کراچی کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ معلوم ہو جائے لیکن رمضان کے دوران کراچی کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ سو پڑھ کے دو کروڑ ہو جاتی ہے چالیس لاکھ فقیر ہیں وہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور ان کے لئے سپیشل ٹرین بھی چلائی جاتی ہے لنگڑا ایکسپریس لولا ایکسپریس نابینا ایکسپریس نہ ان میں کوئی لنگڑا ہوتا ہے نہ ان میں لولا ہوتا ہے نہ کوئی نابینا ہوتا ہے زبان تک بولنی نہیں آتی اگر بھیق مانگتے ہیں اگر منع کر دو تو پتلون میں سے جے نکال کے دکھا دیتے ہیں کمی سمجھے آئی بات ایک فقیر تھے تو میں نے گالیاں بھی کھائی اور میرے چچا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک فقیر نے میرے چچا کو دی سرائی کیوئے گالیاں چچا کو میں نے روک گیا تھا کہ جواب مت دینا کہ لے کہ کیوں میں نے کہتے کہ جب آپ کو آپ کے اپنے گالیاں دیتے ہیں تو بھار سے ایک آدمی آگے گالی دے رہا کھا لیے کہ کھا رفت ہے لیکن چچا ساپ بل کھا کے نیچے ہوتا رہے انہوں نے باتوا نکالا بٹوں سے کارڈ نکال کے فقیر نی کو دے دیا کیونکہ فقیر نی یہ تھی اچھی شکل شورت کی تھی اور ہمارے لوگ کہے جائے ان کا سرف سے عشق شل رہے سوائے چیک آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں جو میں سچا ہی بتا رہا ہوں وہ آپ نہیں سمجھ کر رہے ہیں عید کا دن ہے آج لوگ عید منا رہے ہیں آپ عید پر بات کریں میں تو نہیں کروں گا عید پر بات اس لیے کہ میں کل پشاور میں عید بنا چکا ہوں اب بلو عید کا دن خوشی کا دن ہے بھائی عید کا دن خوشی کا دن ہے غریبوں کے ہم پیسے اللہ کا شکر ہے اید کی نماز پڑتے ہی انکل ایدی انکل ایدی شروع ہو جا مگر محترم ایدی دینا تو بہت اچھی بات ہے مگر محترم بیوی کے پہلے شوہر کے آنڈ بچوں کو ایدی دینا کانچی شرابت ہے آپ نے آنڈ بچوں کی ماں سے شادی کر لی وہ تو مر گیا اگر زندہ ہوتا تو بارہ ہو چکے ہو تو چار سال پہلے مر آئے ہو کیسے وہ تو بتاتی ہے تھکن سے تھکن سے بھائے آپ کی شادی پریشادی آپ سے کوئی اولاد ایک بیٹا ہے لیکن دیکھو کیسا ہے وہ آج تک اس نے مجھے اببہ کہکر نہیں دیا ہر ایک کے سامنے اوہ ایک ازال باش کہہ کے بات کرتا ہے اب تم ذرا سنتے جانا میری بیوی دیٹیل کر کیانے بیوی کے آنڈ کو ایک ایک اہدار روپے سے کم کوئی دی نہیں مانگتا اب بیوی کے پہلے میاں کے آنڈ اپنا ایک نو دس بچے بڑھائی کے پھر گھر والوں کوئی دی دو بہنوں کوئی دی دو گھر کے ملازم کوئی دی دو دفتر کے ملازم کوئی دی دو اب کیا سمجھ رکھا ہے میں کہاں چلاؤں گا ہی اتنی ہی دی مجھے کیا ہی دی ہمیں سمجھو گے تمہوں کو آٹھ بچوں کی ماں سے آپ نے شادی کیوں کی یہ آٹومیٹک سوال آتا ہے یہ میں نے اپنی امہ مرحومہ کی خواہش کی میں جیسے کی تھے میرے امہ یہ کہہ دی دیں کہ لگی بیٹا تیرے بڑے بھائی کے دس ہیں تیرے کم آس کم نہ ہونے چاہیے صرف امہ دھفائی پوری کرنے کے لیے میں نے آٹھ بچوں کی امہ سے شادی کی گفتو ہو جاری ہے آپ اشتار دیکھیں دوسرا وقت بھی ختم ہو گیا عید کا دن ہے لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج عید پر بات ہوگی مگر آپ نے تو بالکل ایک الگ موضوع چھیڑ دیا الگ موضوع نہیں چھیڑ دیا میں تو بات کر رہا ہوں کرنٹ موضوع سے صورتحال چل رہے ہیں اس تو بات کر رہا ہوں میں تو اپنی بیگم سے کہا کہ تمہارا جو پہلے چھوڑ ہیں ان کا یورین دی جو ہے وہ ملیشیا میں ٹیسٹ ہونا چاہیے آپ نے پھر موضوع بدل دیا پھر موضوع کاسے بدل دیا دو ہی تو موضوع رہ گا دنیا کے اندر بات چیت کرنے کے لیے ایک یورینیوم اور دوسرا یورین یورینیوم کے اوپر لگی گئے پاوندی اس پر کوئی بات کری نہیں سکتا اب رہ گیا یورین یورین پہ کوئی پاوندی نہیں لگیے کھل کے بات کرو یورین کے اوپر ابے بتاؤ اتنے بڑے دنیا کے دو فیسٹ بولر اور ان کا یورین غلط نکلا میری بات سنیے سنائیے یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے انکوائری ہو رہی ہے ڈاکٹر نصیم اشرف انکوائری کر رہے ہیں اور جنرل پرویز مشرف نے بھی منع کیا ہے کیا اندہ یورین نہ کرنا آپ پہلے بات سن لیں صدر صاحب نے منع کیا ہے کہ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو جائے یہ دونوں بولر نہ پریس کانفرنس کریں نہ کسی بات کا جواب پر خاموش رہے آپ ایدی پر بات کریں رمضان کے مہینے پر بات کریں رمضان کے مہینے پر بات کرتے اب رمضان کے مہینے میں کیا دیا جاتا ہے زکاة بینک میں پیسہ ہوتا بینک پہلے سے زکاة کاٹ لیتی اور پھر جو باقی پیسہ آتا گھر گھر جو ہے وہ ادارے فلائی ادارے کھل گئے ہر ایک نے اپنا فلائی ادارہ کھول لیا trust کھول گئی trust کھول لیا اب یہ خاتون تھی انہوں نے ایک trust بنایا میرے پاس آئیں میں نے کہا بھائی یہ تو نیک کام ہے میں نے زکاة کے فرمے سے پانس لیاک روپے کا ان کو دس لیاک روپے کا چیک دے دیا میں نے چلی گئی وہ پندرہ دن بعد ان کے شادی کا کاٹ آجیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ زکاة کے پیسوں کا انتدار کریں کہ آئی تھی شادی کریں جب وہ آئی تھی چندہ لینے کے لیے تو رکشہ میں آئی تھی اور جب کار دینے کے لیے آئی تو آلٹوں میں آئی چلے نا آپ نے جس کو کوئی کام نہیں ہے فلائی تارہ کھول لیا آپ نے تو نیک کام سمجھ کے پیسے دیئے نا اور زکاة کے پیسوں میں کوئی بھیمانی نہیں ہو سکتی ہے بھائی بات شنو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ جو دونوں فاز بولر ہیں نا اگر ان لوگوں کا یورین غلط لکھلا ہے نا وہاں مانیشہ سے اگر ریپورٹ سائی نہیں آئی تو تم دیکھ لینا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی یورین لاب کھول لیں گے اور ہم سے زندہ مانگیں گے بس یہ جانتا ہوں وریبوں کے ٹیسٹ کریں گے آپ نے شرط جو لگائی تھی ارے پچاس ہزار روپے کی شرط لگائی تھی ہار جے نا ہمارے تو پچاس ہزار روپے جو ہیں وہ دھل گئے نا کیا مطلب دھل گئے مطلب بید ہے آپ ٹھیک طرح بات کرتے کرتے آپ بات کر رہے تھے نہیں نہیں ڈی بڑو ٹھیک ایڈی بڑو ٹرس کی بات کر رہا ہوں میں ٹرس کی بات کر رہا ہوں ابھی ایک فلم ہی اداکار ہے کہ میں یہ صالح لیا ہے وہ فلم ہی اداکار آئی میرے چیتہ کے بعد اس کے لگی کہ میں ایک ٹرسٹ کھولنا چا رہا ہوں چچا نے کوٹ کی جیب میں سے چیک بک نکالی اور دس لاکھ روپے کا چیک لکھ کے دے دیا اس نے جب رقم دی تھی کہنے لگی کو ہو 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 یو آر بید دونر کہنے لگے کہ بھائی آپ نے تو کمال کر دیا چچا نے وہ آدھاکارا سے پوٹھا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں وہ کہنے لگی جی ماں غیر شادی شدہ ہیں پھر وہ آدھاکارا میرے چچا سے کہنے لگی کہ آپ نے اتنی بڑی ڈونیشن دی ہے اس ٹرسٹ کا نام بھی آپ ہی رکھیں چچا نے کہا اس ٹرسٹ کا نام رکھیں مِس ٹرسٹ میں نے تو یہ دن کے لحاظ سے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف ملائیں یہ برننگ ایشو تھا چلیں میرے پروگرام کا وقت میرے تو خیال ہے تم بھی ٹیسٹ کرواؤ سب ٹیسٹ کروائیں سب کو ٹیسٹ کروائیں بکواس نہیں کریں آپ خدا پرس بےہود آدمی ڈنکی ڈنکی ویرس چل رہا ہے سب ٹیسٹ کروائیں عید مبارک السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزکار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت ہے خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بلکہ خاص آپ آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چونکہ چوکی دار نہیں ہیں انسان ہیں ہم جو ہے وہ انسان ہیں یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی ایمانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو نہ بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسے والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ہی بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کدھر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے جب ہی مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھا آپ کے صاحب ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں غریبوں کا بہت خیال کرتا ہوں یہ کیا بات کیا دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریب ہوتا ہے جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری ہے اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ ادھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے آپ پھر سمجھتے ہیں دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میں میرے کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں ایک بھی غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھیا پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دوسرا دن ہم نے کھر سم مرز لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو اپنے گاؤں بے گیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے لوکری کو نہیں چھوڑی آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بہت شریف ہورت تھا اللہ اسو خدا ہے اسو کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کروٹا میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں ہونے سے توڑا سا جو ہے وہ آرام ہے توڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کا ہے ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آگیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوہ چھوڑا آگیا ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگیا چوٹا سا گاؤں میں وہاں کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کھی تب سے بتا جے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آہ آپ کیوں نہیں گئے آہن کیسے جائے گا ہوتاں اُدھر کیسے جا سکتا ہے اُدھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے اُدھر صادر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پلی ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے اُدھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے وہاں کو کون گوشن دے گا اُدھر مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا کہ وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سوچے سمجھے مجھ سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کوئی توڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا کیسے بول دیا تم گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کے اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افاظت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افاظت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چھوڑا گر کا اپاظت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کہا کہ یہیز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخت میں ہے مسخت میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا جو کہوں ہیں وہاں سے وہ لوگ آتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے فون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پھانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے شکر بیشتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی کتن خواہ ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ پاسد کرے گا ہمارا در سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے کہ میرے کو پون ڈال دیتا ہے گنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرنی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھا آدمی ہے آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے دیر میر بانی تمہارا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں ہے نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا مافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا مافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشا بات کیا محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائڈہ سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کا شکر عدا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جاتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی در آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کا بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسا پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی ہے دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرمہ کے پوچھتے ہیں نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کچھ سے دیکھا پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا بھون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائیں گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کر رہے ہیں ہمارا جو صاحب ہے اس نے جائز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جائز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جائز کیوں لیا؟ میرا قلیجہ میں ٹھنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا؟ بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے؟ اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اسے مدد لیتے ہیں لے رہا رشیہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اسے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہاڑوں پر خدایہ اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چاچا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدایہ پیسہ چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں توڑا پیسہ لگا کی مدرسہ کا اندر چار پانکہ لگا دو جنجلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتے ہیں آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کا داماد مدرسے میں کام کرتا ہے میں پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے سرہ چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا اپاہزت کرتے ہیں اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارا علاقے کا اپاہزت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو وہ سلام پیش کرتا ہے ہم ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کی تم پی کر مت کرو ہم اللہ کا گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا حفاظت کے لئے دعا کرے گا پونا گیا ایک منٹ علو ترے ماشے سنگھ ایخار دے جوڑے آشو خبر دے ہاں کیا گرگرگیا مرد علی کی درے سب خیر ہے الو آ آ آ آ آ آ آ آتا آ آتا آتا آی الو 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 اللہ یہ گرگیا خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چگری کا فون ہے گیا ہے اب یہ ہمارا دیل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا لائیے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین و حضرات خدا حافظ اسلام علیکم لوس ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکیدار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بالکل خاص صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکیدار ہیں نہیں چونکہ چوکیدار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکیدار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیغم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیغم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے ہیں بچہ لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا ہے ابھی دیکھو میں تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا 순간 مرحصر کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ابھی بھی میرا ملاق Lucas ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گئٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گئٹ کی médico مین گئٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گئٹ پہ کیا کر سکتا ہے صاحب نے بھی میرے سمجھیں مرے بارت آپ بھی نہیں سمجھوں براہت میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتے ہیں بات کو نہیں کام کیا کرتے ہیں ہمارا سب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیتوں کو کہ کوئی ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اور یہ میرا تیوری ہے اپنا غلط بھی ہو سکتے ہیں کب سے اس گھر میں آپ لازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ در پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات پھر سمجھتے ہیں دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم تھے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تھبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں توڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میرے کو چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں توڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے بہت تیز دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں گیبت کرتا ہے تو گیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا اوروات کو طلاق دو میں نے بولا کہ میں کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا دوسرا دن ہم نے کار سمار سے لے کے اپنا اوروات کو جو بیوی ہے مرا اس کو گاؤں بیگ لیا ہم سمجھ گیا تو صاحب ٹون ہے نوکری کونی چھوڑی اپنے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اسو خدای اسو کروٹ کروٹ جنر نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ للا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارے یہاں ہونے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کہا ہے کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آگیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے چوٹا سے گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے ہاں میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کی طرف سے بتا جے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پاتھا لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں بہا ہاں آپ کیوں نہیں بہا ہاں کیسے جائے گا ہوتا ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صدر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پیلیم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے تو ہم کو کون گوشنے دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں نے بغیر سوچے سمجھے موش سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کوئی توڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گھر تھا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گھر تھا ہاں کیسے بول دیا تم گھر تھا گھر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ایدر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گھر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گھر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گھر کا افازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کا کیا گیز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس ہونے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہیں مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس من دور ہے نا میرا جو گویں وہاں سے وہ لوگاتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے در مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانا بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا احفاظت میں پورا زندگی کتن خاملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ پاسد کرے گا ہمارا ڈر سے پون آ جاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کا پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرا کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے کہ میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بائی سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں ہے نا یہ یہ پون ہے نا میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں مات آدمی ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماں ہے یہ تو چھے ہوئے خان صاحب ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ایک گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھے علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشابت کیا ہے محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائی ڈائی سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کا شکر عادہ کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آ کے ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی ہے دوسرا رمضان کو پونے آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جو آپ کیسے دے گا پون کر گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا ہاں ہاں صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں ہاں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں آپ اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات تم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا گے ہ you آمیرا قبول اور اسAbاری کوئی بہت اچھا کام کو نہیں کرتا ہے اسرائل بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کرتا ہے ہم لوگ اете مدد لیدہ الے رہا ہے رشیengoے کوئی ا ہوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگوں سے مدد لے رہے ہیں پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بود شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہاڑوں پر پڑھ کے اوپر پڑھاتا ہے خدا آیا اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا آیا ایسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرساہ کا اندر چار پاچ پنکہ لگا دو جنجلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خدا صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کا داماد مدرسے میں کام کرتا ہے میں پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرساہ بن کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے شرا چلی ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا اپاظت کرتے ہیں اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا حفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ہم ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے ہاں آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو اللہ کا گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پازت کے لئے دعا کرے گا پونہ گیا ایک منٹ علو تارے ماشے سنگھ ایخار دے جوڑائے آشو خبر دے ہاں کیا گھر گر گیا مرہ دلی کی دے رہے سب خیر ہے علو ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہلو 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 لائن کٹ گیا خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پہ بات کرتا ہے آج کس کا آج میرے بیٹی کا چگری کا فون نے گیا ہے اب ہی ہمارے دل کو تسلیل ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لیے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خساب آپ بہت اچھے آدمی ہیں خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکیدار تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریہ تھا یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہے خان صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکیدار ہیں نہیں کیونکہ چوکیدار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکیدار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے ہیں بچہ لوگ جو ہے وہ میرا سونے کے بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسے والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب میں بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کے ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے میں گرڈ کی تر ہوتے میں گرڈ کو جب میں گرڈ کا اوپر ہوتا ہے تو میں گرڈ پر کیا کر سکتا ہے نہیں نہیں آپ سمجھے مرسا آپ بھی نہیں سمجھا میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتے بات کو کام کیا کرتے ہمارا سب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیتا ہوں کہ کوئی کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ لازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ ادھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات میں پھر سمجھاتا ہے دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم تھے وہ آپ کو بتاتا ہے میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں توڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیمپ میں بھی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب بھی ابھی صاحب کتاب ہوگا میرا خیال لگے گا اس کا حساب کتاب میں توڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں گیبت کرتا ہے تو گیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو طلاق دو میں نے بولا کہ میں کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوا ہے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو ہم نے گاؤں بیگ لیا ہم سمجھ گیا تو صاحب ٹون ہے نوکری کو نہیں چھوڑی اپنے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اسو خدای اسو کروٹ کروٹ جنر نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کرے میرا کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہے تمہارا یہاں ہونے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وعدہ کر لیا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ہم ادھر کہا ہے ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آگیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے ایک چوٹا سا گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے ہاں میرے کو پتا ہے ملوئے صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کیسے بتا جے گا میرے پاس ایک چوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتا لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں کیسے جائے گا ادھر ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے تو ہم کو کون گوشن دے گا ادھر مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سوچے سمجھے موش سے اس کا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو چوٹا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خان صاحب تم نے بولا میرا گھر تھا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گھر تھا کیسے بول دیا تم گھر تھا گھر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تو ابھی جب ہم ایدر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گر کا افازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جبی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کا کیا عید کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس ہونے تو کیسے معلوم کرتے ہیں تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہیں مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس من دور ہے نا میرا وہاں سے وہ لوگا تھا پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے پون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانا بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خاصا آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے سندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچنے ایک گھر کا احفاظت میں پورا زندگی کتن خاملتا ہے پورا زندگی کام باتتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ احفاظت کرے گا ہمارا گھر سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرے مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشید دیر میر بانی تمہارا تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہے ہاں ہے یہ رکھے دے کر نہیں یہ پون ہے نا میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہے ہاں بالکل ہے نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکری ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بالکل گھر والوں کا معافق ہے بالکل ایک دم سیدھا گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھے علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کچھ ہے بات کیا محبت ہے جبھی تو ادھر ہے دو دو سال دو سال دو سال جو ہے اپنا گاہو نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت محضوری کرتا ہے اللہ کے شکر آدھا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاہو جا سکتا ہے گاہو جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مرائد علی در آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیر مگر آپ کراچی میں مرائد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرمان کے پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جو آپ کیسے دے گا پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خصہ عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں آپ نے گاؤں آپ چاہیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہز کیوں دیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے لے رہا رشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیخ میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بہت شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہاڑوں پر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد ایسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرساہ کا اندر چار پانچ پانکہ لگا دو جنجلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کرداماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تو پھر تو سارا سری تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے شرا چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا اپاہزت کرتے ہیں اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا اپاہزت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو وہ سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے شاہب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کرمت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تمہارا گھر کا حفاظت کے لیے دعا کرے گا پونا گیا ایک منت علو سنگای خیر دے جوڑے ہیں پاسو خبردے ہیں کیا گرگرگی ہیں مرادلی کی دارے سبح خیر دے ہے علو آہ 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 it's there لائن کٹ گیا ہے خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چگری کا فون ہے گیا ہے اب یہ ہمارا دیل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لئی ہے آپ پڑے اچھ آدمی ہیں خان صاحب آپ بہت اچھ آدمی ہیں خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین و حضرات خدا حافظ السلام علیکم لوس ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم خیریہ تھا یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہے ملکہ دے گھر خواہ صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چوکی چوکی دار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے لالا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پہ سوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ہی بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے میرے گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو میرے گیٹ پہ کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھے آپ بھی نہیں سمجھے میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتے بات کو نہیں کام کیا کرتے ہمارا صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیسوں کو کہ ٹھیک کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے غریبوں کو بہت خیال کرتا ہوں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ لازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ ادھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے آپ پھر سمجھاتا ہے دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں لیکن کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی خود کے آتا تھا گھر کے اندر میں ذب سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب congregants وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میں میرا کو چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں توڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے بہت تیز دیکھو ایک آدمی چل گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں گیبت کرتا ہے تو گیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا اوروات کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کارس امار سے لے کہ اپنا اوروات کو جو بیوی ہے مرا اس کو منی گاؤں بے گیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے نوکری کو نہیں چھوڑی اپنے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اسو خدا ہے اسو کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارے یہاں ہونے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کھائے ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چیس چلیس میل میں آگے چوٹا سے گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے ہاں میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کی طرف سے بتا دے گا میرے پاس ایک چوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پاتھا لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں ہاں آپ کیوں نہیں ہاں کیسے جائے گا ہوتا ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے تو ہم کو کون گوشنے دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سوچے سمجھے موش سے اسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو چوڑا تکلیف دوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم گوشہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افازت کرتا ہے چوکی داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گر کا افازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کا کہی عید کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہے مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد اسے چیلیس میں دور ہے نا میرا جو گو ہیں وہاں سے وہ لوگاتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے پون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانا بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خساب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے سندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا اپاسد میں پورا زندگی کتن خاملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپاسد کرے گا ہمارا در سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آپ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرے مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے پونے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھے آتنی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشید تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آگ پاس موبائل ہے ہاں یہ ہے یہ رکھے دیکھا نہیں یہ پون ہے نا میرے پاس آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ آگ پاس موبائل ہے ہاں بالکل ہے نمبر ہے ان کے پاس ہاں گاؤں میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکری ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا مافق ہے بلکل ایک دم مافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشابت کیا محبت ہے جبھی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاو نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت مغزوری کرتا ہے اللہ کے شکر عدد کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے دیکھیں اگر مراد علی در آگیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیرے مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیرے زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پار جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونہ ہے تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرماتا ہے شرمہ کے پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جو آپ کچھ سے دے گا پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات تم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر کھان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کر رہے ہیں ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹھنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے لے رہا رشید جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہے ہیں پریشانی اور تکلیق میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چکر ہے مدرسیم پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چاچا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا ہے ایسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرسہ کا اندر چار پچ پنکہ لگا دو جنجلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتے ہیں آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پہ بات کر رہے تھے آپ کا داماد مدرسے میں کام کرتا ہے میں پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کھلے گا نہیں کھلے سے رہا چلے ہم تعلیم پہ آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی تو ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پھورا ڈیپنس کا اپاظت کرتے ہیں اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا حفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ہم ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے ہاں آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کرمت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پازت کے لئے دعا کرے گا پونا گیا پونا گیا مرہ دلی کی دے رہے مرہ دلی کی دے رہے مرہ دلی ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چکری کا فون ہے گیا ہے اب یہ ہمارے دل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا ہلو نہیں ہے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خان صاحب تم دعا کروں صاحب خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ اللہ میاں جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین و حضرات خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت پر آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پشلے دنوں باز مکی جی باز مکی جی کہیے پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا پچھلے دنوں ایسا لگ رہا کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے؟ ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جارہا ہوں نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پاؤز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مفہوم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تے ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹک ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہے اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان ہے غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہے آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا جاتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا جب میری آپ سے انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ کو ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگوں کو علم ہون چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ جانتیس اچھا یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا مانوان آپ سننا چاہتے ہیں مانوان 1947 میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائگریٹ کی کانپور سے سیدھا لاہور آگے لوٹ لوٹ آکے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بچے جو کپڑے پہنے صرف وہ کپڑے بچے جا رہے تھے ناگن چورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمبخت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے رہے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ کیخرا توتہ ٹائیں 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 جاتے ہوئے کمبخت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتہ کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا تو جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم برا تھے بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے ڈرائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانو کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی ہوں توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھے تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بیہودہ نہیں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک صاحبزادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بیہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہے بیہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا اب اس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا اب اس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگا تُس سے کہہ رہا ہوں اب اس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تُنے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی ہے اسے رقص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں صرف رات کے ڈھائی بجے ہو رہی ہے پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا سالے تُو پہلے چابی دے گا یا پہلے تُو رقص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میری بیگم دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر ہیں پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی وہ دھرلیا اندر کر لیا فائف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہلے گا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بات فائف ٹو سکس مجھے پڑ گئی ہے مجھے پڑ گئی ہے مجھے پڑ گئی ہے یہ ایک عذاب ہے کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے میں سیاسی گفتگو کرنے چاہتا میں بھی یہ نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ہے سوسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے مائنڈ یہ آپ اس پروگرام کی شرافت سے نلچائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی؟ اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوز ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیں سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے میں غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے پتلہ ہے پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لئے میں نے کہا کہ میں کٹ پتلہ ہوں غلطی کا کٹلہ یعنی غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے ان میں کہوں گا فائف ٹو سکس یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حضیب خمیازہ ہے یہ بھگتر ہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ فائل کہاں کتنے تھے مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک جسرے سے کر رہے تھے علمان الحفیظ یوسف شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ چھپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پروجیکٹ پر نکلیں چاروں صوروں کے لوگ مل کے ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے اپیارنس جی وہ کیسے ہے اب دیکھو کون کیسے ہیں نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے کیوں سمجھتے رہے ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہیں اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے یہ ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تنک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کیسے چھوڑ تو پانچ ہی تھے کل چھتا کون تھا چھوڑی ہے چھوڑی ہے خوڑی دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں اس پہ مراشنی ڈالوں گا جب تک ناظرین نشتہار چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھتے آپ تھے بہت ہاتھ یہ ہے اللہ معاف کرے اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے پہ اصل میں وہ دائی گھنٹے سے مسلسل رقص کر رہی تھی خادمہ ان کے سامنے دائی گھنٹے سے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ رقص ایک چیخہ کرنا کہا میں نے کہا بھائی خدا کا خواب کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کر لگا چند ہے جھوٹے میں نے کہا بھائی کیا مطلب چہمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی ہے اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی تو ستر کیسے بتا رہا ہے میں نے ہاتھ جھوڑ دی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کا انتظام کیجئے اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا ہوں اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر going on between me and the dacoits بیگم کے زیور اتار رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترنت گئی کونے میں مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگے نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی پہنے بھی تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلحہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھی اپنی اتاری اور موں میں ڈال دی اور پورا نماز شروع کر دی ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فاؤنے تین بجے نماز کا کون سا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھیں ماں کیجئے یہ چونکہ پہلی دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی calculation کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا آپ میری نظریں تو تھی ساس پہ اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں ساری انگوٹھیں نکالی اور فوراں کارپیٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پھیرا اور آگے عجیب وقت گزر رہا ہوگا بہت ٹیکشن توہ علمان العقید شکیل یوسف پتہ نہیں کون کو یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کما رہے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کما رہے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے جب ان کی کوئی ایک آت کال آ جاتی ہے باہر سے تب پتہ چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ کالر آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری کی تو میں کوئی عراق کی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ہمارے حوالے کر دیں اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگ تھا تو کیا کرتی ہیں چابی دے دیں ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساس ہیں انہوں نے کیا کیا کہ چابی لیتے خمیز میں چھپالی اور اوپر سے شاہ لڑ لی اب یہ حرکت جو ہے ون اوپ ڈاکو نوٹس جٹ دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہنے لگی نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہنے لگا شاہ ہٹاؤں کہنے لگی میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سربی لگ رہے گی اس نے شاہل کھے چابیاں سامنے نظر آئے کہنے لگی یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی پولیس کو فون کرو کہنے لگا پولیس کو فون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرک کے ان کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھو اور پھر ٹوٹے گئے بھوروں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوٹ میں وہ کہا بڑیا آئندہ اگر بتا اس طرح بات کین ہے چھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چاریوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سمیت کو لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے کے وہیں پہ وراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا صالح یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی تو اس کے بعد عمت نہیں ہویا تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے کچھ بیگم تو بیچاری ہوئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک کے پاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلیپون نمبر دو تو مڑ کے ساتھ سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بتمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے گا ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت گزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا بار ٹیلی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس situation سے نہیں گزریں گے یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے this is a قیفیت situation میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں پانچ تھے پانچ جی پانچ تھے میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھے میں کیسے ڈاٹتے ہوں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائی ہے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہو تو ایک ڈھاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگا کہ خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا تھے پسٹول دکھا تھے ہوں گھر میں تھے چور ہی کر رہے تھے چور ہی کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹ سمیٹ کے لائے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کے انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہی فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گئے تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا خوف خاطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھی نہیں کہنے لگا جاؤ کمرے میں سے جا کے کپڑے لے لو تو وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس آئیں ہوں مار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ بھائی یہاں جو کپڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈھیر کر رہے ہیں تو اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے لگا ہی میں نکال لوں تو انہیں اجازت دے جی کہاں نکال لیجی اب جیسی ہی ایک شہلوار کرتا ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکال لیا تو اب ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوہوں میں تھا بالکل ہم میں نہیں تھا سینس آف یومر ہم ہم تو ڈیٹھ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پر استال تھے ترمینڈس سینس آف یومر وہ آمڈ ڈینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لاجے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ کھانے کا بندوبست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لا کے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا مکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بینگن کا بھورتہ بنایا تھا تو ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لیاو بینگن کا بھورتہ دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی ست سے لذیذ ڈش ہوتی ہے بینگن کا بھورتہ اور تم جاہل کیا جانو بینگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو لاؤ بینگن کا بھورتہ بینگن کا بھورتہ بینگن کا بھورتہ کا پہلا نیوالہ جب ایک ڈاکو نے لیا پھنم موں سے اس کے نیوالہ نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائے گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائے گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بھریانی بھری گی ہے بیٹا تو بینگن کا بھورتہ کہنے لگے تو کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش ایر صاحب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کچھ مسالہ ڈالنا بھول گئی تو دھاکو کہنے لگا بھول ہی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھائی رحم کرو کہنے لگے کہ تُو کھا کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کہ میں مر جاؤں گی ڈاکو کہنے لگا مرے گی تو تُو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تُو یہ تائے کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کے مر ساس کنپٹی پہ فستہ ہو سامنے بدمزہ بہنگن کا بھوتہ جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب ڈاکو کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب صاحب وہ کھائے جا رہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ نوالے ہاں آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے اگدم چت سوفے پہ لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھئیا گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہہ لگا نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پھول خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکوں سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو ماف کر دے کہنے لگا اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھئیا آپ چلے جائیے تو کہہ لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شبا ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں آپ کی ساس کی انگوٹیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچیں کہاں بچیں اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بینگن کے بھرتے کا ایک نوالہ لیا تھا وہ پانی پینے کے لئے کچن میں جگہ گیا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہ سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہ سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم نکل گئے اب ایک جو تھا وہ ہی وہاں جاں اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکھیں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا اس نے کھڑا 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 لوڈ کیا کہاں میں نے پورن بتایا کرپیٹ کے نیچے ہے ورنہ جان جائے گی انگوٹیاں اس نے سمیتھی میرا شکری آگا کہہ لگے آپ ایک جنٹل مین ہیں یہ کہہ کے اور اس کی طرف دیکھا کہہ لگا تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گیا تو کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھورتہ بچا تو آپ نے پولیس کو اتلقی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھورتہ ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت تینجرت سیچویشن تھی ایسی باتوں پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بہنگن کا بھورتہ کھلایا اگر بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاکھ کی ڈکیتی ہوگی نا تو آپ دی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے واقعات ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں نہیں ہی میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہوں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ کچھ ہوا بچارے توتے کوئی مار گئے جہاں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں باز مک دیجئے باز مک دیجئے کہیے پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نا پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے؟ ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جارہا تھا؟ نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پاوس دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مفہوم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے ہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تے ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹک ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے؟ آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہیں اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت کا مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ فس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہوئی اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا لگتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا جب میری آپ سے انٹرویو سے پہلے بات ہوئی بات بتا دی آپ کو ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگوں کو علم ہون چاہیے کس طرح چوری ہوئی کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ چاہتے ہیں جی یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جی منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کیے کانپور سے سیدھا لاہور آگے لٹ لٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بچے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ کپڑے بچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناگن چورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹیں اور کمبخت ماف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ کی خرا توتہ ٹان 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 جاتے ہوئے کمبخت ماف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہو توتہ کی گھر در میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا تو جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے وہ منتظر تھے چشم برا بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے درائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوپے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بوڑی ملازمہ ہے شیز آف سکسٹی اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانو کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بیہودہ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک صاحب زادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بیہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہے بیہودہ کو تو تو اچھا ٹھیک ہے شایستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تُو نے اتنے عرصے سے تیرے ملازمت کر رہی ایسے رخص کی تربیت بھی نہیں یہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں سب رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہے پونے تین پونے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا بے سالے تُو پہلے چابی دے گا یا پہلے تُو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور مل بے گا دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کریں سچی تقریر انہوں کی وہ دھرلیا اندر کر دیا اب فائف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہوگئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہنچا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بات فائف ٹو سکس we have to be there in the jail with the tiffin for my father-in-law میں پولٹیکل باتشیر یہ ایک عذاب ہے یہ کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے پھر میں یہ نون پولٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولٹیکل ہے سوسر کا اندر ہونا پولٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولٹیکل آپ اس پروگرام کی شرافت سے مل جائے اس فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پروگرام کی شرافت سے اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوز ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیے سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے میں غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے پتلہ ہے پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لئے میں نے کہا میں کٹ پتلہ ہوں غلطی کا کہا میں غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے کہوں گا فائف تو سکس یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حجیب خمیازہ ہے یہ بھگت رہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ فائل کہاں کتے مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک جسرے سے کر رہے تھے کہ علمان الحفیظ یوسف شکیم بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ ایسا لگ رہا تھا کہ چپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پراجیکٹ پر نکلیں چاروں صوروں کے لوگ مل کے ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے اپیارنس اپیارنس جی وہ کیسے ہے آپ دیکھو کون کیسے ہیں نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے جی اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس وہ پہنے بھی تھی ساٹن کا شلوار کس رنگ کا سفید رنگ کا اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کلر کی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہیں اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے یہ ابھی دو دو جاں پڑا بس اس پہ تنک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کیسے چور تو پانچ ہی تھے اب چھوڑی ہے چھٹا کون تھا چھوڑی ہے اب جیسی آتا تھوڑے دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں میں آپ سے انٹرویو کچھ اصول ہوتے ہیں ہم روشنی ڈالوں گا تو جب تک ناظری نشتہار چھوڑ پانچ تھے ہسی آئی چھے چھٹے آپ تھے چھوڑا 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 میں نے کہا پاکستان میں جو بھی ناشتی اس کی عمرو انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی تھی ستر کیسے بتا رہا ہے بھئی میں نے ہاتھ جھوڑ دی چھوڑا چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کہیں اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا ہوں اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن between me and the dacoits بیگم کے زیور اتار رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترنت گئی کونے میں مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگی نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی پہنے ہوئی تھی اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلحہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھی اپنی اتاری اور موں میں ڈال دی اور پورا نماز شروع کر دی تو ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فاؤنے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھیں ماں کیجئے یہ چونکہ پہلے دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا آپ میری نظر میں تو تھی ساس پہ اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں سڑھی انگوٹھی نکالی اور فوراں کارپٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام تھی رہا ہو رہا گیا عجیب وقت گزر رہا ہوگا بہت ٹینشن توبہ علمان الحفیظ شکیل یوسف پتہ نہیں کون کو یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں اے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کمارے ہیں تو趾و ہوگا وجہ مجھے کمارے ہیں آپ کے بیٹے ملک سے باہر ہیں آپ کو یہی پتا ہوتی وہ کمارے ہیں یا نہیں کمارے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کے گلوں کوئی اور میں باہر آجاzenie تیب باہر سے پتہ چلتا کہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ کالر آئی ڈی کے ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتattا کہ کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوریہی کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا کیا کرتی ہیں چابی دے دیتے ہیں ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساس انہوں نے کیا کیا چابی لے کے خمیز میں چھپا لی اور وہ پر سے شاہ لڑ لی اب یہ حرکت جو ہے دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہلے لگی نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہلے لگا شاہ ہٹاؤ کہلے لگی میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے شاہل کھے چی چابیاں سامنے نظر آئے کہلے لگی یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہلے لگی پولیس کو پون کرو کہلے لگا پولیس کو پون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھوں پھر ٹوٹے گھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوٹ میں وہ کہا بڑی آئندہ اگر بتا ہے اس طرح کی بات کی نہیں ہے چھپ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چابیوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سنیٹ کو لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے کے وہیں تو دیراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا یہاں عورتیں کھڑی ہیں میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی اس کے بعد عمت نہیں ہوئی یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے کچھ بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک تپاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساس سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا باس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بات تمیزی کر رہا اور تم خانوش کھڑے گا یہاں پہ انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت بزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈرامہ تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں گزریں گے you can't feel the pain یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے this is a قیفیت situation میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں جی پانچ تھے میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ذرا بات کر لوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھے بھر کیسے ڈاٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوئی تو ایک ڈھاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگے خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا کے پھر میں نے ڈاٹا ان کو ساس کے باقی چور کا باقی چور کہاں تھے وہ گئے تھے حاکس بے پکنک منانے کس قسم کیا آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چور ہی کر رہے تھے چور ہی کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹھ سمیٹھ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا اے بھائیہ تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کیوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کیانا میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا کہنے لگی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہی ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کے انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہ فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گئے تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتے کرتی ہو تو کہنے لگی بھائی خوف خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھیں نہیں کہنے لگا جاؤ کمرے میں سجا کے کپڑے لے لو تو اب وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس آئیوں مار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہو دو ڈاکو کہنے لگے کہ بھائی یہاں جو کپڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈھیر کر رہے ہیں تو کہنے اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے ہی میں نکال لوں وہ انہیں اجازت دے گی کہ ہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شلوار کوڑتا ہے ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکال لیا تو اب ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف ہیومر وارہ آپ لوگوں میں تھا بالکل ہم میں نہیں تھا سینس آف ہیومر ہم تو ڈیڑھ تھے منٹلی سینس آف ہیومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پستال تھے تریمنڈس سینس آف ہیومر وہ آمد اور دینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سننکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لاکھیں ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جو بھئی کھانے کا بندوست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لاکھے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اسے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا بکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم صاحبہ نے بہنگن کا بھرتہ بنایا تھا تو ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لے آؤ بہنگن کا بھرتہ دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی سب سے لذیز ڈش ہوتی ہے بہنگن کا بھرتہ اور تم جاہل کیا جانو بہنگن کا سواد وہ کہنے لگا بہنگن کا بھرتہ بہنگن کا بھرتہ پہلا نیوالا جب ایک ڈاکو نے لیا پھر دم موں سے اس کے نیوالا نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسطول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسطول کہنے لگے کہ دنیا کی بہتری ڈش اب تو کھائی گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائی گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤ گی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بریانی بھری گی ہے بیٹا تو بہنگن کا بھرتہ تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ بھی اور سب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نیوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کوئی مسالہ ڈالنا بھول گئی تو داکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھئی رحم کرو کہنے لگے کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کے میں مر جاؤں گی داکو کہنے لگا مرے گی تو تُو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تُو یہ تیہے کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کہ مر آپ ساپ ساس کن پٹی پہ فستہ اور سامنے بدمزہ بینگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب داکو کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب صاحب وہ کھائے جاری ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نا کرتا آٹھ نوالے آٹھ یا نو نوالے کھائے زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے ایک دم چت صوفے پر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیہ گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پڑا ہے خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکو سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو ماف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوڑ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا وہ آپ کی ساس کی انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے نو 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 کہاں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بہنگن کے بھرتے کا ایک نیوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لئے کچن میں جگا گیا تھا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہ سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہ سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ سب نکل گئے اب ایک جو تھا وہ ہی وہس بھی وہاں اینہ کیچن اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکینے اللہ کا شکرہ میری ہوجانگوٹھیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا کھڑک لاکھڑک گئے گئے کدھر ہیں ہمانگوٹھیاں میں نے حمرین بٹایا کارپٹ کے نیچے کسے رہتا ہے اس کے ساتھ تو کچھ نہیں بچے کچھ نہیں بچے صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتنے لکھی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے یہ بہت سیچویشن تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بہنگن کا بھرتا کھلایا مگر بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاک کی ڈکیتی ہوگی تو آپ دی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں don't look at me اس طرح کے واقعات حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیر چھوڑیے آپ پروگرام ختم کی یہ بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھارے توتے کوئی مار گئے جہاں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں باز مکہ دیجئے باز مکہ دیجئے کئی پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نو پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے؟ ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جا رہا تھا؟ نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پاوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقموم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی ڈکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑھا ہے؟ نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہیں وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت کا مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری رہیتا ہے جب میری آپ سے انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ کو ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگ کو علم ہونا چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ پوری ڈیٹیل آپ چاہتے ہیں جی یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جی منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان ہمارے بھوزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کی کانپور سے سیدھا لہور آگے لوٹ لوٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بجے جو کپڑے پہنے صرف وہ کپڑے پچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناغنچورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمبخت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے رہے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخرا جاتے ہوئے کمبخت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتہ کی گردن میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا تو جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم برا تھے بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے درائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوپے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک کیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانوں کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھے تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رکھ رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بیہودہ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک صاحب زادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بیہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہیں بیہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے شایستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تُو نے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی ہے اسے رخص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں صرف رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہے پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا بے سالے تُو پہلے چابی دے گا یا پہلے تُو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور مل بے گا دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں سوسر اندر ہیں پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی وہ دھر لیا اندر کر دیا فائف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہنچا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بات فائف ٹو سکس we have to be there in the jail with the tiffin for my father-in-law میں پولٹیکل باتشی یہ ایک عذاب ہے کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے پھر میں سیاسی گفتگو کر رہی نہیں چاہتا کھانا پہنچانا نون پولٹیکل ہے سوسر کا اندر ہونا پولٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولٹیکل ہے مائن ڈیو آپ اس پروگرام کی شرافت سے مل جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی اس پروگرام کی شرافت سے اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوز ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیے سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے میں غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے کیا آپ نے اضافت کیا وہ اپنے لئے میں نے کہا میں کٹ پتلہ ہوں یعنی غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ عجیب خمیازہ ہے یہ بھگتر ہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ کہاں کتے مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ الامان الحفیظ یوسف شکیم بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ چپپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پروجیکٹ پہ نکلیں چاروں صوروں کے لوگ مل کے ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے اپیرنس you know اپیرنس جی وہ کیسے ہے اب دیکھو کون کیسے ہیں نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے کیوں سمجھتے رہے اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس ہیں وہ پہنے بھی تھی ساٹن کا شلوار کرپا اوپر اوڑی اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کلر کی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہیں اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑھے بتاتا ہے کہ مال کیدہ رہی ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تلک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کے ایسے چور تو پانچ ہی تھے اب چھوڑی ہے چھٹا کون تھا چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑی دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں وارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو کے کچھ اصول ہوتے ہیں جی ٹھیک اس پہ ہم روشن ڈالوں گا جب تک ناظری نشتہار چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھتے آپ تھے چھوڑی ہے ہم آپ کریں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے پہ اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رقص کر رہی تھی خاتمہ ان کے سامنے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھئی بند کرو یہ رقص ایک چیخہ کرنا کہا نہیں میں نے کہا بھئی خدا کا خواب کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کر لگا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھئی کیا مطلب چیمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی ہے اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی ستر کیسے بتا رہا ہے میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خاتمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کہیں اب جس داران میں چوڑوں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن between me and the ڈیکوائٹس بیگم کے زیور اتر رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترنت گئی کونے میں مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگی نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی پہنے بھی تھی اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلحہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹیاں اپنی اتاری اور مو میں ڈالی اور فورا نماز شروع کر لی ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فونے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے ماب کیجئے یہ چونکہ پہلے دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا آپ میری نظر میں تو تھی ساس تھے اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں مو میں ساڑی انگوٹیاں نکالی اور فوراں کارپٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پھیرہ اور آلی عجیب وقت گزر رہا ہوگا آپ بہر ٹینشن ایک ہلا بات توبع علمان الحفیششگیل یوسف پتہ نہیں کون کو یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کما رہے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماں باپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کما رہے ہیں تو چوروں کو کیسے پتہ سکتا گا کہ وہ کما رہے ہیں آپ کے ملک سے باہر ہیں اور آپ کو یہی پتا نہیں کہ وہ کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہے وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک آت کال آ جاتی ہے باہر سے تب پتہ چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہے کیونکہ کالر آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا کیا کرتی ہیں چابی دے دیتے ہیں ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساسوں انہوں نے کیا کیا چابی لے کے خمیز میں چھپا لی اور وہ پر سے شاہ لڑ لی اب یہ حرکت جو ہے دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہلے جی نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہلے لگا شال ہٹاؤ کہلے لگی میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سردھی لگ رہی ہے اس نے شاہل کھے چی چابیاں سامنے نظر ہے کہلے لگی یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہلے لگی پولیس کو پھون کرو کہلے لگا پولیس کو باد میں پھون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دے رکھوں پھر ٹوٹے بھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوٹ میں وہ کہاں بڑی آئندہ اگر بتا اس طرح کی بات کی نا چھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چابیوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سمیت کو لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسطول لے کے وہیں پہ وراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسطول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی وہ اس کے بعد عمت نہیں ہوئی یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک تپاس اور کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساس سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بات تمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں آپ کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا بارٹ ٹیلی سیچویشن جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں گزیں گے you can't feel the pain یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے یہ ایک قیفیت سیچویشن میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں جی پانچ تھے میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ذرا بات کر لوں آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھا بھر کیسے ڈانٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لیے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوئی تو ایک ڈھاکو کرنے لگا کرنے لگا میری ساس سے کہنے لگا خاموش ہوتی ہے یا تُو ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا دے تم پھر میں نے ڈانٹا ان کو ساس پہ میں نے کہا خاموش رہی آپ تھا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہیں باقی چور کہا تھے وہ گئے تھے حاکس پہ پیکنک منانے کس قسم کی آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹ سامان سمیٹ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا ہے بھائیا تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کی ہوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہنا میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا کہنے کی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہی ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کے انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہی فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گئے تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا بھائی خوف و خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھے نہیں کہنے لگا جاؤ کمرے میں سے جا کے کپڑے لے لو تو وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس تھا ہی ہمار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ یہاں کپڑے کا ڈیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈیر کر رہے ہیں تو کہنے اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے نہیں میں نکال لو اجازت دے جی کہ ہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شلوار کوڑتا ہے ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکالیا تو آپ ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوگوں میں تھا ہم میں نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیٹھ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پسطول تھے تریمنڈس سینس آف یومر دیوار آمڈ آنڈ ڈینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سننکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لاکے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جو بھئی کھانے کا بندوست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لاکے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا بکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بینگن کا بھورتا بنایا تھا ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لے آو بینگن کا بھورتا دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی ست سے لذیذ ڈش ہوتی ہے بینگن کا بھورتا اور تم جاہل کیا جانو بینگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو لاؤ بینگن کا بھورتا بینگن کا بھورتے کا پہلا نوالا جب ایک ڈاکو نے لیا پھن دموں سے اس کے نوالا نکلا اور اس نے اٹھا لی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائی گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائی گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بھریانی بھری گی ہے بیٹا تو بینگن کا بھورتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائی گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش ایر صاحب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کچھ مسالہ ڈالنا بھول گئی تو دھاکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھائی رحم کرو کہنے لگے کہ تو کھا کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کے میں مر جاؤں گی دھاکو کہنے لگا مرے گی تو تو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تو یہ تیہ کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کے مر اب ساپ ساس کنپٹی پہ فستا اور سامنے بدمزہ بینگن کا بھولتا جس سے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب دھاکو کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب ساپ وہ کھائے جارہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ نوالے ہاں آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے اگدم چت سوفے پہ لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیہ گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں بھرتا تو خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکوں سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو ماف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا اب وہ آپ کی ساس کے انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بہنگن کے بھرتے کا ایک نوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگہ گیا تھا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہ سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہ سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب نکل گئے اب ایک جو تھا وہی واس دہر ان دی کچن اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکیں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹھیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا کھڈک کھڈکاک لوٹ کہاں کhes دہ انگوٹھیاں میں نے فورم بتایا کارپیٹ کے نینچے ہے ورنہ جان جائے گی وہ انگوٹھیاں اس نے سمجھتی میرا شکری آجا کیا کہے لگے آپ ایک جنٹلمن ہے ایک ہے کہ اور اس کی طرف دیکھا کہل گیا تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گیا تو کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتلاک کی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت یقینی آتا ایسی باتوں پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بھرتا ہوتے رہتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاکھ کی ڈکیتی ہوگی نا تو آپ بھی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کی واقعات حادثات پرونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ ایس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں نہیں ہی ایبسولوٹلی نہیں ہی مگر میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہوں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیر چھوڑیے آپ پروگرام ختم کیجئے بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے بجھے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کوئی مار گئے جہاں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نخت بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی ہجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتدا کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سمجھ گیا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرا دریا وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا مہمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پہشتی ہیں چٹان پر تو آپ سمجھتے ہیں چٹان صحیح ہے بلکہ صحیح یہ دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہی ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول بات ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھئے جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میرے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کی نارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن ایسے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں او دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی تپا ٹپا 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 آپ نے یہ گیت کہا سنایا پھپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے یہ گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانیں پہچانیں ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی یہ بتخے کھے 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 کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خجلانا جانا ہو جانا میں کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہی ہیں انہا وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم باغی نہ میں باغی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگے نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھے جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری ہی شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہا ہوگا صدیوں کہا ہوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہیں ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ صدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے ارے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیو یاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پما وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی کہ نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں تو یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے اچھا یہاں جو شاعر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہیں مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ بجے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی پیدائشی نام تھا میں مودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یوہودی ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک ٹو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے مشاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پر غرور نہیں کیا یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ پتائیں ہی ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعری کرواتے ہیں جی جی آپ کہے تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرا مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے اچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کی گفٹ ملے گا آپ ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں 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 دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی اب ردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں خسٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لئے آگئی دیکھئے آپ سے پتانی زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدے کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے نا ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامخہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانے کی بات نہیں ہے یہ اچھائے کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقد بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی اپتدہ کیسے ہویا؟ میں نے سوچا بارہا شاعری کی اپتدہ کیوں کر ہوئی؟ سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو سمجھ گیا میں نے سوچا بارہا شاعری کی اپتدہ کیوں کر ہوئی؟ سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ اسے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہیے آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھیشتی ہوئے چی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں وہ سیدھا شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میرے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کی نارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن اسے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو اس گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں او دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی تپا ٹپا 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لئے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامے ہیں وہ سب جانیں پہچانیں ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی یہ بتخے کہی کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا؟ اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جا رہے ہیں اگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنو گے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہاوگا سدیوں کہاوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیو یاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی ہیں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچ چھے ہیں باقی سب بکری یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شاعر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ہی ذرا مجھ سے زیادہ ہے شاعر ہیں ان کی حرکات اور سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہیں مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدانِ غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدانِ غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودھی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہوہو ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک ٹو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندلہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شائری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پہ غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شائروں کے بارے میں کچھ پتائیں ہی ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شائر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شائری کرواتی ہیں آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے غلط بات ہو جائے گی تو یہ شائری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شائری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑھا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتیہ ہے شائری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیسے آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوش جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوش ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سونا تھا اسی لئے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھئے اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوش کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھئے ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ ہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوس ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معاوضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میرے لوس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ اچھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقب بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی اپتدہ کیسے ہویا سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادہ اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقا ثابت نہ ہو سمجھ گیا میں نے سوچا بارہ شاعری کی اپتدہ کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادہ اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقا ثابت نہ ہو یہ کوئی مشہرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہیے آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھیشتی ہوئے چی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر روڑ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول بات ہے یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن کو کہا ہی نہیں تو نئی بات کی ہے میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنڑی کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ ڈھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آپشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چھنڈری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غورارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹاپ 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے یہ گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر کھج لانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہی ہیں اونا وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑی گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہ گے نہ تم بھاغی نہ میں بھاغی نہ تم بھاغے نہ میں بھاغی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہاوگا صدیوں کہاوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہیں ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ صدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے ارے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کہا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی پیدایشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شائر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شائر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شائر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شائر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بیٹھ جائیں ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شائر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں اچھا آپ کو یہاں کے کون کون دے شائر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شائر جو آج کل شائری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اچھا تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی ترنم تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کی فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے جی جی بہت پسند ہے مہدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پر غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ بتائیں ہی ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لیے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شائری کرواتی ہیں آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے غلط بات ہو جائے گی تو یہ شائری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شائری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑھا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے شائری جو ہے لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیساب کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھیں میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوش جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوش ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سونا تھا اسی لیے آگئی دیکھیں آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوش کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ ہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معاوضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی نہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لئے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور رہے ہیں آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقب بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتداء کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو سمجھ گیا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ اسے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرا دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہیے آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت دیشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجبوئے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میری شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کی نارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے گیت دوبارہ سنایں میرے پیارے وطن اسے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں او دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھوپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتقوں کی یہ بتخیں قہ قہ کرتی ہیں کیوں بتخیں قہ قہ کرتی ہیں یہ بتخیں قہ قہ کرتی ہیں قہ 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 آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں قہ قہ آپ نے پروگرام شروع ان سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہے ہیں اگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنو گے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہوگا صدیوں کہوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہیں ایسا کہا ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہوگئی تو پھیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مسقت گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ما شاء اللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں باقی سب بک گئی یہ بچ چکی ہیں تو یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے بک جاتی ہے اچھا یہاں جو شائر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شائر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں وہاں سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شائر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شائر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شائر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بہچین ہیں آپ کو یہاں کے کون کون سے شائر پسند ہیں مجھے یہاں کے تمام وہ شائر جو آج کل شائری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدانِ غزل میں جب کو دی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شائر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدانِ غزل میں جب کو دی ساڑی میں پہنے تھی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے محمودہ اکرانی نے مجھ سے کہا بودھی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہوہو ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل مجھے لگا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیوں کہ کیسے بتاؤ تو یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری دو تین کتابیں نام کیا ہے وہ پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شائری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سنچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پر غرور نہیں کیا یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھے یہ جو شائروں کے بارے میں اسی بتایا نہیںاتی یہاں بڑے بڑے شائر اب آپ سے کیا چھپا نا بہت سے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی اسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتیوں کہ میں کہہ سکتیوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شائری کرواتی ہیں آپ کہے تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے غلط بات ہو جائے گی تو یہ شائری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شائری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑھا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عتیہ ہے شائری جو ہے لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیسا آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں دیکھیں میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں خسٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوش جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوش ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سونا تھا اسی لیے آگئی دیکھیں آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوش کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ ہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معاوضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے ادھا پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمائشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باتچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس آت بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمائش پہ ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے آج لوز ٹاک میں خان صاحب کو شرم علیکم و علیکم السلام سنگے خیر دے جوڑے دھگڑے ہی خوشاہ لے ٹیز دے بالکل مجھے میں آئی تھوں بڑا ہیٹ ہو گیا تو میرے آنے کے بعد میں بہت ہیٹ ہو گیا ابھی جیدر میں میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بولتا ہے بہت ہیٹ ہو گیا میں نے ترے کو بولا تھا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی جو فرچم اٹھا کے چلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت چیت کرو آپ بہت اچھی بٹھا ہے بڑا ہنسا بچے ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑا ہنسا بہت اچھا ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خودہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک باب بتاؤں دو بتاؤں کہ سرزمین میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں سب اچھے اس سرزمین کے اوپر میں سارا لوگ اچھے جی تو اس کا مطلب ہے جو خراب ہے وہ خالی کتابلی ہے کتابلی جو ہے خراب ہے باقی سب اچھے کچھ سے فاگل کا بات کرتا ہے تم کی انگلینڈ میں رہتے ہیں نہیں میں انگلینڈ میں نہیں رہتا میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہے تو پھر غلط بات چیو کرتے ہیں سب لوگ اچھے ہیں ہم بھی کوئی خاص اچھے دوڑی ہے ہم بھی تو ادھر رہتے ہیں تم بھی کوئی خاص اچھے نہیں ہے تم بھی ادھر رہتے ہیں ابھی میں نے آپ کتنے تعریف کی ہے تمہارا مجبوری ہے تحریف جو ہے ایک بات کی پیچھے مت پڑ جائے تمہارا مجبوری ہے جب ہی تم بات کیا وہ ہٹ ہوا ہے ہمیں پروگرام میں تمہارا ہٹ ہوا ہے تو تم بات چیت کیا میرا پہشان نہیں کیا تم بلا کے ترہا پروگرام اڑ گیا ایک جب وہ بات میں نے یوں ہی کے دی تھی جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو ابھی دیکھو توڑا دن پھلے کر تس کر رہا ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا لالا تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کر رہے تھے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدایا میرے کو نور سے یاد آیا میں نے سنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے تو پتہ کرو کیدہ رہتا ہے بہت ظالم چکری ہے اوے 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 کیسا زبردست کی آدھا کریے وہ اتنا سارے اشتہار میں آتا ہے ایک شربت کے اشتہار میں بھی آتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑے دائے بہت اچھی چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کو کیسے چھوڑے گا تو کیسے بات کرتے ہیں نور کو چھوڑے دنیا کے سامنے ٹیلی ویجین پر بولتے ہیں نور کو چھوڑے ایسا بولتے ہی جیسے ہم نے نور کو پکڑا ہوئے کیسے بات کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کدھر رہتا ہے ہم کدھر ہیں میزبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو کہ انہیں نور کو پکڑا ہے نور کو کی در چپک رہے ہیں؟ نور کو چھوڑنے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے تو تم باتچیت کرو میں تھوڑ کو جواب دیتا ہے علاقہ دیکھیں آپ ایک بزرگ ہیں بزرگ گوئے گا تم بزرگ گوئے گا تمہارا پورا غاندان تیرا رشتہ دار تیرا بالبچہ سب بزرگ گوئے گا ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے میں نے بھی اردو میں بولا ہے تیرا کوش سمجھ میں نہیں آیا یہ کونسی اردو ہے؟ یہ اردو ہے توڑ مرور کے بولتے ہیں چھوڑا تم بات کرو بزرگ گوئی کے بات نہیں کرنا بزرگ گوئے گا تم خود ہوئے گا بزرگ گوئے گا تو اپنے بیٹے کی ٹیکسی میں آئے تھے آیا 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 تو میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئی ہیں آجا چوکری سے میرا ملاقات ہوئے تیرا بہت اچھا بچہ ہے اچھا بچہ ہے میں نے اس کی عمر پوچھی تو کہنے لگا میں 65 سال کا ہوں کس نے بولے؟ آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ 65 سال کا ہے یہ سالہ نوجوان نسل کیتنا جوڑ گولتے ہیں تم اپنا ایمان سے بتاؤ باپ سے بڑا بچہ کشہ ہو سکتے ہیں باپ سے بڑا اولاد ہو سکتے ہیں پھینٹ سے سال کے کسی طرح جوڑ گوتے ہیں چودہ آگست انیس سو سی تالیس آپ کہا تھے؟ سوال اچھا ہے یار یہ سوچتا ہے چودہ آگست انیس سو پڑی سی برن کو میں کابول میں تھا چودہ آگست انیس سو سی تالیس کو آپ کابول میں تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدائش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا پیدا ہوگیا بول دیا پیدا ہوگیا ختم ہوگیا مگر خان صاحب پاکستان بنا ہے چودہ اگس انیس سو سیتالیس بن گئے اس دن آپ قابل میں تھے اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کیا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدا ہی سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسور جو آئے وہ قبول میں ہو گیا تھا یہ تھا کیسا یہ آپ سمجھ لی رہے ہیں تم بھی نہیں سمجھائے لنبہ باچی چل جائے گا تمہارے پروگرام اٹھ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے نہیں ہمارے عمر چلو تم فرض کر لو میرا عمر ڈائی سو سال ہے تو تم کو کیا تکلیف تم کو کیا تکلیف چلو بات کرو اس سے برا نہیں مانتے آپ برا کیوں مانتے ہیں نہیں برا نہیں مانتے تم اس طرح ذنلت کا بات کرتے ہیں دوسروں کو بولا کہ میرا عمر پر کائی کو بات کرتے ہیں پہلے پروگرام میں بھی تم بولا گا خانشاہ کیتنے عمر ہے آپ کا میرا جتنے بھی عمر ہے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کرو اور آپ فرمایش پر دوبارہ آئے ہیں دوسرے جتنے آپ کو باید کام کسی تکلیف موجود سے برای کے ساتھ دوسرے یاری موجود یاری موجود کسی تکلیف کسی تکلیف یرین موجود 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 کیا ہوگی ہے؟ دیکھو میں ہی تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کیسا بتاتا ہے ایک پورانا کیسا بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پیشنہ کرنا کے کیا ہے یہ جو خیبر درہ خیبر جو تھا نا اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہو کے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اس کو آسا درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہاں ہو؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نا دو خیبر رہت دے قید ہے کرن presidents اگر ابھی کاندر علیہ السین کاندر ازم آپ پر کرپنے پتتے ہیں تماما که یرا چیخ نکل ثنا در صف اللہ انه آپ نے اسکاندرٰ وساندر،えばلکساندر دی گرید جب تھا لکساندر دی گرید، تو اسکاندر دی گرید وہا ز toi صباح شاب رو، سکینر کا م сторز واقع ابھی جئے ایک چوارم یا тот لاokeک出ہ کتے ہیں چیز قاندر؟ چیز رو why؟ بچ شاب رو where،؟ تمہارا پروگرامیٹ ہے ہم بول دیئے تمہارا مجھے مجھے محف کر دے مجھے 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 غلطی ہو گئی اب آپ مزاق پر آگا ابھی تو تم بولتے پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتے تو ہم پرانا قصہ ترکو سناتے ہیں تو ابھی ترکو یقین آگیا مجھے 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 میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح کسے نہ سنائیں کہ جس میں یہ سچ کسے ہو سکتا ہے دیکھو یہ جو نیا نسل کا جو قسائن وہ تو اتنا ٹوٹل بگواز بوگس ہوتا ہے اس لئے میں تیرے کو پرانا قسط سناتا ہے چھار پاس پرانا قسط سناتا ہے بلکل نہیں باتچیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتے ہیں نہیں خان صاحب میں اشتاہروں کا علاقہ ہوں ابھی تم میرے سے بات کرو لے تم کس سے بولتا ہے کہ ملتا ہے بات تم نے میرے کو کرنے کے لئے بولا ہے بولتا ہے ادھر دیکھے بولتا ہے کس کو بولتا ہے کہ اب یہ طرح سے ملتا ہے خان صاحب ایک ٹائم میں ایک میمان ہونا چاہیے خان صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میمان آپ ہے میرے پھر کیا ہے تم نے کس کو بولا کہ ابھی ملتا ہے تم سے کس کو بولا ہے نور کو بولا ہے نہیں نہیں خان صاحب میں نے ناظرین کو بولا ہے اچھا یہ کون ہے اچھا پبلک 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 کو بولا ہے اچھا بولو بولو کیا بولتا ہے اس کو میں رکھتا ہے اس کو بولو نہیں بول دیا میں نے کیا بول دیا کہ آپ سے اشتہار آ جائیں پھر آپ سے اشتہار چلتے مجھے دہرے بہت پیسہ بناتے اشتہار چلتے آپ کا باپ کیا کرتا تھا جویتہ نہیں خال کے مارے گا گر اس طرح بولے گا بولو آپ کا والد صاحب کیوں لگیا فرماتا تھا نہیں یہ بلکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا ابھی کتنا برا لگا ہوئے گا تیرے کو لگا نا تیرا کو ہاں لگا تمہارے کو بھی لگیا تھا خیر چھوڑ تم نے پوچھا میرا والد صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہوگے باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھ نہیں کچھ کام تو کرتے ہوں گے ہم لوگ پورا خاندان جو انگریزوں کے ملازمت کرتا تھا لیکن یہ تا کہ پورا خاندانوالا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک نہیں کرتا تھا درائی جگرہ کرتا تھا بہت سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جو تا دیکھتا تھا تو چیخ مارک کہ گارڈ سیو دا کوئین و پاڑی کا پیچھے جوب جاتا تھا پہر ہمارا لالا لوگ اس کو بولتا تھا مرد کا بچہ سامنے آکے بات کرو باطے سامنے آکے بات کرنا سامنے آیا بات کرنا کانگریز کو چیلنگ his عجب خانہ فریدی نے اس کو چیلنگ دیا کہ ہم تیرا عورد گوڑا کے لے جائے گا وہ اس رائے بولا کہ تم میتہ پڑے تو میرے گو لیک جاؤ ہمارا بی بی کو لیک جاؤ اس نے چار طرف پیرہ لگا دیا ابھی کیا عجب خانہ فریدی جوایا کیا لگیا اور جا کے اس کا عورد گوڑا ہے ادر سے اور لے کے گیا اپنا دیرہ میں رکھ کرتا اس کا اوپر بلکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کھیا اس کا اتنا عزت کھیا کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ رونے لگ گیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فریشتہ صفات آدمی ہے میتہ ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو میتہ سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرو وہ بھی شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے سترہ بچہ ہیں کیا زیادہ ہے کم ہے آسا بہت زیادہ ہے پریشانی کی بات ہے پریشانی کی بات ہے جس نے پہدہ کیا وہ تو مشکورت ہے تیرے کو کیا تکلیف ہے تیرے کتنا بچہ ہے میرے دو بیٹے بیٹے ہیں یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے سترہ بولتوں معلوم ہوتے ہیں کہ گنتی ہے سترہ میں سے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکشا چلا تھے ہیں چلا تھے رکشا چلا تھے پھر 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 چلا تھے پورا شہر میں چلا تھے رکشا فیمی اللہ وسلم نے جاندے ہیں تو اس ساتوں بیٹوں کو رکھشا چلانا کس نے سکھایا؟ کوئے کو انودھنا کس نے سکھایا؟ کوئے خود انودھتے ہیں اسی لئے للا کو کوئے رکھشا چلانا، اتنا عمت نہیں ہے کہ کسی خان کو رکھشا چلانا سکھایا نہ کسی کا زمین رکھا رکھشا چلانا سکھایا ہے خوز سیکھتے ہیں، خالی سائیکل میں توڑا مارکات ہے باقی تو بہت اچھا ہے سوسکی ہے، ٹھٹویا ہے اور یہ ڈسٹرن ہے مرچڈیز ہے سب چلاتے ہیں نہیں آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک ترہا چلا رہی سکتے ہیں جب یہ آٹو رکشہ ہوتا ہے ایک مشین ہوتی ہے اس کا تین پھائیہ ہوتا ہے تین پھائیہ میں بیلنس ہوتے ہیں دو پھائیہ میں بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں ابھی دیکھو ایک بات دیکھو جب ہی خان رکشہ چلاتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوتے ہیں جب چلانا سیکھتا ہے ہاں جب چلانا سیکھتا ہے وہ کرکشن کیا تھا جب یہ رکشہ چلانا سیکھتا ہے تو جو سڑک کے اوپر جو لوگ بائٹ ہوئے تھا جو لوگ مکان کا پرنٹ رومے رہے تھا وہ سب لوگ جو انہیں گبرہ جاتا ہے ایک دم کبھی تو خالی رکشہ جو سیکھنے والے کا پیٹ 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 کر کے گول 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 خان نہیں ہوتا ہے سکتا ہے نہیں خان نہیں ہوتا ہے اکھیلا ہوتا ہے اتنا گھومتا ہے تیرا پروگرم ہیٹ ہو گیا میں تیرے کو بتا دے اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلاتے ہیں آہ میرا جو باقی بچا ہے وہ ٹیکسی چلانا آتی ہیں ان کو میرا بچوں جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے موٹر ٹریننگ سکول کھول ہے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہیں جب ٹیکسی چلانا نہیں آتا moiٹر ٹریننگ سکول کھول ہے خان صاحب یہ زیادتی ہے کئی اس بات کا زیادتی ہے کہ خود تو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو تو ان کی جان کا خطرہ ہے یہ زیادتی ہے مسافروں کے ساتھ مسافروں کے زیادتی ہے اور جو مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا تم لوگ کو خیال نہیں آتے کیا زیادتی کرتے ہیں مسافر ابھی مسافر جو ہے اگر ٹیکسی میں بیٹھ ہے ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ برابر کا مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آگیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے مسافر کا بات نہیں کرتے خالی ہم لوگ کا بات کرتے پتہ نہیں کس قماش کسی باتیں کرتے ہیں میں درہ خان صاحب سے بات کرتا ہوں کس ہے پھر کوئی آگیا ہے نہیں جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں آچھا پھر اشتہار بازی ہوتا ہے کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا نہیں آپ میری بات ریپیٹ مکو کر رہے ہیں میں نے دوسرا پروگرام ختم ہونے تبھی تک بتائے گا تم پوچھو میں تر کو بتائے گا آپ نام کیا ہے اس طرح کے بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ بارے ختم کو نہیں دماغ خرم مات کرو نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے نہیں جب دوسری آپ کے پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا تو چوتہ کرنے کے چکر میں اللہ کا شکر ہے سیعت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیسہ ہے چوتہ شادی نور کو میرا پیغام دو نور کو پیغام دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سنا ہے اس کا گھر والا کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو ابھی کوئی نو کوئی تو دے گا کوئی بیش کا آدمی چاہیے ہم کو جو جو جا کے پاس ہم دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گھو کو زمین جو ہے اس کا نام لکھ کے دے گا ہاں صاحب جب آپ کراچی آئے ہیں ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جو بھی آگیا تھے تو کیا کرتے تھے کراچی میں جو بھی ہم آگیا تھے تو ہم ملکہ چلاتے تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتے تھا کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلاتے تھا نہیں 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 میں بھول گیا ویکٹوریا چلاتے تھا غلطی سے ویکٹوریا کو ملکہ پول دیا تو آپ ویکٹوریا چلاتے تھے ویکٹوریا چلاتے تھا وہ جو گھوڑا تھا اس میں وہ ہمارا جاننے والا تھا گھوڑا جاننے والا تھا تو گھوڑا میرا جاننے والا تھا ترکوکن سے تکلیف ہے پھر کیا ہوا پھر کیا جب نازی مودین پاکستان سے باہر چلا گیا تو گھوڑا مر گیا کیوں سچا پاکستانی تھا تو گھوڑا سچا پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے جانور تا اسی لئے سچا پاکستانی تھا انسان ہوتا تو سچا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے ترہ پروگرام اٹھ جائے گا لوگ بلے گا سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بیاچہ بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پہنے کیا یہ تم نے کیا پہنے یہ بلاوس کس کا ہے کیا مطلب یہ جو بلاوس تم پہنے یہ کیا ہے یہ ٹی شرٹ ہے اس میں چاہی نکلتا ہے خیوان نکلتا ہے نکلتا ہے یہ بے غرتی کے بات ہے کیا بے غرتی کے بات ہے مرد لوگ کو اپنا گلہ چھوپا کر رکھنا چاہیے یہ ٹی شرٹ ہے نہیں بہت برا لگ گیا اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرب کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے سب چھپا کے لکھو ایک دم ایسا کہ عورت کا معافہ کپڑا پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے سب خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تم کو تو آپ ایدر بد دیکھیں میں آپ سے کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بے غیرتی کا بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تمہارا پروگرام سے میرا کیا حواصل ہے لیکن یہ آندہ نہیں پہننے یہ میرا کو بہت بورا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں مارت کو مارت کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے اب ایک فرمائش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمائش؟ نور کا فرمائش تھا نہیں نہیں پس آپ نور کو بھول جائیں پس کیسے بھول جائیں؟ ہماری بہت اچھی اداکار ہے ہمارے کو ہم نے کب بورا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو ہم بھی جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانا گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور اتنی فرمائش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانا دوبارہ سن لے جس میں آپ نے میوزک بھی نکالیا تھا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے وہ گیا تھا ابھی دو کامی ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا کرو میں گاتا ہے تم ٹویں ٹویں کرو ٹویں 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 وہ جو پیس ہے نمیوزک کا وہ تم دیو چھلے چھلے کوشش کرو کوشش کرو ٹوالے والے رکھ رکھ دم و بلم ٹوالے والے کیسے رکھ دم دو ٹوالے والے رکھ رکھ دم و بلم ٹوالے والے رکھ رکھ دم و بلم ٹوالے والے رکھ رکھ دم و بلم اگر 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 گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھر ہی لٹا دیتا تم چھوڑے ہم خود کرے گا ایسے ایسے کرو نا اس کا جب ہی تک ایسے نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بنتے کرو 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 دیکھو اچھا لگے گا کرو 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 یار کیا چھوڑے سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تانا پہلے میری عمر نہیں ہے میری عمر نہیں ہے یار لیکن دیکھو کرتا ہے ایسے نہیں جب میں ٹوئی ٹوئی بولے گا جوی کرنا اولفت کا راہو میں پیچو خم سرم ٹوئی 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 دیکھو کتنا اچھے لگا تم ابھی ہم پہ شاور جاتا ہے تم امرے کو بولو خان صاحب شفر بخیر رغلے شفر بخیر رغلے 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 خدای فمائن شکریہ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے ادھا پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمائشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باتچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس آدھ بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمائش پہ ہم نے دوبارہ ذہمت دی ہے آج لوس ٹاک میں خان صاحب کو سلام علیکم والیکم السلام سنگے خیر دے جوڑے دھگڑے گھو چاہ لے ٹیز دے بلکل مجھے میں آئی تھوں بڑا ہیٹ ہو گیا تو مارا پروگرام میں میرا آنے کے بعد میں بہت ہیٹ ہو گیا ابھی جیدر میں میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بولتا ہے بہت ہیٹ ہو گیا میں نے ترے کو بولا تھا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی جو پھرچم اٹھا کے چھلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت چیت کروں آپ بہت اچھی بٹھائیں بڑا ہنس سب اچھے ہوتا ہے یہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑا ہنس سب بہت اچھے ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خودہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک بابتا ہوں دو بتا ہوں کہ سرزمین میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں سب اچھے کیسے سرزمین کاکٹ آ فارم ہے سارے لوگ اچھے تو اس کا مطلب ہے جو خراب ہے وہ خاربی کتہ بللی ہے کتہ بللی جوا ہے خراب ہے باقی سب اچھے کیسے پھاگل کا بات کرتا ہے تم کے انگلینڈ میں رہتے ہیں نہیں میں انگلینڈ میں نہیں رہتاię میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہے تو پھر غلط بات چیور کرتے ہیں ساب لوگ اچھے ہیں ہم بھی کوئی خاص اچھے دوڑی ہے ہم بھی تو ہیدھر رہتے ہیں تم بھی کوئی خواہد ہے چاہدئی ہے ابھی میں نے آپ کتنی تعریف کی ہے تمہارا مجبوری ہے ایک بات کے پیچھے مت پر جائے تمہارا مجبوری ہے جب بھی تم بات کیا وہ ہم ہٹ ہوا ہے امی پروگرام میں تمہارا ہٹ ہوا ہے تو تم بات چیز کیا میرا بہتشان نہیں کیا تم بلا کے تیرا پروگرام اڑ گیا ایک دن وہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی بلا وجہ کہہ دی تھی جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو ابھی دیکھو توڑا دن پھلے کا تذکرہ ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا اللہ تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کہ رہے تھے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا؟ بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدایہ میرے گا نور سے یاد آیا میں نے سنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے تو ذرا پتہ کرو کیدہ رہتا ہے؟ بہت ظالم چکری ہے کیسا زبردست کی آدھا کری ہے اتنا سارے اشتہار میں آتا ہے ایک شربت کے اشتہار میں بھی آتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑے تھا ہے بہت اچھے چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اور یہ جو فلمی نور ہے یہ مختلف نور اچھے یہ نور پر چہرے پر نہیں آ گئے ہیں اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کس سے چھوڑیں گا؟ کیسے بات کرتے ہیں نور کو چھوڑے؟ دنیا کا سامنے ٹیلیوییزیون پر بولتا ہے نور کو چھوڑے ایسا بولتا ہے جوزا ہم نے نور کو پکڑا ہوئے ہیں کیسے بات کرتے ہیں تو؟ وہ پتہ نہیں کیا ذہرت ہے، ہم کیا ذہرے ہیں مزبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو کہ ہم نے نور کو پک رہے ہیں نور کو کی در سے پک رہے ہیں نور کو چھوڑنے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے تو تم باتچیت کرو میں تر کو جواب دیتا ہے علاقہ دیکھیں آپ ایک بزرگ بزرگ گوئے گا تم بزرگ گوئے گا تمہارا پورا غاندان تیرا رشتہ دار تیرا بالبچہ سب بزرگ گوئے گا ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے میں نے بھی اردو میں بولا ہے تیرا کوش سمجھ میں نہیں آیا یہ کونسی اردو ہے یہ اردو ہے توڑ مرور کے بولتے ہیں چوڑا تم بات کرو بزرگ گوئے کے بات نہیں کرنا بزرگ گوئے گا تم تم خود ہوئے گا بزرگ گو آج جب آپ سے ٹوڈیو آئے کہ آپ نے ٹیکسی میں آئے تھے آہ ہے آہ 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 گا my چودہ اگس انیس سو سیتالیس آپ کہاں تھے سوال اچھا ہے یہ سوچتا ہے چودہ اگس انیس سو پوڑی سیبن کو میں کابول میں تھا چودہ اگس انیس سو سیتالیس کو آپ کابول میں تھے کابول میں تھے بولا نہیں تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدایش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا پیدا ہوگیا بول دیا پیدا ہوگیا ختم ہوگیا بھائی مگر خان صاحب پاکستان بنا ہے چودہ اگس انیس سو سیتالیس کو بن گئے اس دن آپ کابول میں تھے کابول میں تھا اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدایش سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسور جو آئے وہ کابول میں ہو گیا تھا یہ تا کیسا یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تم نہیں تم بھی نہیں سمجھائیں یہ لنبہ باچی چل جائے گا تمہارے پروگرام اٹھ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے نہیں ہمارے عمر چلو تم فرض کرلو میرا عمر ڈائی سو سال ہے تو تم کو کیا تک نہیں ہو چلو بات کرو اس سے برا نہیں مانتے آپ برا کیوں نہیں برا نہیں مانتے تم اس طرح ذلت کا بات کرتے ہیں دوسروں کو بلا کی میرا عمر پر کھائی کو بات کرتے ہیں پہلے پروگرام میں بھی تم بولا گا خانچا کیتنے عمر ہے آپ کا میرا جتنے بھی عمر ہے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کرو اور آپ فرمایش پر دوبارہ آئے ہیں کچھیں میں سور metre سپر دور ہو جائے رہے ہیں یکمارwise کو بات کرو جائے ی دیکھیں میں آپ کا معلوم جائے اور Perform Luxemes کی Där کیا ہوگی ہے؟ دیکھو میں ہی تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کیسا بتاتا ہے ایک پورانا کیسا بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پچھنا کرنا کے کیا ہے یہ جو درہ خیبر جو تا ہے اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہو کے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اسے درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ امتحانا تم کو گولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یہ تم نے اسکاندر آزم کا نام سنے اسکاندر کا الیکزنڈر دی گریٹ جی جب یہ الیکزنڈر دی گریٹ پر خور میں آیا تھا تو تم نے پڑا ہوگا کہ ایک چوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا معلوم ہے؟ وہ میں تھا میں نے اسکاندر کا عایت میں لیا تھا اسکاندر بہت خوش ہوتا کہ بہت شعبہ چیز دیا اوہالا چکرہ بجیدار ہے ہمارا ساتھ میں آگیا عایت ملا تھا تمہارا پروگرامیٹ ہے؟ ہم بول دیے تم کو تمہارا پروگرامیٹ ہے؟ مجھےstarے دے ہیں؟ ہم اسے غلطی ہو گئی و لیے کہ میں آپ کی امارا مزاک پر آگیا ابھی تو تم بولتے ہیں پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتا ہے تو ہم پرانا قصہ تر کو سناتا ہے تو ابھی تر کو یقین آگیا کہ مجھے باف کر دیں میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح یہ قصے نہ سنایں کہ جس میں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو یہ جو نیا نسل کا جو قصہ ہے وہ تا اتنا ٹوٹل بگواز بوگش ہوتا ہے اس لئے میں تر کو پرانا قصہ سناتا ہے چہر پاس پرانا قصہ سناتا ہے بلکل نہیں باتچیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتے ہیں نہیں خساب میں اشتہاروں کا علاقہ کروں ابھی تم میرے سے بات کرو تم کس سے بولتا ہے کہ ملتا ہے بات تم نے میرے کو کرنے کے لئے بولا ہے بولتا ہے ادھر دیکھ کے بولتا ہے کس کو بولتا ہے کہ ابھی تر سے ملتا ہے ایک ٹائم میں ایک میمان ہونا چاہیے خساب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میمان آپ ہے میرے تم نے کس کو بولا کہ ابھی ملتا ہے تم سے کس کو بولا ہے نور کو بولا ہے؟ نہیں نہیں ناظرین کو بولا ہے اچھا یہ کون ہے؟ اچھا پبلک پبلک کو بولا ہے بولو بولو کیا بولتا ہے اس کو؟ میں رکھتا ہے اس کو بولو نہیں بول دیا میں نے کیا بول دیا ہے؟ کہ آپ سے اشتہار آجائیں پھر آپ سے باتیں اشتہار چلا تھے مجھے دارے بہت پیسہ بناتے ہیں اشتہار چلا تھے آپ کا باپ کیا کرتا تھا؟ جوتا نہیں خال کے مارے گا گا اس طرح بولے گا بولو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا؟ نہیں یہ بالکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا؟ یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا؟ تیرا باپ کیا کرتا تھا؟ ابھی کتنا برا لگا ہوئے گا تیرے کو؟ لگانے تیرے کو برا؟ ہاں لگا تمہارے کو بھی لگیا تھا خیر چھوڑو تم نے پوچھا میرا والد صاحب کیا کرتا تھا؟ ہم لوگ غیرت مند ہوگے کہ باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھ نے کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا ہم لوگ پورا خاندان جو تھا وہ انگریزوں کے وہاں نوکری کرتا تھا ملازمات کرتا تھا لیکن یہ تھا کہ پورا خاندان والا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تڑائی جگڑا کرتا تھا بہت سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جو تھا دیکھتا تھا تو تو خود دیکھتا تھا جو سا گوڑ ڈا ساید اور پڑی گفتتا تھا پیچھے دید کہ ہمارا رشدار کو بتا در پک کامی سالا خوابت اللکہ، سریٹ پہند تھا یا در پک کامی بودار کرتا تھا ہجاب خاندان فریدی کو تفصیل باتاوی توukوں کو نہیں، شکریہ میں سمجھوں ہجاب خاندان فریدی کو کس سونا کیا سونا کیا ہجاب خاندان فریدی کو کئی لاخکتا تھا کچھ اپنے بادور آدمی تھا خدای 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 کچھ اپنے بادور آدمی تھا وہ کنگریس تا باد بڑا کوئی واشرائی تا اس کو چلنگ دیا عجب خانہ فریدی نے اس کو چلنگ دیا کہ ہم تیرا اورد گوڑا کے لے جاہے گا واشرائی بولا کہ تو میتا پڑھا تو میرے گو لیک جاو ہمارا بی بی کو لیک جاو اس نے چار طرف پیرا لگا دیا ابھی کیا عجب خانہ فریدی جوایا کیا لگیا اس کا اوپر بالکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کیا اس کا اتنا عزت کیا کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ رونے لگ گیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فریشتہ صفات آدمی ہے میترے ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو میترے سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرا وہ بھی شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے ہاں سترہ ہے سترہ بچہ ہے کیا زیادہ ہے یا کم ہے بہت زیادہ ہے آچھا پریشانی کی بات ہے آچھا پریشانی کا بات ہے جس نے پائدہ کیا وہ تو مشکورت ہے تیرے کو کیا تکلیف ہے تیرے کتنا بچہ ہے میرے دو بیٹا بیٹی یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے سترہ بولے تو معلومت ہے کہ گنتی ہے سترہ میں سے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکشہ چلا تھا ورکشہ چلا تھا پھر 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 چلا تھا پورا شہر میں چلا تھا سیچے کو یہ ساتھوں بیٹوں کو دوسرے چلے چلو کی نےنے کیا کچھانا قوہیں کو مسرپ نہیں سکھائے مایوان کو ایکوٹل کراتے تو کچھانا نے نہیںững مدی بدونی اللے کے مجھے کی جمان اس کے لئے امان میں 상태یoka百انی кабشان ید ارج doré کی اس کو رکشہ چلا سکتے ہیں خود سیکھتے ہیں اور خالی سائیکل میں توڑا مارکت ہے باقی دوبوت اچھا ہے سوسکی ہے ٹھوٹویا ہے اور یہ ڈاسٹن ہے مرچڈیز ہے سب چلا تھے نہیں آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک طرح چلا رہی سکتے ہیں جب یہ آٹو رکشہ ہوتا ہے یہ ایک مشین ہوتی ہے اس کا تین پھائیاں ہوتے ہیں تین پھائیاں میں بیلنس ہوتے ہیں دو پھائیا میں بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں ابھی دیکھو ایک بات دور جب یہ خان رکشہ چلا تھے تو مالو میں کیا ہوتا ہے جب جب چلا نے سیکھتا ہے جب چلا سے سیکھتا ہے ہوتے ہیں اسے написرون کرکشن کے تو جب یہ رکشہ سکھتا ہے تو جو لوگ وہاں اللہ وغیٹ ہوئیتا ہے جو لوگ مکان کا پرندوم رہیتا ہے وہ سب لوگ جوہے نکمتے ہیں کبھی تو خالی رکشہ جو ہے سیکھنے والے کا پیٹ 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 کر کے گول گولhan خان نہیں ہوتا ہے ادھر گھومتا ہے، خان نہیں ہوتا ہے، اکھیلہ ہوتا ہے، اتنے گھومتا ہے، تیرا پروگرام ہی ٹو گیا ہے، میں تیرے کو پتہ دے۔ اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلاتے ہیں؟ آہ، میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو ٹیکسی چلانا آتی ہے ان کو؟ میرا بچہ جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے، موٹر ٹریننگ اسکول کھولا ہے۔ نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہے؟ خان صاحب یہ زیادتی ہے۔ کیس بات کا زیادتی ہے؟ خود تو گاڑی چلانا نہیں آتا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو گاڑیا چلانا سکھا رہے ہیں۔ اور جو ٹیکسی میں مسافر بیٹھے ہیں ان کی، تو ان کی جان کا خطر ہے۔ یہ زیادتی ہے مسافروں� Nmm لكنMen 점 زیادتی ہے اور مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا خیال نہیں آتے کیا زیادتی کرتے ہیں اب یہ مسافر ہی ٹیکسی میں بیٹھ ہے ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ برابر مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے برابر مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے تو مسافر کا بات نہیں کرتے ہیں خالی ہم لوگ کا بات کرتے ہیں اور موسیقے ٹھوچže مaraszین کو بھیجنی ہے موسیقے ٹھوچ kortے وال aktuell موسیقے ٹھوچک پر انسانال فمانواہ جب males厚 مت very long موسیقے ٹھوچم جلد اکستی ناغ کیا ہے پھر مجھے اب دوسری زندہ ہے پھر آپ نے تیسری کیوں کی کیوں کیوں تیسری سے تم کرنا چاہتے تھا کیا اس طرح کا بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ باری ہے تم کو نہیں خواہ صاحب نہیں تم بھی میرے بات سنو نہیں تم بھی میرے بات سنو نہیں جب دوسری کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا نہیں جب دوسری آپ کو پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا چاہتے کرنے کے چکر میں اللہ کا شکر ہے ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیسہ ہے چاہتے چاہتے نور کو میرا پیغام دو نور کو پیغام دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ میں اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سونا ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے جب vá drop سنو رہے沒 باتовали تو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی تو دے گا کوئی باشی کے آدمی چاہیے ہم کو جو جو جا کے پہ خرام دئے کہ تم جا کے بات کاؤڈا کو ہم لوگ گاؤں کو زمین جو ہے اس کا نام لگ کر دے گا ہمیں کراچی آگیا تھا ہمیں کراچی آگیا تھے ہمیں کراچی آگیا تھا بہت پہلی آگیا تھے تiernoش رہے میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھا کراچی میں جو بھی آگیا تھا تو ملکہ چلاتا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتا تھا نہیں 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 میں بھول کیا ویکٹوریا چلاتا تھا غلطی سے ویکٹوریا کو ملکہ پول دیا تو آپ ویکٹوریا چلاتے تھے ویکٹوریا چلاتا تھا وہ جو گوڑا تھا اس میں وہ ہمارا جاننے والا تھا گوڑا جاننے والا تھا گوڑا میرا جاننے والا تھا ترکوکن سے تکلیفیں پھر کیا ہوا پھر کیا جب نازم الدین پاکستان سے باہر چلا گیا تو گھوڑا مر گیا کیوں؟ سچا پاکستانی تا تو گھوڑا سچا پاکستانی تا کیسے ہو سکتا ہے؟ جانور تا اسی لئے سچا پاکستانی تا انسان ہوتا تو سچا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے تارا پروگرام اٹھ جائے گا اگر بات تو اچھی کہی اچھا بات سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بھی اچھا بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پہنے کیا؟ یہ بلاوس کس کا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ جو بلاوس تم پھینے یہ کیا ہے؟ یہ ٹی شرٹ ہے اس میں چائے نکلتا ہے چائے نکلتا ہے؟ خیوان نکلتا ہے کہ دودھ پتی نکلتا ہے اپنے آپ کا؟ نہیں نہیں یہ بغیرتی کا بات ہے کیا بغیرتی کا بات ہے؟ مرد لوگ کو اپنا گلہ چھوپا کے رکھنا چاہیے کہا صاحب یہ ٹی شرٹ ہے؟ نہیں نہیں ایچھا بہت بورے لگ گیا ایسا اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرم کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے صاحب چھوپا کے رکھو ایک دم ایسا کہ عورت کا معافہ کپڑا پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے سب خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تم کو تو آپ ایدر بد دیکھیں میں آپ سے کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بغیرتی کا بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تمہارا پروگرام سے میرا کیا واسطہ ہے لیکن یہ آئندہ نہیں پہننا ہے میرا کو بہت بورا لگتا ہے مارت کو مارت کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے اب ایک فرمائش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمائش؟ نور کا فرمائش تھا نہیں نہیں پھر صاحب نور کو بھول جائیں ہماری بہت اچھی اداکار ہے ہم نے کب بورا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو ہم بھی جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانا گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور اتنی فرمائش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانا دوبارہ سنے جس میں آپ نے میوزک بھی نکالیا تھا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے ہو گیا تھا ابھی دو کامیں ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا کرو میں ہی گھاتا ہے تم ٹویں ٹویں کرو کیا؟ ٹویں ٹویں وہ جو پیس ہے نا میوزک کا وہ تم دیو چلے چلے کوشش کرو کوشش کرو تو، پچھلے والے رکھنے خدم غاری acion اطویں ٹویں 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 اگر گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھر ہی لٹا دیتا تم چھوڑے ہم خود کرے گا ایسے ایسے کرو نا جب ہی تک ایسے نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بنتا ہے کرو کرو دیکھو اچھا لگے گا کرو کرو یار کیا ہے ابھی چھوڑے سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تانا پہلے میری عمر نہیں ہے میرا بھی عمر نہیں ہے لیکن دیکھو کرتا ہے ایسے نہیں جب ہی میں ٹوئی ٹوئی بولے گا کمان ٹوئی ٹوئی دیکھو کتنا اچھے لگا ابھی ہم پہ شاور جاتا ہے تم ہمارے کو بولو خان صاحب شفر بخیر رغلے شفر بخیر رغلے خدای فمان شکریہ السلام علیکم نوز ٹوک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے ادھا پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمائشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باتچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس آت بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمائش پہ ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے آج لوس ٹاک میں خان صاحب کو سلام علیکم والی علیکم السلام سنگھے خیر دے جوڑے دھگڑے ہی خوشاہ لے ٹیز دے بالکل مازے میں آئی تھوں بڑا ایٹ ہو گیا تمہارا پروگرام میں میرہ آنے کے بعد میں بہت ایٹ ہو گیا ابھی جی درمی میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بولتا ہے بودھو گیا میں نے ترے کو بولتا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی کا جو فرچم اٹھا کے چھلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت چیت کرو آپ بہت اچھی بٹھانتا ہیں بڑان سب اچھا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑان سب بہت اچھا ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خودا ہوتا ہے میں آپ کو ایک با سب باتا ہوں اہا دو بتا ہوں اس سرزمین میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں بھائی بھائی وہی وہی سب اچھا ہے اس سرزمین کے اوپر میں سارا لوگ اچھے جی تو اس کا مطلب ہے جو خراب ہے وہ خلی کتبالی ہے کتبالی جو آئے خراب ہے باقی سب اچھے کسے پاکольш مطلب ؟ میں جاتا ہے ، تم کیا انگلنڈ میں رہتے ہیں؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہے expenditure بھیجوعی تمہارا مجبوری ہے ، تمہارا مجبوری ہے جب اس لئے بات کیا ، دل وہ اوس ہٹ۔ پروگرام میں تمہارا ایٹ ہوا ہے تو تم بات چیت کیا میرا بیشان نہیں کیا تم بولا جو تیرا پروگرام اڑ گیا ایک جب وہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی بلا وجہ کہہ دی تھی میں نے نہیں بلا وجہ میں بات کھلا کرو جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو اب یہ تو کوئی تھوڑا دن پھلے کر تشکرہ ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا لالا تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کہہ رہے تھے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فکیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدا یا میرے گا نور سے یاد آیا میں نے سنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے تو ذرا پتہ کرو کیا رہتا ہے بہت ظالم چکری ہے اوئے 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 کیسا زبردست کی عادہ کری ہے اور اتنا سارے اشتیار میں آتا ہے ایک شربت کے اشتیار میں بھی آتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑے تھے بہت اچھیں چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اور یہ جو فلمی نور ہے یہ مختلف نور اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آگئے اچھا آپ نور کو چھوڑیں نور کو کیسے چھوڑے گا تو کیسے بات کرتا ہے نور کو چھوڑے دنیا کے سامنے ٹیلی ویجن پر بولتا ہے نور کو چھوڑے ایسا بولتا ہے جو اسے ہم نے نور کو پکڑا ہوئے کیسا بات کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں کدھر رہتا ہے ہم کدھر رہے میزبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو نور کو چھوڑنے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے تو تم باتچیت کرو میں تو کوئی جواب دیتا ہے یا لکھا دیکھیں آپ ایک بزرگ ہے بزرگ گوئے گا تم بزرگ گوئے گا تمہارا پورا غاندان تیرا رشتہ دار تیرا بالبچہ سب بزرگ گوئے گا ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے میں نے بھی اردو میں بولا ہے تیرا کوش سمجھ میں نہیں آیا یہ کونسی اردو ہے یہ اردو ہے توڑ مرور کے بولتے ہیں چھوڑا تم بات کرو بزرگ گوئے گا تم بزرگ گوئے گا تم خود ہوئے گا بزرگ گوئے گا تو اپنے بیٹے کی ٹیکسی میں آیا تھے آیا تھا آیا تھا تو میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئی ہیں آجو چوکری سے میرا ملاقات ہوئے تھے بہت اچھا بچہ ہے اچھا بچہ ہے میں نے اس کی عمر پوچھی تو کہنے لگا میں 65 سال کا ہوں کس نے بولے آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ 65 سال کا ہے یہ سالہ نوجوان نسل کیتنا جوڑ گولتے ہیں تم اپنا ایمان سے بتاؤ باپ سے بڑا بچہ کشہ ہو سکتے ہیں اولاد باپ سے بڑا اولاد ہو سکتے ہیں پھنٹ سے سال کے کسی در جوڑ گوتے ہیں چودہ آگست انیس سو سنتالیس آپ کہاں تھے سوال اچھا ہے یہ سوچتا ہے چودہ آگست انیس سو پوڑی سیون کو میں کابول میں تھا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو آپ کابول میں تھے کابول میں تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدائش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا پیدا ہوگیا بول دیا پیدا ہوگیا ختم ہوگیا بھائی مگر خان صاحب پاکستان بنا ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو بن گئے اس دن آپ کابول میں تھے کابول میں تھے اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدائش سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسور جو آئے وہ کابول میں ہو گیا تھا یہ تا کیسا یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تم نہیں تم بھی نہیں سمجھائے یہ لمبہ بچی چل جائے گا تمہارا پروگرام اٹھ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے نہیں ہمارے عمر چلو تم فرض کرلو میرا عمر ڈائی سو آرلے تو تم کو کیا تک لیل ہو تم کو کیا تک لیل ہو تم کو کیا تک لیل ہو میں ڈائی سو آرلیں çek چلو بات کرو تو اس سے برا نہیں مانتے آپ برا کیوں مانتے ہیں ایساں برا نہیں مانتے ہیں تم اس طرح یا ذلت کا بات کرتے ہیں دوسروں کو بولا کہ میرا عمر پر کائے کو بات کرتے ہیں پہلے پروگرام میں بھی تم بولایا دیکھیں میں آپ کا انٹریو کر رہا ہوں کرو اور آپ فرمایش پہ دوبارہ آئے ہیں ابھی دیکھو تیسری دفعہ بھی بولائے گا پابلیک بہت دیکھ لو تم ایک توفان آجائے گا تمہارا خطوت آئے گا ایدر تم لوگ کا میل آئے گا بولے گا خان صاحب کو راک ہے دوبارہ بولاو اس کو کیا ہوگی ہے؟ دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کسہ بتاتا ہے ایک پرانا کسہ بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پچھنا کرنا کے کیا ہے؟ یہ جو خیبر درہ خیبر جو تھا نا اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہوکے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اس کو ایسا درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہوں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ امتہا نا تم کو بولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یہ تم نے اس کندر آزم کا نام سنے چی کندر کا الیکزنڈر ڈی گریٹ جی جب ایلیکزنڈر ڈی گریٹ پر خور میں آیا تھا تو تم نے پڑا ہوگا کہ ایک چوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا معلوم ہے؟ کون تھا؟ وہ مائی تھا مائی دے سکندر کا جو آیات ملایا تھا سکندر بہت خوش ہوکے میرا کو شابہشی دیا والا چکرہ جو بوجیدار ہے ہمارے ساتھ میں آگے آیات ملاتا ہے تمہارا پروگرامیٹ ہے؟ بمکنانم بولدیا مجھا آپ کو موعداتایں گے اب اپنی عمرانی یکی تو تم بولتے ہیں اتنا پورا میرا عمر کا بات کرتے ہیں تم پورایڑا میرا کسہ ترکو سناتے ہیں تو اتنے اب کو یقین آ گیا کیا مجھے باف کردیں میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح کی قصہ نا سنائیں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہیں اللہ نیا نسل کا جو کسسیں بگواجت بگوچ سوا ہے اسی لئے میں ترکو پورایڑا کیسہ سناتا ہے چھار پاس پرانا قصہ اور سنا ہوتا ہے بلکل نہیں باتچیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتے ہیں نہیں خساب میں اشتہاروں کا علاقہ ابھی تم میرے سے بات کرو تم کس سے بولتا ہے کہ ملتا ہے بات تم نے میرے کو کرنے کے لیے بولا ہے بولتا ہے ادھر دیکھ کے بولتا ہے کس کو بولتا ہے کہ ابھی ترے سے ملتا ہے ایک ٹائم میں ایک میمان ہونا چاہیے خساب آپ سمجھ نہیں رہے میمان آپ ہے میرے پھر کیا ہے تم نے کس کو بولا کہ ابھی ملتا ہے تم سے کس کو بولا ہے نور کو بولا ہے نہیں نہیں خساب میں نے ناظرین کو بولا ہے اچھا یہ کون ہے اچھا پبلک پبلک کو بولا ہے اچھا بولو بولو کیا بولتا ہے اس کو میں رکھتا ہے اس کو بولو نہیں بول دیا میں نے کیا بول دیا ہے کہ آپ سے اشتہار آ جائیں پھر آپ سے بات اشتہار چلاتے مجھے دیارے بہت پیسہ بناتے اشتہار چلاتے آپ کا باپ کیا کرتا تھا جویتہ نہیں خال کے مارے گا گریز طرح بولے گا بولو آپ کا والد صاحب کیا لگیا فرماتا تھا نہیں یہ بالکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا ابھی کتنا برا لگا ہوئے گا تیرے کو لگانے تیرے کو برا ہاں لگا تمہارے کو بھی لگیا تھا خیر چھوڑو تم نے پوچھا میرا والد صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہوگئے کہ باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھ نے کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا ہم لوگ پورا خاندان جو تھا وہ انگریزوں کے وہاں نوکری کرتا تھا ملازمات کرتا تھا لیکن یہ تھا کہ پورا خاندان والا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک نہیں کرتا تھا بہت اچھا رشدار کو انگریز لوگ دیکھتا تھا تو چیخ مارک کی بولتا تھا گاڈ سیف دا کوئن وہ پاری کا پیچھے جو جاتا تھا پہر ہمارا لوگ اس کو بولتا تھا مرد کا بچہ سامنے آکے بات کرو درپوک کامی سالا گورا جو ہے خالی سوٹ پین تھے درپوک کامی ہم لوگ بادور لوگ ہیں عجب خاندان فریدی کا تفصیل بتاویے تم کو نہیں نہیں شکریہ میں سمجھے عجب خاندان فریدی کا کس سونا ہے تم عجب خاندان فریدی کا کس سونا ہے جی سونا ہے کس نسی فرکی کس سونا ہے خدای دیکھیں خدای خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے کیسے ایک ایک چین باید کنگریز لوگ کو عشرائی دیکھا اس کو چین لین دیا عجب خاندان فریدی نے اس کو چین لین دیا کہ ہم تیرے اورد کو دیکھا گے گا ویسرائی بولت کہ تو میتا پڑھاڑون تو میرے گو لیک یوں ہمارا بی بیگی گو لیک یوں اس نے چیار طرف پیرہ لگا دیا اب ہی کیا جب خانہ فریدی جوایا کیا لگیا اور جا کے اس کا عورت گوڑا ہے ادھر سے اور لے کے گیا اپنا ڈیرہ میں رکھ کرے اس کا اوپر بالکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کیا اس کا اتنا عزت کیا کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ رونے لگیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فریشتہ صفات آدمی ہے میں ترے ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو میں ترے سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرو وہ بھی شادی کیا اب لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے ہاں سترہ بچہ ہے کیا زیادہ ہے کم ہے آسا بہت زیادہ ہے آچھا پریشانی کی بات ہے آچھا پریشانی کا بات ہے جس نے پائدہ کیا وہ تو مسکورت ہے تیرے کو کیا تکلیف ہے تیرے کتنا بچہ ہے میرے دو پیٹا بیٹی یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے سترہ بولتو معلومت ہے کہ گنتی ہے سترہ میں سے آپ نے کہا ساد بچے کراچی میں رکشہ چلا تھے آن چلا تھے رکشہ چلا تھے پھر 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 چلا تھے کوئے کوئے اوڑنا کسنے سکھایا کوئے خود اوڑتے ہیں کوئے نہیں سکھاتا ہے اسی لیے لالا کو بھی کوئے evolekیرنی کسی mائک علیل میں اتنا امت نہیں ہے کہ کسی خان کو رکشہ چلانے کا سکھا ہے نہ کسی کا ضمیر ہے کہ اس کو رکشہ چلانے کا سکھا ہے خود سیکھتے ہیں اور خالی سائیکل میں توڑا مارکات ہے باقی تو بہت اچھا ہے سوس کی ہے ٹوٹویا ہے اور یہ ڈاسٹن ہے مرچڈیز ہے سب چلاتے ہیں نہیں آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک طرح چلا رہی سکتے ہیں جب یہ آٹو رکشہ ہوتا ہے یہ ایک مشین ہوتی ہے ہی اور وہ ہی دوسران Parks جو دوسران rinse انواں ہوتی ہے itable ٹھیک طرح پیلے میں Forschبی رکشہ دنچ کھانز کرے اسٹلا کے لازموں دavor آب ہی دیکھو ایک دی کو君س سے دیکھو ایک دیکھو یہ یقین کونینی رکشہ جسے لے چلا سنگتے ہیں تو مالون ہے کیا ہے – کبچلانا سکتے ہیں کبشلانا سکتے ہیں در کرو چلانے ہون 있죠 جب تعالی صع rays دیکھ چلا کیا 바뀝تے ہیں جو لوگ مکان کا پرنٹرو میں رہی تھے وہ سب لوگ جو انہیں گبرا جاتے ہیں کبھی تو خالی ریکش ہے جو ہے سیکھنے والے کا پیٹ پیٹ کر کے گول 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 خان نہیں ہوتا ہے ادھر گھومتا ہے نہیں خان نہیں ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اتنا گھومتا ہے تیرا پروگرام ہی ٹو گیا ہے میں تیرے کو بتا دے اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلاتے ہیں ہاں میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں تو ٹیکسی چلانا آتی ہے ان کو میرا بچہ جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے موٹر ٹریننگ اسکول کھول ہے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہے یہ ٹیکسی چلانا نہیں آتا ہے جب ہی تو موٹر ٹریننگ اسکول کھول ہے خان صاحب یہ زیادتی ہے کیس بات کا زیادتی ہے کہ خود تو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو گاڑی چلانا سکھا رہے ہیں اور جو ٹیکسی میں مسافر بیٹھتے ہیں ان کی تو ان کی جان کا خطرہ ہے یہ زیادتی ہے مسافروں کے ساتھ مسافروں کے زیادتی ہے اور جو مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا تم لوگ کو خیال نہیں آتے ہیں کیا زیادتی کرتے ہیں مسافروں ابھی مسافر جو ہے اگر ٹیکسی میں بیٹھ ہے ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ برابر کا مسافر کا گودھ میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آگیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے مسافر کا بات نہیں کرتے خالی ہم لوگ کا بات کرتے پتہ نہیں کس قماش کسی باتیں کرتے ہیں میں درہ خان صاحب سے بات کرتا ہوں کس ہے پھر کوئی آگیا ہے نہیں جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں آج چا پھر اشتہار بازی ہوتا ہے کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا نہیں آپ میری بات ریپیٹ مکو کر رہے ہیں میں نے دوسرا پروگرام ختم ہونے تبھی تک پھو بتائے گا تم پوچھو میں تر کو بتائے گا آپ نام کیا ہے اس طرح کے بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ بارے ختم کو نہیں دماغ خرم مات کرو نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے نہیں جب دوسری آپ کے پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا تو چوتہ کرنے کے چکر میں اللہ کا شکر ہے سیعت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیسہ ہے چوتہ شادی نور کو میرا پیغان دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سنا ہے اس کا گھر والا کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو ابھی کوئی نو کوئی تو دے گا کوئی بیش کا آدمی چاہیے ہم کو جو جا کے پاس ہم دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گھو کو زمین جو ہے اس کا نام لکھ کے دے گا خان صاحب جب آپ کراچی آئے ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پرانی بات ہے بہت پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جو بھی آگیا تھے تو کیا کرتے تھے کراچی میں جو بھی ہم آگیا تھے تو ہم ملکہ چلاتا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتا تھا کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلاتا تھا نہیں نہیں میں بھول گیا ویکٹوریا چلاتا تھا غلطی سے ویکٹوریا کو ملکہ پول دیا تو آپ ویکٹوریا چلاتے تھے ویکٹوریا چلاتا تھا وہ جو گھوڑا تھا اس میں وہ ہمارا جاننے والا تھا گھوڑا جاننے والا تھا تو گھوڑا میرا جاننے والا تھا ترکوکن سے تکلیف ہے پھر کیا ہوا پھر کیا جب نازی مودین پاکستان سے باہر چلا گیا تو گھوڑا مر گیا کیوں سچا پاکستانی تو گھوڑا سچا پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے جانور تا اسی لئے سچا پاکستانی تھا انسان ہوتا تو سچا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے ترہ پروگرام اٹھ جائے گا لوگ بلے گا سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بیچا بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پہنے کیا یہ تم نے کیا پہنے یہ بلاوز کس کا ہے کیا مطلب یہ جو بلاوز تم پہنے ہیں یہ کیا ہے یہ ٹی شرٹ ہے اس میں چائے نکلتا ہے خیوان نکلتا ہے یہ بے غیرتی کا بات ہے کیا بے غیرتی کا بات ہے مرد لوگ کو اپنا گلہ جوای چھوپا کر رکھنا چاہیے کان صاحب یہ ٹی شرٹ ہے نہیں نہیں بہت برا لگ گیا اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرب کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے سب چپا کے لکھو ایک دم ایسا کہ عورت کا معافہ کپڑا پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے سب خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تو ان کو تو آپ ادر بد دیکھیں میں آپ سے کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بے غیرتی کا بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تمہارا پروگرام سے میرا کیا حواست ہے لیکن یہ آندہ نہیں پہننا ہے میرا کو بہت بورا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں مارت کو مارت کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے اب ایک فرمائش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمائش؟ نور کا فرمائش تھا نہیں نہیں پس آپ نور کو بھول جائیں کیسے بھول جائیں ہماری بہت اچھی اداکار ہے ہمارے کو ہم نے کب بورا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو جتنا ہم جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانا گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور اتنی فرمائش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانا دوبارہ سن لے جس میں آپ نے میوزک بھی نکالیا تھا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے وہ گیا تھا ابھی دو کامی ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا کرو میں یہ گاتا ہے تم ٹوئن ٹوئن کرو ٹوئن ٹوئن تو ٹوئن 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 برا اگر گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھر ہی لٹا دیتا تم چھوڑے ہم خود کرے گا دوالے والے رکڑا قدم و بلم الفت کراو میں پیچو خم سڑم دوالے والے رکڑا ایسا ایسے کرو نا جب ہی تک ایسا نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بانتا ہے کرو 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 دیکھو اچھا لگے گا کرو کرو یار کیا چھوڑے سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تانا پہلے میری عمر نہیں ہے میری عمر نہیں ہے لیکن دیکھو کرتا ہے ایسا نہیں جب ہی تک ایسا بولے گا جب ہی کرنا الفت کراو میں پیچو خم سڑم کمان دیکھو کتنا اچھے لگا تم ابھی ہم پر شاور جاتا ہے تم ہمارے کو بولو خان صاحب شفر بخیر رغلے شفر بخیر رغلے خدای فمان شکریہ اسلام علیکم دوستوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اے آر وائی کی آج پانچوی سالگرہ ہے پانچ سال ہو گئے آپ کو اے آر وائی کے مختلف چینلز دیکھتے ہوئے اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت پا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے اور جتنی محنت اے آر وائی والوں نے کی ہے اس کو ہم نے سنا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے یقین کرنا پڑتا ہے سالگرہ کی خوشی میں ہم نے دعوت دی ہے اے آر وائی کے تو کئی مالک ہیں ان مالکوں میں سے ایک مالک کو اسلام علیکم سر آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے اے آر وائی کی پانچوی سالگرہ پر تو تیرا کوئی کیا ہے نہیں آج خوشی کا دن ہے سر پھنکاروں کے لیے ہوگا خوشی کا دن کیا مطلب؟ برے پروگراموں کی پیمنٹ کرو برے سیریل کی پیمنٹ کرو برے کمپیر کی پیمنٹ کرو برے سکرپ کی پیمنٹ کرو ہم لوگ جہنے پہلے سونے کا کاروبار کرتے تھے چینل کھولنے کے بعد جہنے رونے کا کاروبار کرتے تھے پہلے دفعہ پاکستان میں سیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانچوی سالگرہ مبارکو سر آپ کے جتنے چینل ہیں وہ تو صحیح چل رہے ہیں سر ٹھیک چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سر خوشی کی بات ہے سارے چینل سہی چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سالگرہ بھی ہے آج تو اس میں میرا کیا پھائدہ ہے پھائدہ کو تیرے کو یہ نہیں ہے تو تو بات کرنے کی بھی پیمنٹ لیتے ہو نہیں تم لوگ نہیں سر میں کہنا تھا کیک کاٹنا ہو کیک کاٹیں گے آپ آج خوشی میں تو کاٹ لے تو کاٹ پیسے تو تو لیتا ہے بات کرنے کے تو تو کٹ ایک ہزار روپے لیتا ہے تو ایک منٹ کے تو تو کٹ میرا کوئی کئی کو بولتا ہے سالگرہ مبارکو سر چینل کا فائدہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے میں نے تیرے کو بولا نہیں ہزار روپے لیتا ہے نہیں تو کتنے لیتا ہے ہزار روپے بھی منٹ لیتا ہے ٹیمپو تیش کر ٹیمپو تیش کرتے پھر ٹیش ٹیمپو کر ہمارا میٹر بند ہے تیرہ میٹر چل ہوئے گا آپ لوگ دل میں ٹی وی چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا تو دوسرے پروگرام اس ٹیمپو میں کھا کو نہیں کرتا ہے کہ ہماری پیمنٹ کم ہوئے ہیں سر یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ میزبان کوئی تیزیب سے بات کرنا چاہیے آپ کے دل میں کیسے خیال آیا ٹی بی کا چینل کھولنے کا ہم لوگ دینے چار بھائی ہیں پور بردر میرے کو ایک پویم یاد آ رہی ہے چار بھائی گھر سے نکلے چاروں ہی تھے نک ایک بھائی نے چینل کھولا باقی رہ گئے تین تین بھائی جو باقی رہ گئے وہ بھی بن گئے پارٹنر چار بھائیوں کو معلوم ہوا یہ تو ہے چکر سارے گریب امیر ہو گئے سیٹ ہو گئے فکر چیک 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 ہر وہاں چیک مانگتے رہتے ہیں سر ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو اللہ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے پھر ہی میں باتنے کے لیے دھوڑی دیا ہے اب یہ کواد ہے وہ آیا میرے پاس کینے لگا پچیس ہر ایڈوانس چاہیے میں نے بلا کہ ایک کو کینے لگا کہ میری بیوی ہسپیٹل میں ہے اور اس کو ٹوین یعنی جوڑواں ہونے والے ہیں میں نے بلا اس میں کیا ایک ایر وائی ڈیجیٹل کا ہے جو میرے سے پیشے ایڈوانس مانگ رہا ہے تو رونے لگا کینے لگا بہت ضروریت ہے میں نے بولا بھائی ضروریت ہے تم کو تو ٹوین پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب پیسے نہیں ہیں تو سنگل میں کام چلا تو ہم لوگ کو دیکھو اتنے پیسے والے لیکن ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تو تم لوگ کئی کو ایسا رسک لیتے ہو پھر بہت رویا گیا نہیں تو میں نے اس کو پچیس ہزار روپے دے دیے ایسی بری کول ہی ریکارڈ کر رہا کہ جیا ہے تالی ایسے بجا رہا تھا جیسے لگ رہا تھا جیسے دکٹر کو بری بری سنا رہا ہو سر پھنکار پریشان ہوتے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈون ورڈ ایر وائی ڈیوزک ایر وائی ڈیو ایر وائی ڈیو کیو ٹی وی سیٹی چینل یہ سب چینل چل رہے ہیں اور لوگ تاریف کر رہے ہیں تو اسے تاریفوں کے ڈونگڑے برسا رہا ہے کیا تیرے کو بھی ایڈوانس کی ضروریت ہے صرف جو پھنکار ہوتے ہیں انہیں ایڈوانس تو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے تو اب اسے جویں ترہا تو ٹوین کا کوئی چانس نہیں ہے ایڈوانس کا کوئی مانگ رہے ہیں چلیں آج خوشی کا دن ہے پانچوی سالگرہ ہے اور مجھے کچھ کہنا تھا مگر اب نہیں کہوں گا مگر مبارک دن ہے لوگ تیز بات کر سپیٹ پکڑی سپیٹ سپیٹ پکڑی ہزار روپے لیتا ہے ہزار روپے پر منٹ لیتا ہے ہے تم جتنے آٹی شو نہیں پرانی یہ سب پرانی ٹکسی آئیں کیا کیا کہا آپ نے پرانی جتنے ایک ٹر ہیں یہ سب پرانی ٹکسیاں ہیں یہ ایک میل چلتے ہیں دو سو روپے کا بیل بناتے ہیں پھر تھوڑا سو اور چلتے ہیں سات سو روپے مانگتے ہیں راونڈ او باوٹ کروش کہتے ہیں تو پندرہ سو روپے مانگ لیتے ہیں سر فنکار جو معافظہ مانتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کا معافظہ مانتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم کیا دھکیتی کرتے ہیں ہم بھی تو محنت کرتے ہیں یہ سارے فنکار جو ہے سر بڑے فنکار ہیں بہت محنت کرتے ہیں میں یہ چینل جو انہیں تیرے نام پہ کر دیتا ہوں تو میرے کو ایک فنکار بتا جو محنت کرتا ہو چلے آتے ہیں ادھر آکے بولتے ہیں کہ یہ گجل گنا ہے ٹھیک ہے گجل گنا ہے میں نے بھلا بھائی یہ بتا کہ آپ کپ سے گا رہے ہیں گلتی ہو بھی میں نے ایسا پوچھ لیا تو میں نے ایسا جب پوچھا تو اس نے جب میں سے ایک سیاسی پارٹی کا کارڈ نکالا میں کو دکھایا میں نے پھر بھی سوال کیا میں نے بھلا بھائی وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کپ سے گا رہے ہو تو کہتا یہ کارڈ ڈیکھنے کا بات یہ سوال کی گنجا اس نہیں رہتی ہے کس سیاسی پارٹی کا کارڈ تھا سر بتاتا ہوں ایک منٹ پھون ہے بی بی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نہیں کہ آپ کی سیریل جو ہے وہ ایر بھائی پہ نہیں چل سکتی ہے بھائی اس میں ساری آٹیسٹوں نے پھول کپڑے پینے ہوئے ہیں وہ ایدر نہیں چلتی ہمارا ٹائپ نہیں ہے یہ آپ کسی اور چینل پہ ٹرائی کریں ابھی نئے نئے دو تین چینل کھڑے اس پہ دکھائیں میں پوچھا تھا آپ سے وہ کارڈ جو لے کے آئے تھے غزل گانے والے تو بریک لے میں ترے کو بتاتا ہوں کونسی سیاسی پارٹی تھی نہیں آپ بتائیں بتائیں میں بتاؤں گا بریک لے نہیں آپ بتائیں نا آپ کیا بتاؤں بڑے نیڈر چینل ہے ایر بھائی سیاسی پارٹی والے کے نام بتائیں مجھے جس کارڈ پہ بتاؤں میں نے انکاری کب کیا ہے کب بتائیں گے بریک لے میرے کوئی جروی پھون کرنا ہے یہ چار پھون یہ سمجھ میں نہیں آئے چار پھون کس کے ہیں یہ ایک رجاک بھائی کا ہے ایک اکبال بھائی کا ایک جانی بھائی کا ایک میرا ہے تو یہ تینوں آپ کے پاس کیسے ہیں یہ تینوں جو ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں یہ میں ادھر ہوں آپ لوگشتہار دیکھیں گفتگو جاری ہے جی سر پخفہ ختم ہو گیا بھلے سرد صاحب بات یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ لوگوں نے بغیر دیکھے پروگرام خرید لیے کیا ہے کہ وہ صلی اللہ ابھی بھی جاری ہے مگر اب تو آپ کے چینل پر بہت اچھے پروگرامز آ رہے ہیں کدھت سے اچھے پروگرام آئیں گے چہرے تو وہی پڑھانے ہیں وہی پڑھانے لوگ ہیں تو اچھے پروگرام کھاں سے آئیں گے اب آپ اپنی مثال دے دو سالے تین سال سے تو تلو شروع کر رہا ہے تو اچھے پروگرام کھاں سے آئیں گے دیکھو سو کسٹوں کی سیریل بناتے ہیں سو کسٹوں کی سیریل بنا کے لائکے دیتے ہیں اگر اس میں سے ریکیپ نکال دو اور اگل کس کی جلک نکال دو تو باقی بچتی ہیں بائیس کسٹے سو میں سے سو میں سے اور پیرمنٹ مانگتے ہیں سو کسٹوں کے اور وہ بھی تین لاکھ روپے فی اپیسوٹ اور ساتھ میں لے کے آ جاتے ہیں ڈرامے کی ہیروین کو وہ آکے اوپس میں بیٹھتی ہے بالو اسے بیٹھتی ہے بات کرتی ہے اور آتے ہی فرمائش کرتی ہے کہ سیر صاحب چکن پیٹیز مانگائیے ابھی کیا ہے کہ چکن پیٹیز بیس روپے کی ایک آتی ہے چار پیٹیز پو خوا جاتی ہے تو کیا ہے کہ بات چیز سرو ہونے سے پہلی اسی روپے کا نقصان ہو گیا نہیں پھر اس کے بعد چاہ کرتی ہے اسے پین کھولتی ہے بالوکہ اسے بھار کھول دیتی ہے اور بولتی ہے سیر صاحب ادھر تو بہت گرمی ہے اور پرس میں سے لیفٹک نکال کے ایسے اپنے پتنے ہوتوں کو موٹا کرتی ہے اور دیکھ کے میرے کو بولتی ہے کہ سیر صاحب یقین کریں اسی سیریل یہاں بنی ہی نہیں تو یہ باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس لیے کہ تو میرے کو سالگیرہ کی مبارک بات دے رہا ہے کچھ نہیں ہے فوکل ہے فوکل ایک ڈیریکٹر آیا میں نے بٹھایا اس کو اوفیس میں میرے سے کہہ لگا سر میں نے ایک سیریل بنائی میں نے کہا اس کی پہلی کس دکھاؤ تو میرے کو کیا بولتا ہے بولتا ہے کہ سر وہ جو ساری کسٹے ہیں وہ در اسٹوڈیو میں گر ہوئی ہیں بائیس لاکھ روپے کا کرجہ چڑ گیا ہے بائیس لاکھ روپے دے دو میں کل آپ کو پہلی کس دکھا دوں گا میں نے بولا بھائی میں نے جس چیز کی جھلک نہیں دیکھی ہے اس کے بائیس لاکھ روپے تو ایڈوانس مانگ رہا ہے میں کیسے تیرے کو دے دوں تو پھر میں نے کیا کیا کہ گھنٹی بجائی تو کینے لگا ایک کاؤنٹ میں نے بولا نو چپڑا تھی کینے لگا کیوں میں نے کہا وہ آپ کو جس سے گاڑی تک شوڑ کے آئے پھر میں نے اس کو جاتے پہ بولا تیرے پاس ایک فوٹو ہے تیری کینے لگے ایل بم میں لگائیں گی میں نے بولا نہیں گیٹ پہ لکھوانی ہے ایک منٹ ہلو آنکر سر کیسے ہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت مصور سیاستدان ہیں لیکن عوام آپ کا فیس دیکھنا نہیں چاہتی ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ کیسے لے کیا ہوں یہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے گسے میں کٹ دیا مگر سر آپ لوگوں کو ڈراما بنانے سے نہیں روک سکتے ہیں بنائیں بنائیں میں نے کب منائے کیا ہے ہم کو کیوں بناتے ہیں تھوڑی در پہلے آپ سیاسی ریڈر سے بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات ہو گئے جو کام اے آر وائے ون ورڈ نے کیا ہے اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھی coverage تھی اور میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں مبارک پیش کرتا ہے سارے فوکٹ کے پروگرام تھے کائے کے تھے پروگرام فوکٹ کے کیا فائدہ ایسے پروگراموں کا جس میں ٹکے کی آمدنی نہیں ہوئے سیاست دانوں کو ٹی وی کی اوپر آنے کا بوست ہو کے ٹھیک ہے نہیں ان کے جہاز کا ٹکٹ کی پیمنٹ اے آر وائے کر رہا ہے میک اپ آر وائے کرتا ہے ان کو ہوتل میں آر وائے ٹھہراتا ہے ان کو خانہ آر وائے کھلاتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ آر وائے پروائی کرتی ہے جو کمپیر ہوتا ہے اس کو ایر وائے پیمنٹ کرتا ہے اور بات کرتے ہیں آکے اپنی پارٹی کی میں تو ایسے پروگراموں کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کی سپانسرشیب جوہے نے جیرو ہوئے اور جس کی ریپیٹ بیلیو بھی نہیں ہوئے مگر سر آپ دیکھے کہ ان پروگراموں کی وجہ سے ایر وائے وان ورڈ کہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنے نہیں چاہیے تھا ایک سیاسی پروگرام کا میزبان میرے پاس آیا اور آکے میرے کو بولنے لگا کہ سر جو پبلی کھینے ہیں اس کو میری دانتوں پر اعتراض ہے آپ ایر وائے میری بتیسی نہیں لگوا دے میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے ہم ایر وائے بتیسی لگوا کی دیتا ہے تو ایسا کر آگے کہ جو تین دانتیں اس پر ایر وائے لکھوا لے اگر تورا جی ہے تو میں کل ہی جو ہی نے بتیسی کا اوڈر کر دیتا ہوں نہیں مانا چلا گیا ابھی دیکھو ڈیر سال سے میری دار میں دڑھ دے میں نے تو ایر وائے کو نہیں بولا کہ میری دار نکلوا دو سر اس طرح ایک فرماسین لوگ آپ سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل بہت اچھے اچھا اب ایک منات الو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤں گا ہاں کس کا فون تھا سر نرما کا نرما کا فون تھا کہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتے ہوں لیکن یہ اکبال بھائی کے فون پہ اس کا فون کیسے آیا سکھے رہے ہیں وہ سر آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتی ہوں وہ شہر کہہ رہی ہوگی کہ وہ جوائنٹ پروڈکشن کرنا چاہتی ہے لیکن اکبال بھائی کے فون پہ کیسے فون آیا یہ آپ سوچئے میں ذرا بات کر لیا آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جا رہی ہے جی سر وقفہ ختم ہوا سر سٹاف میں دیکھ رہا تھا بہت خوش آیا آج مگر تھوڑا سا مجھے پریشان بھی لگا تو میں نے پوچھا ایک سے کہ بھائی پریشانی کی وجہ کیا ہے تو کسی ایک نے کہا کہ بہت اچھا ہے دارہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت مہربان ہیں مگر تنخواہ کے پیسے 28 تاریخ کو دیتے ہیں آپ کچھ سوچ رہے ہیں یہ ایک بار بھائی کے فون پر نرما کا فون کس ہے سر وہ تو ہو گیا غلطی سے آ گیا ہوگا آج کا نمبر بھی غلط پل جاتے ہیں کیا سوال کیا ہے آپ کا کہ آپ لوگ سٹاف بہت اچھا ہے آپ لوگ اتنے اچھے مالک ہیں اور سب آج خوش ہیں آپ کے جشن میں خوش ہیں جشن ہیں مگر ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ آپ لوگ سٹاف کو تنخواہ 28 تاریخ کو کیوں دیتے ہیں تو اگر سٹاف والوں کی سکلیں دیکھ لینا تو تو کہے گا ان سے کوئی تنخواہ دینی نہیں ان سے تنخواہ لینی چاہیے سر چلیں یہ آپ کی پولیسی ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہتا تھا کیو ٹی وی پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی دیکھا جائے بہت پاپلر چلن مذہبی چلن لے لیکن ابھی یہ کھڑا بھی ہو گئی ہے کہ کوال پیسے بہت مانگنے لگے ہیں منع کرو تو اپنے پیر صاحب کے لیے کہتے ہیں جا کے کھڑ لیں ایر بھائے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دیکھ رہے تو دیکھنے دن ہے تو انٹرویو بند کر آخری سوال نہیں نہیں آخری سوال دو آجار روپے کا سوال ہوگا اور دو آجار روپے جواب کے چار آجار کما لے گا تو سار پلیس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دماغ میں چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا ہے یہ سوال ریکے پہ ہے پہلے پوچھ چکا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو انٹرویو بند کر میں تیرے کو کمرے میں چل کے جواب دیتا ہوں سار آپ بہت اچھے انسان ہیں ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں میں بہت برا انسان ہوں تو انٹرویو بند کر ایسا عجیب آدمی نہیں ہے مالک بول رہا ہے ختم کر اور خادم جو ہے بولے جا رہا ہے ایئر بھائی والوں کی محبت بلکہ فنکاروں پر ان کا احسان ہے بہت خیال رکھائے لو نے اور جس محبت سے یہ لوگ پیش آتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی یہ مثال کے اندر تو انہیں جو ہے نے 800 روپے لے لیے کھلی مثال بولنے میں اتنا ٹائم بگایا ہے کہ 800 روپے تو نہیں لے لیے ہم لوگ ممنون ہیں آپ کے دیکھ یہ تمہارا جو پروگرام ہے نا لو شٹوک اس میں انٹرٹینمنٹ کا بجٹ ہم نے 100 روپے رکھا ہے کتنے زیادہ رکھے ہیں 100 روپے ہم نے اب میں وہ انٹرٹینمنٹ بجٹ بھی کم کروں گا 50 روپے کروں گا بہت بہت میں پیتے ہو تم لوگ بہت پیٹی سکھاتے ہو بتاؤں گا نا میں تم لوگ انشاءاللہ اے اروائے کی اگلی سالگرہ پر سیٹ ساپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے کیسے روٹ مچی ہے باپ کرا یہ اگلی سالگرہ میں مبارک باد ہوگی بات چیز ہوگی تو رہے گا اس چینل پہ تو ہوگی ہے نہیں 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 ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے ابھی آج ہم لوگ آج ڈیسائٹ کریں گے کہ تیرے کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے پولے کھولتے ہیں ملکوں کی پیسے بھی ہم سے لیتا ہے شیوک بھی دیئے تیرے کو نئی اور کیا کیا ابھی بولوں سب مو سے یہ آپ بول چکے سر پچھلے پروگرام میں جب بھی ہوگا جب بھی ہوگا بات چیز ہوگی اب دیکھ تو ٹائم بڑھا رہا ہے پیسے بڑھا رہا ہے ختم کر انٹرویو اجازت دیجئے اے ار وائے جندہ بات پاکستان 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 ہلو ہاں پہ ہاں میں کیا کروں وہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دیکھا نہیں اکبال بھائی ناراج ہوگی نے انہوں نے کلکولیٹ کر لیا ہے وہ کہہ رہا ہے چالیس ہزار روپے کی بات چیت کر لیا ہے اس نے خدا حافظ اسلام علیکم دو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اے ار وائے کی آج پانچوی سالگرہ ہے پانچ سال ہو گئے آپ کو اے ار وائے کے مختلف چینلز دیکھتے ہوئے اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت پا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے اور جتنی محنت اے ار وائے والوں نے کی ہے اس کو ہم نے سنا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے یقین کرنا پڑتا ہے سالگرہ کے خوشی میں ہم نے دعوت دی ہے اے ار وائے کے تو کئی مالک ہیں ان مالکوں میں سے ایک مالک ہو اسلام علیکم سر آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے اے ار وائے کی پانچوی سالگرہ پر تو تیرا کوئی کیا ہے نہیں آج خوشی کا دن ہے سر پھنکاروں کے لیے ہوگا خوشی کا دن کیا مطلب برے پروگراموں کی پیمنٹ کرو برے سیریل کی پیمنٹ کرو برے کمپیر کی پیمنٹ کرو برے سکرپ کی پیمنٹ کرو ہم لوگ جو اہنے پہلے سونے کا کاروبار کرتے تھے چینل کھولنے کے بعد جو اہنے رونے کا کاروبار کرتے پہلے دفعہ پاکستان میں سیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے لیں اور تو بولتا ہے کہ پانچوی سالگرہ مبارکو سر آپ کے جتنے چینل ہیں وہ تو سہی چل رہے ہیں سر ٹھیک چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سر خوشی کی بات ہے سارے چینل سے ہی چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سالگرہ بھی ہے آج تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے فائدہ کو تیرا کوئی ہے نہیں سر تو تو بات کرنے کی بھی پیمنٹ لیتے ہو نہیں تم لوگ نہیں سر میں کہنا تھا کیک کاٹنا ہو کیک کاٹیں گے آپ آج خوشی میں تو کاٹ لے تو کاٹ پیسے تو تو لیتا ہے بات کرنے کے تو تو کٹ ایک ہزار روپے لیتا ہے تو ایک منٹ کے تو تو کٹ میرا کوئی کئی کو بولتا ہے سالگرہ مبارکو سر چینل کا فائدہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے میں نے تیرا کو بولا نہیں ہزار روپے لیتا ہے نہیں تو کتنے لیتا ہے ہزار روپے بھی منٹ لیتا ہے ٹیمپو تیش کر ٹیمپو تیش کر ٹیش ٹیمپو کر ہمارا میٹر بند ہے تیرا میٹر چل ہوئے گا آپ لوگ دل میں ٹی وی چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا تو دوسرے پروگرام اس ٹیمپو میں کھا کوئی نہیں کرتا ہے کہ ہماری پیمنٹ کم ہوئے ہیں سر یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ میزبان کوئی تیزیب سے بات کرنا چاہیے آپ کے دل میں کیسے خیال آیا ٹی وی کا چینل کھولنے کا ہم لوگ دینے چار بھائی ہیں پور بردر میرے کو ایک پویم یاد آ رہی ہے چار بھائی گھر سے نکلے چاروں ہی تھے نک ایک بھائی نے چینل کھولا باقی رہ گئے تین تین بھائی جو باقی رہ گئے وہ بھی بن گئے پاتنر چار بھائیوں کو معلوم ہوا یہ تو ہے چکر سارے گریب امیر ہو گئے سیٹ ہو گئے فکر چیک 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 ہر وہاں کا چیک بھائی سر ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو اچھا کیسا کہنا چاہیے اللہ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے پھری میں باتنے کے لیے دھوڑی دیا ہے اب یہ قوض ہے وہ آیا میرے پاس کینے لگا پچیس ہجار ایڈوانس چاہیے میں نے بولا کائی کو کن لگا کہ میری بیوی ہسپیٹل میں ہے اور اس کو ٹوین یعنی جوڑوان ہونے والے ہیں میں نے بولا اس میں کیا ایک ایڈوانس چاہیے دیجیٹل کا ہے جو میرے سے پیسے ایڈوانس مانگ رہا ہے تو رو نے لگا کن لگا بہت ضروریات ہے میں نے بولا بھائی ضروریات ہے تم کو تو ٹوین پیدا کرنے کی کیا ضروریات ہے جب پیسے نہیں ہیں تو سنگل میں کاؤں چلا تو ہم لوگ کو دیکھو اتنے پیسے والے لیکن ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تو تم لوگ کئی کوئی سا رسک لیتے ہو خیر بوت رویا جایا نہیں تو میں نے اس کو پچیس ہجار روپے دے دیے ایسی بوری کھوالی ریکارڈ کرا کہ جیا ہے تالی ایسے بھجا رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو بوری بوری چنا رہا ہو سر پھنکار پریشان ہوتے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈون ورڈ ایر وائی ڈیوزک ایر وائی ڈیوی ایر وائی ڈیوی کیو ٹی وی سیٹی چینل یہ سب چینل چل رہے ہیں اور لوگ تاریف کر رہے ہیں تو ایسے تاریفوں کے ڈونگڑے برسا رہ رہا ہے کیا تیرے کو بھی ایڈوانس کی ضروریت ہے صرف جو پھنکار ہوتے ہیں انہیں ایڈوانس تو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے تو ابھی اس ایج میں تیرہ تو ٹوین کا کوئی چانس نہیں ہے پھر ایڈوانس کا کوئی مانگ رہے لے چلیں آج خوشی کا دن ہے پانچوی سالگرہ ہے اور مجھے کچھ کہنا تھا مگر اب نہیں کہوں گا ساں مت بول مگر مبارک دن ہے لوگ تیز بات کر سپیٹ پکڑ سپیٹ سپیٹ پکڑ ہزار روپے لیتا ہے ہزار روپے پر منٹ لیتا ہے یہ تم جتنے آٹیشوں نے پورانے یہ سب پورانے ٹیکسیاں ہیں کیا کیا کہ آپ نے پورانے جتنے ایکٹر ہیں یہ سب پورانے ٹیکسیاں ہیں یہ ایک میل چلتی ہیں دو سو روپے کا بیل بناتے ہیں پھر تھوڑا سو اور چلتے ہیں ساتھ سو روپے مانگتے ہیں راؤنڈ آباوٹ کروش کہتے ہیں تو پندرہ سو روپے مانگ لیتے ہیں سر فنکار جو معافظہ مانتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اچھا وہ اپنی محنت کا معافظہ مانتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم کیا دھکیتی کرتے ہیں ہم بھی تو محنت کرتے ہیں یہ سارے فنکار جو سر بڑے فنکار ہیں بہت محنت کرتے ہیں یہ چل میں یہ چینل جو انہیں تیرے نام پہ کر دیتا ہوں تو میرے کو ایک فنکار بتا جو محنت کرتا ہو ایک فنکار بتا جو محنت کرتا ہو چلے آتے ہیں ادھر آکے بولتے ہیں کہ یہ گجل گنا ہے ٹھیک ہے گجل گنا ہے میں نے بلے بھائی یہ بتا کہ آپ کب سے گا رہے ہیں گلتی ہو بھی میں نے ایسا پوچھ لیا تو میں نے ایسا جب پوچھا تو اس نے جب میں سے ایک سیاسی پارٹی کا کارڈ نکالا میہ کو دکھایا میں نے پھر بھی سوال کیا میں نے بلے بھائی بھائیو سب ٹھیک ہے لیکن آپ کب سے گا رہے ہو تو کئیتا ہے یہ کارڈ رہنے کے باز سوال کی گنجا اس نہیں رہتی ہے کس سیاسی پارٹی کا کارٹ تھا سر بتاتا ہوں ایک منٹ پھون ہے بی بی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نہیں کہ آپ کی سیریل جو ہے وہ یار بائی پہ نہیں چل سکتی ہے بائی اس میں ساری آٹیسٹوں نے پھول کپڑے پینے وے ہیں وہ ادھر نہیں چلتی ہمارا ٹائپ نہیں ہے جی آپ کسی اور چینل پہ ٹرائی کریں ابھی نئے نئے دو تین چینل کھڑیاں اس پہ دکھائیں میں پوچھا تھا آپ سے وہ کارٹ جو لے کے آئے تھے غزل گانے والے تو بریک لے میں ترے کو بتاتا ہوں کون سی سیاسی پارٹی تھی نہیں آپ بتائیں بتائیں میں بتاؤں گا بریک لے نہیں آپ بتائیں نا آپ کیا بتاؤں بڑے نیڈر چینل ہے ایئر وائے سیاسی پارٹی والے نام بتائیں مجھے جس کارٹ بتاؤں انہیں میں نے انکاری کب کیا ہے کب بتائیں گے بریک لے میرے کوئی جروی پھون کرنا ہے یہ چار پھون سمجھ میں نہیں آئے چار پھون کس کے ہیں یہ ایک رجاک بھائی کا ہے ایک اکبال بھائی کا ایک جانی بھائی کا ایک میرا ہے تو یہ تینوں آپ کے پاس کیسے ہیں یہ تینوں جو ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں یہ میں اہتر ہوں آپ لوگشتہار دیکھیں گفتگو جاری ہے جی سر پخوا ختم ہو گیا بھلے سر صاحب بات یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ لوگوں نے بغیر دیکھے پروگرام خرید لیے کیا ہے کہ وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے مگر اب تو آپ کے چینل پر بہت اچھے پروگرامز آ رہے ہیں کتا سے اچھے پروگرام آئیں گے چہرے تو وہی پرانے ہیں وہی پرانے لوگ ہیں تو اچھے پروگرام کا سے آئیں گے ابھی آپ اپنی مثال لے دو سارے تین سال سے تو تو لوگ شروع کر رہا ہے تو اچھے پروگرام کہاں سے آئیں گے دیکھو سو قسطوں کی سیریل بناتے ہیں سو قسطوں کی سیریل بنا کے لاکے دیتے ہیں اگر اس میں سے ریکیپ نکال دو اور اگلی کس کی جلک نکال دو تو باقی بجتی ہیں باعث قسطیں سو میں سے سو میں سے اور پیرمنٹ مانگتے ہیں سو قسطوں کے اور بھی تین لاکھ روپے فی اپیسوٹ اور ساتھ میں لے کے آ جاتے ہیں ڈرامے کی ہیروین کو وہ آکے اوپیس میں بیٹھتی ہے بالو اسے بیٹھتی ہے بات کرتی ہے اور آتے ہی فرمائش کرتی ہے کہ سیر صاحب چکن پیٹیز مانگائیے ابھی کیا ہے کہ چکن پیٹیز بیس روپے کی ایک آتی ہے چار پیٹیز وہ خواہ جاتی ہے تو کیا ہے کہ باتچیز سرو ہونے سے پہلی اسی روپے کا نقصان ہو گیا نہیں پھر اس کے بعد چاہ کرتی ہے ایسے پین کھولتی ہے بالو کے ایسے بھار کھول دیتی ہے اور بولتی ہے سیر صاحب ایدر تو بہت گرمی ہے اور پرس میں سے لیفٹک نکال کے ایسے اپنے پتنے ہوتوں کو موٹا کرتی ہے اور دیکھ کے میرے کو بولتی ہے کہ سیر صاحب یقین کریں ایسی سیریل یہاں بنی ہی نہیں ہے تو یہ باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس لیے کہ تو میرے کو سالگیرہ کی مبارک بات دے رہا ہے کچھ نہیں ہے فوکل ہے فوکل ایک ڈیریکٹر آیا میں نے بٹھایا اس کو آفیس میں میرے سے کہلے گا سر میں نے ایک سیریل بنائی میں نے کہلہ اس کی پہلی کس دکھاؤ تو میرے کو کیا بولتا ہے بولتا ہے کہ سر وہ جو ساری کسٹے ہیں وہ در سٹوڈیو میں گروی ہیں بائیس لاکھ روپے کا کرجہ چڑ گیا ہے بائیس لاکھ روپے دے دو میں کہلہ آپ کو پہلی کس دکھا دوں گا میں نے بولا بھائی میں نے جس چیز کی جھلک نہیں دیکھی ہے اس کے بائیس لاکھ روپے تو ایڈوانس مانگ رہا ہے میں کیسے تیرے کو دے دوں تو پھر میں نے کیا کیا کہ گھنٹی بجائی تو کینے لگا اکاونٹنٹ میں نے بولا نو چپڑا تھی کینے لگا کیوں میں نے کہا وہ آپ کو جس سے گاری تک شور کے آیا پھر میں نے اس کو جاتے پہ بولا تیرے پاس ایک فوٹو ہے تیری کینے لگے الیبم میں لگائیں گی میں نے بولا نہیں گیٹ پہ لکھوانی ہے ایک منٹ اللہ آنکر سلا لکھو سر کیسے ہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت مسور سیاستدان ہیں لیکن عوام آپ کا پیس دیکھنا نہیں چاہتی ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ کیسے لکھا ہوں یہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے گسے میں کاٹ لیا مگر سر آپ لوگوں کو ڈراما بنانے سے نہیں روک سکتے ہیں بنائیں بنائیں میں نے کب بنائیں کیا ہے ہم کو کیوں بناتے ہیں تھوڑی در پہلے آپ سیاسی ریڈر سے بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات ہو گئے جو کام اے آر وائے ون ورڈ نے کیا ہے اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھی کوریش تھی اور میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں مبارک پیش کرتا ہے سارے فوکٹ کے پروگرام تھے کائے کے تھے پروگرام فوکٹ کے کیا فائدہ ایسے پروگراموں کا جس میں ٹکے کی آمدنی نہیں ہوئے سیاستدانوں کو ٹی وی کی اوپر آنے کا بوست ہوکے ٹھیک ہے نہیں ان کے جہاز کا ٹکٹ کی پیمنٹ اے آر وائے کر رہا ہے میک اپ آر وائے کرتا ہے ان کو ہوتل میں آر وائے ٹھیراتا ہے ان کو خانہ آر وائے کھلاتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ آر وائے پروائیڈ کرتی ہے جو کمپیر ہوتا ہے اس کو ایر وائے پیمنٹ کرتا ہے اور بات کرتے ہیں آکے اپنی پارٹی کی میں تو ایسے پروگراموں کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کی سپانسرشیب جوہے نے جیرو ہوئے اور جس کی ریپیٹ بیلیو بھی نہیں ہوئے مگر سر آپ دیکھیں کہ ان پروگراموں کی وجہ سے ایر وائے وان ورڈ کہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنے نہیں چاہیے تھا ایک سیاسی پروگرام کا میزبان میرے پاس آیا اور آکے میرے کو بولنے لگا کہ سر جو پبلی کھینے ہیں اس کو میری دانتوں پہ اعتراض ہے آپ ایر وائے میری 32 نہیں لگوا دے میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے ہم ایر وائے 32 لگوا کی دیتا ہے تو ایسا کر آگے کہ جو تین دانتیں اس پہ ایر وائے لکھوا لے اگر تو راجی ہے تو میں کل ہی جو اینے 32 کا اوڈر کر دیتا ہوں نہیں مانا چلا گیا ابھی دیکھو ڈیر سال سے میری داڑ میں دڑ دے میں نے تو ایر وائے کو نہیں بولا کہ میری داڑ نکلوا دو سر اس طرح ایک فرماسین لوگ آپ سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل بہت اچھے اچھا اب ایک منع الو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤں گا ہاں کس کا فون تھا سر نرما کا نرما کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ production کرنا چاہتے ہوں لیکن یہ اکبال بھائی کے فون پر اس کا فون کیسے آیا سکھے رہے ہیں وہ سر آپ کے ساتھ production کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جوائنٹ production کرنا چاہتی ہے لیکن اکبال بھائی کے فون پر کیسے فون ہے یہ آپ سوچئے میں ذرا بات کر لیا آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جا رہی ہے جی سر وقفہ ختم ہوا سر سٹاف میں دیکھ رہا تھا بہت خوش آیا آج مگر تھوڑا سا مجھے پریشان بھی لگا تو میں نے پوچھا ایک سے کہ بھائی پریشانی کی وجہ کیا ہے تو کسی ایک نے کہا کہ بہت اچھا اے دارہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت مہربان ہیں مگر تنخوا کے پیسے 28 تاریخ کو دیتے آپ کچھ سوچ رہے ہیں یہ ایک بار بھائی کے فون پر نرمہ کا فون کس ہے صرف وہ تو ہو گیا غلطی سے آ گیا ہوگا وہ آج کا نمبر بھی غلط پل جاتے ہیں کیا سوال کیا ہے آپ کا کہ آپ لوگ سٹاف بہت اچھا ہے آپ لوگ اتنے اچھے مالک ہیں اور سب آج خوش ہیں آپ کے جشن میں خوش ہیں جشن ہیں مگر ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ آپ لوگ سٹاف کو تنخوا 28 تاریخ کو کیوں دیتے تو اگر سٹاف والوں کی سکلیں دیکھ لینا تو تو کہے گا ان سے کوئی تنخوا دینی نہیں ان سے تنخوا لینی چاہیے صرف چلیں یہ آپ کی پولیسی ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہتا تھا کیوں ٹی وی پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی دیکھا جائے بہت پاپلر چینل مذہبی چینل لیکن ابھی یہ خرابی ہو گئی ہے کہ کوال پیسے بہت مانگنے لگے منع کرو تو اپنے پیر صاحب کے لیے کہتے ہیں جا کے کھڑی صرف ایر بھائے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دیکھ رہے تو دیکھنے دن ہے تو انٹرویو بند کر آخری سوال نہیں نہیں آخری سوال دو آجار روپے کا سوال ہوگا اور دو آجار روپے جواب کے چار آجار کما لے گا تو سر پلیس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دماغ میں چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا یہ سوال ریکے پہ ہے پہلے پوچھ چکا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو انٹرویو بند کر میں تیرے کو کمرے میں چل کے جواب دیتا ہوں سر آپ بہت اچھے انسان ہیں ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں میں بہت برا انسان ہوں تو انٹرویو بند کر ایسا عجیب آدمی ہے مالک بول رہا ہے ختم کر اور خادم جو ہے بولے جا رہا ہے ایئر بھائی والوں کی محبت بلکہ فنکاروں پر ان کا احسان ہے بہت خیال رکھائے لو نے اور جس محبت سے یہ لوگ پیش آتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی یہ مثال کے اندر تو نے جو اینے آٹھ شو روپے لے لیے کھلی مثال بولنے میں اتنا ٹائم بگایا ہے کہ آٹھ شو روپے تو نہیں لے لیے ہم لوگ ممنون ہیں آپ کی دیکھ یہ تمہارا جو پروگرام ہے اس میں انٹرٹینمنٹ کا بجٹ ہم نے سو روپے رکھا ہے کتنے زیادہ رکھیں ہیں سو روپے ہم نے اب میں وہ انٹرٹینمنٹ بجٹ بھی کم کروں گا پچاس روپے کروں گا بہت بہتنے پیتے ہو تم لوگ بہت پیٹی سکھاتے ہو بتاؤں گا نا میں تم لوگ انشاءاللہ اے اروائے کی اگلی سالگرہ پر سیٹ ساپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کیسے کیسے روٹ مچی ہے اب آپ کرا آئے اگلی سالگرہ میں مبارک باد ہوگی بات چیت ہوگی تو رہ گا اس چینل پر تو ہوگی ہے نہیں 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 ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے ابھی آج ہم لوگ آج ڈیسائٹ کریں گے کہ تیرے کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے پولے کھولتے ہیں نہیں مالکوں کی پیسے بھی ہم سے لیتا ہے شیوک بھی دیئے تیرے کو نہیں اور کیا کیا ابھی بولوں سبوں سے یہ آپ بول چکے ہیں سر پچھلے پروگرام میں جب بھی ہوگا جب بھی ہوگا بات چیت ہوگی اب دیکھ تو ٹائم بڑھا رہا ہے پیسے بڑھا رہا ہے آپ نے ختم کر انٹرویو اجازہ دیجی اے ایر وائے جندہ بات پاکستان پاکستان ایک سیچن الو ہاں پہ میں کیا کروں وہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دیکھا نہیں اقبال بھائی ناراج ہوگی نہیں انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے وہ کہہ رہا ہے چالیس ہزار روپے کی بات چیت کر لیا اس نے اسلام علیکم دو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اے ایر وائے کی آج پانچویس سالگرہ ہے پانچ سال ہو گئے آپ کو اے ایر وائے کے مختلف چینلز دیکھتے ہوئے اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت پا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے اور جتنی محنت اے ایر وائے والوں نے کی ہے اس کو ہم نے سنا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے یقین کرنا پڑتا ہے سالگرہ کے خوشی میں ہم نے دعوت دی ہے اے ایر وائے کے تو کئی مالک ہیں ان مالکوں میں سے ایک مالک کو اسلام علیکم سلام سر آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے اے ایر وائے کی پانچ بھی سالگرہ پر تو تیرا کوئی کیا ہے نہیں آج خوشی کا دن ہے سر پھنکاروں کے لیے ہوگا خوشی کا دن کیا مطلب برے پروگراموں کی پیمنٹ کرو بری سیریل کی پیمنٹ کرو برے کمپیر کی پیمنٹ کرو برے سکرپ کی پیمنٹ کرو ہم لوگ جو ہینے پہلے سونے کا کاروبار کرتے تھے چینل کھولنے کے بعد جو ہینے رونے کا کاروبار کرتے تھے پہلی دفعہ پاکستان میں سیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تیرے لیں اور تُو بولتا ہے کہ پانچمی سالگرہ موبار ہو سر آپ کے جتنے چینل ہیں وہ تو صحیح چل رہے ہیں سر ٹھیک چل رہے ہیں ہی خوشی کی بات ہے سر خوشی کی بات ہے سارے چینل صحیح چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سالگرہ بھی ہے آج تو اس میں میرا کیا پھائدہ ہے پھائدہ کو تیرا کوئی ہے نہیں سر تو تو بات کرنے کی بھی پیمنٹ لیتے ہو نہیں تم لوگ نہیں سر میں کہنا تھا کیک کاٹنا ہو کیک کاٹیں گے آپ آج خوشی میں تو کاٹ لے تو کاٹ پیسے تو تُو لیتا ہے بات کرنے کے تو تُو کاٹ ایک ہزار روٹے لیتا ہے تُو ایک منٹ کے تو تُو کاٹ میرا کوئی کائی کو بولتا ہے سالگرہ موبار ہو سر چینل کا فائدہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے میں نے تیرا کو بولا نہیں ہزار روپے لیتا ہے نہیں تو کتنے لیتا ہے ہزار روپے فی منٹ لیتا ہے ٹیمپو تیز کر ٹیمپو تیز کر ٹیز تیمپو کر ہمارا میٹر بند ہے تیرہ میٹر چل ہوئے گا آپ لوگ دل میں ٹی وی چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا چار بھائی گھر سے نکلے چاروں ہی تھے نیک ایک بھائی نے چینل کھولا باقی رہ گئے تین تین بھائی جو باقی رہ گئے وہ بھی بن گئے پاتنر چار بھائیوں کو معلوم ہوا یہ تو ہے چکر سارے گریب امیر ہو گئے سیٹ ہو گئے فکڑ چیک 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 ہر وہاں کا چیک بھانگتے رہتے ہیں سر ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو اچھا کیسا کہنا چاہیے پھر اللہ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے پھر ہی میں باتنے کے لیے دھوڑی دیا ہے اب یہ قواد ہے وہ آیا میرے پاس کینے لگا پچیس ہجار ایڈوانس چاہیے میں نے بولا کہ ایک کو کینے لگا کہ میری بیوی ہسپیٹل میں ہے اور اس کو ٹوین یعنی جوڑوان ہونے والے ہیں میں نے بولا اس میں کیا ایک ایڈوانس چاہیے دیجیٹل کا ہے جو میرے سے پیسے ڈوانس مانگ رہا ہے تو وہ نے لگا کینے لگا بہت ضروریات ہے میں نے بولا بھائی ضروریات ہے تم کو تو ٹوین پیدا کرنے کی کیا ضروریات ہے جب پیسے نہیں ہیں تو سنگل میں کام چلا تو ہم لوگ کو دیکھو اتنے پیسے والے لیکن ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تو تم لوگ کئی کو ایسا رسک لیتے ہو کھر بوت رویا جایا نہیں تو میں نے اس کو پچیس ہزار روپے دے دیے ایسی بوری کھوالی ریکارڈ کرا کہ جیا ہے تالی ایسے بجا رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ ڈوکٹر کو بوری بوری چنا رہا ہو سر پھنکار پریشان ہوتے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈون ورڈ ایر وائی ڈیوزک ایر وائی ڈیوی ایر وائی ڈیوی کیو ٹی وی سیٹی چینل یہ سب چینل چل رہے ہیں اور لوگ تاریف کر رہے ہیں تو ایسے تاریفوں کے ڈونگڑے برسا رہ رہا ہے کیا تیرے کو بھی ایڈوانس کی ضروریت ہے صرف جو پھنکار ہوتے ہیں انہیں ایڈوانس تو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے تو ابھی اس ایج میں تیرہ تو ٹوین کا کوئی چانس نہیں ہے پھر ایڈوانس کا کوئی مانگ رہے لے چلیں آج خوشی کا دن ہے پانچوی سالگرہ ہے اور مجھے کچھ کہنا تھا مگر اب نہیں کہوں گا مگر مبارک دن ہے لوگ تیز بات کر سپیٹ پکڑ سپیٹ سپیٹ پکڑ ہزار روپے لیتا ہے ہزار روپے پر منٹ لیتا ہے یہ تم جتنے آٹیشوں نے پورانے یہ سب پورانے ٹیکسیاں ہیں کیا؟ کیا کہا آپ نے پورانے جتنے ایکٹر ہیں یہ سب پورانے ٹیکسیاں ہیں یہ ایک میل چلتی ہے دو سو روپے کا بیل بناتے ہیں پھر تھوڑا سو اور چلتے ہیں ساتھ سو روپے مانگتے ہیں راؤنڈ آباوٹ کروش کہتے ہیں تو پندرہ سو روپے مانگ لیتے ہیں سر فنکار جو معافظہ مانتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اچھا وہ اپنی محنت کا معافظہ مانتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم کیا دھکیتی کرتے ہیں ہم دی تو محنت کرتے ہیں نہیں یہ سارے فنکار جو ہے سر بڑے فنکاریں بہت محنت کرتے ہیں یہ چل میں یہ چینل جو نہیں میں تیرے نام پہ کر دیتا ہوں تو میرے کو ایک پھنکار بتا جو محنت کرتا ہو ایک پھنکار بتا جو محنت کرتا ہو چلے آتے ہیں ادھر آکے بولتے ہیں کہ یہ گجل گنا ہے ٹھیک ہے گجل گنا ہے میں نے بلا بھائی یہ بتا کہ آپ کب سے گا رہے ہیں گلتی ہو بھی میں نے ایسا پوچھ لیا تو میں نے ایسا جب پوچھا تو اس نے جب میں سے ایک سیاسی پارٹی کا کارڈ نکالا میرے کو دکھایا میں نے پھر بھی سوال کیا میں نے بلا بھائیو سب ٹھیک ہے لیکن آپ کب سے گا رہے ہو تو کہتا یہ کارڈ ڈیکھنے کے بعد اس سوال کی گنجا اس نہیں رہتی ہے کس سیاسی پارٹی کا کارڈ تھا سر کس سیاسی پارٹی کا کارڈ تھا بتاتا ہوں ایک منٹ پھون ہے بی بی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نہیں کہ آپ کی سیریل جو ہے وہ ایئر بھائی پہ نہیں چل سکتی ہے بھائی اس میں ساری آٹسٹوں نے پھول کپڑے پینے ہوئے ہیں وہ ادھر نہیں چلتی ہمارا ٹائپ نہیں ہے جی آپ کسی اور چینل پہ ٹرائے کریں ابھی نئے نئے دو تین چینل کھڑیاں اس پہ دکھائیں میں پوچھا تھا آپ سے وہ کارڈ جو لے کے آئے تھے غزل گانے والے تو بریک لے میں ترے کو بتاتا ہوں کونسی سیاسی پارٹی تھی نہیں آپ بتائیں میں بتاؤں گا؟ بریک لے نہیں آپ بتائیں نا آپ کیا بتاؤں؟ بڑے چینل ہے اےر بھائی سیاسی پارٹی والے بتائیں مجھے بتاؤں بتاؤں میں نے انکاری کپ کیا ہے تب بتائیں گے؟ بریک لے مرے کوئی جب بھائی پھون کرنا ہے یہ چار فون فٹیں گیاں چار فون کس کے ہیں؟ یہ ایک صحبیق بھائی کا ہے ایک ایک اکبال بھائی کا ایک جانی بھائی کا ایک میرا ہے تو یہ تینوں آپ کے پاس کیسے ہیں یہ تینوں جو ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں یہ میں ادھر ہوں آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جاری ہے جی سر فقفہ ختم ہو گیا بھلے سرد صاحب بات یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ لوگوں نے بغیر دیکھے پروگرام خرید لیے کیا ہے کہ وہ صدقلہ بھی بھی جاری ہے مگر اب تو آپ کے چینلز پر بہت اچھے پروگرامز آ رہے ہیں کہ اچھے پروگرام آئیں گے چہرے تو وہی پرانے ہیں وہی پرانے لوگ ہیں تو اچھے اچھے پروگرام کانسے آئیں گے اب آپ اپنی میسائل دے دو سالے تین سال سے تو تلو شروع کر رہا ہے تو اچھے پروگرام کانسے آئیں گے دیکھو سو کسٹوں کی سیریل بناتے ہیں سو کسٹوں کی سیریل بنا کے لکے دیتے ہیں اگر اس میں سے ریکیپ نکال دو اور اگلی کس کی جلک نکال دو تو باقی بجتی ہیں باعث کسٹیں سو میں سے سو میں سے اور پیرمنٹ مانگتے ہیں سو کسٹوں کے اور وہ بھی تین لاکھ روپے فی اپی سوٹ اور ساتھ میں لے کے آ جاتے ہیں ڈرامے کی ہیروین کو ہوا کہ اوفیس میں بیٹھتی ہے بالو اسے بیٹھتی ہے بات کرتی ہے اور آتے ہی فرمائش کرتی ہے کہ سیر صاحب کیکن پیٹیز مانگائیے ابھی کیا ہے کہ چکن پیٹیز بیس روپے کی ایک آتی ہے چار پیٹیز پو خوا جاتی ہے تو کیا ہے کہ باتچیز سروع ہونے سے پہلی اسی روپے کا نقصان ہو گیا نہیں پھر اس کے بعد چاہ کرتی ہے اسے پین کھولتی ہے بالو کے اسے بھار کھول دیتی ہے اور بولتی ہے سیر صاحب ادھر تو بہت گرمی ہے اور پرس میں سے لیفٹک نکال کے ایسے اپنے پتنے ہوتوں کو موٹا کرتی ہے اور دیکھ کے میرے کو بولتی ہے کہ سیر صاحب یقین کریں اسی سیریل یہاں بنی ہی نہیں ہے تو یہ باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس لیے کہ تو میرے کو سالگیرہ کی مبارک بات دے رہا ہے کچھ نہیں ہے فوکل ہے فوکل ایک ڈیریکٹر آیا میں نے بٹھایا اس کو آفیس میں میرے سے کہلے گا سیر میں نے ایک سیریل بنائی میں نے کہلہ اس کی پہلی کس دکھاؤ تو میرے کو کیا بولتا ہے بولتا ہے کہ سر وہ جو ساری کسٹے ہیں وہ در سٹوڈیو میں گروی ہیں بائیس لاکھ روپے کا کرجہ چڑ گیا ہے بائیس لاکھ روپے دے دو میں کہلہ آپ کو پہلی کس دکھا دوں گا میں نے بولا بھائی میں نے جس چیز کی جھلک نہیں دیکھی ہے اس کے بائیس لاکھ روپے تو ایڈوانس مانگ رہا ہے میں کیسے تیرے کو دے دوں تو پھر میں نے کیا کیا کہ گھنٹی بجائی تو کینے لگا اکاونٹنٹ میں نے بولا نو چپڑا تھی کینے لگا کیوں میں نے کہا وہ آپ کو جس سے گاری تک شور کے آیا پھر میں نے اس کو جاتے پہ بولا تیرے پاس ایک فوٹو ہے تیری کینے لگے الیبم میں لگائیں گی میں نے بولا نہیں گیٹ پہ لکھوانی ہے ایک منٹ اللہ آنکر سلا لکھو سر کیسے ہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت مسور سیاستدان ہیں لیکن عوام آپ کا پھیس دیکھنا نہیں چاہتی ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ کیسے لکھا ہوں یہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے گسے میں کاٹ لیا مگر سر آپ لوگوں کو ڈراما بنانے سے نہیں روک سکتے ہیں بنائیں بنائیں میں نے کب بنائیں کیا ہے ہم کو کیوں بناتے ہیں تھوڑی در پہلے آپ سیاسی ریڈر سے بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات ہو گئے جو کام اے آر وائے ون ورڈ نے کیا ہے اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھی کوریش تھی اور میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں مبارک پیش کرتا ہے سارے فوکٹ کے پروگرام تھے کائے کے تھے پروگرام فوکٹ کے کیا فائدہ ایسے پروگراموں کا جس میں ٹکے کی آمدنی نہیں ہوئے سیاست دانوں کو ٹی وی کی اوپر آنے کا بوست ہو کے ٹھیک ہے نہیں ان کے جہاز کا ٹکٹ کی پیمنٹ اے آر وائے کر رہا ہے میک اپ آر وائے کرتا ہے ان کو ہوتل میں آر وائے ٹھے رہاتا ہے ان کو خانہ آر وائے خیلاتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ آر وائے پروائیڈ کرتی ہے جو کمپیر ہوتا ہے اس کو آر وائے پیمنٹ کرتا ہے اور بات کرتے ہیں آکے اپنی پارٹی کی میں تو ایسے پروگراموں کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کی سپانسر سیب جوہے نے جیرو ہوئے اور جس کی ریپیٹ بیلیو بھی نہیں ہوئے مگر سر آپ دیکھیں کہ ان پروگراموں کی وجہ سے اے آر وائے ون ورڈ کہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنے نہیں چاہیے تھا ایک سیاسی پروگرام کا میزبان میرے پاس آیا اور آکے میرے کو بولنے لگا کہ سر جو پبلی کھینے اس کو میری دانتوں پہ اعتراض ہے آپ اے آر وائے میری بتیسی نہیں لگوا دے میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے ہم اے آر وائے بتیسی لگوا کے دیتا ہے تو ایسا کر آگے کہ جو تین دانتیں اس پہ اے آر وائے لکھوا لے اگر تو راجی ہے تو میں کل ہی جوہے نے بتیسی کا اوڈر کر دیتا ہوں نہیں مانا چلا گیا ابھی دیکھو ڈیر سال سے میری دار میں درد ہے میں نے تو اے آر وائے کو نہیں بولا کہ میری دار نکلوا دو سر اس طرح ایک فرماسین لوگ آپ سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل بہت اچھے اچھا اب ایک منہ الو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤں گا ہاں کس کا فون تھا سر نرمہ کا نرمہ کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتے ہوں لیکن یہ اکبال بھائی کے فون پر اس کا فون کسے آیا سکھے رہے ہیں وہ سر آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتے ہوں وہ شہر کہہ رہی ہوگی کہ وہ جوائنٹ پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں لیکن اکبال بھائی کے فون پر کیسے فون آیا یہ آپ سوچئے میں ذرا بات کر لیا آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جا رہی ہے جی سر وقفہ ختم ہوا سر سٹاف میں دیکھ رہا تھا بہت خوش آیا آج مگر تھوڑا سا مجھے پریشان بھی لگا تو میں نے پوچھا ایک سے کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے تو کسی ایک نے کہا کہ بہت اچھا اے دارہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت مہربان ہیں مگر تنخواہ کے پیسے اٹھائیس تاریخ کو دیتے ہیں آپ کچھ سوچ رہے ہیں یہ ایک بار بھائی کے فون پر نرما کا فون کس ہے سر وہ تو ہو گیا غلطی سے آگیا ہوگا وہ آج کا نمبر بھی غلط پل جاتے ہیں کیا سوال کیا ہے آپ کا کہ آپ لوگ سٹاف بہت اچھا ہے آپ لوگ اتنے اچھے مالک ہیں اور سب آج خوش ہیں آپ کے جشن میں خوش ہیں جشن میں مگر ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ آپ لوگ سٹاف کو تنخواہ اٹھائیس تاریخ کو کیوں دیتے ہیں تو اگر سٹاف والوں کی سکھ لیں دیکھ لینا تو تو کہے گا ان سے کوئی تنخواہ دینی نہیں ان سے تنخواہ لینی چاہیے سر چلیں یہ آپ کی پولیسی ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہتا تھا کیو ٹی وی پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی دیکھا جائے ہیں بہت پوپلر چلل ہے مذہبی چینل ہے لیکن اب یہ کھڑا بھی ہو گئی ہے کہ کوال پیسے بہت مانگنے لگے ہیں منع کرو تو اپنے پیر صاحب کے لئے کہتے ہیں جا کے کھڑ لیں ایر بھائے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دیکھ رہے تو دیکھنے دن ہے تو انٹرویو بند کر آخری سوال سے نہیں نہیں آخری سوال دو آجار روپے کا سوال ہوگا اور دو آجار روپے جواب کے چار آجار کما لے گا تو سر پلیس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دماغ میں چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا یہ سوال ریکے پہ ہے پہلے پوچھ چکا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو انٹرویو بند کر میں تیرے کو کمرے میں چل کے جواب دیتا ہوں سر آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ بہت اچھے انسان ہیں میں بہت برا انسان ہوں تو انٹرویو بند کر ایسا عجیب آدمی ہے مالک بول رہا ہے ختم کر اور خادم جو ہے بولے جا رہا ہے ایئر بھائی والوں کی محبت بلکہ فنکاروں پر ان کا احسان ہے بہت خیال رکھائے لو نے اور جس محبت سے یہ لوگ پیش آتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی یہ مثال کے اندر تو انہیں جو انہیں آٹھ سو روپے لے لیے کھلی مثال بولنے میں اتنا ٹائم لگایا ہے کہ آٹھ سو روپے تو نہیں لے لیے ہم لوگ ممنون ہیں آپ کے جی دیکھ یہ تمہارا جو پروگرام ہے اس میں انٹرٹینمنٹ کا بجٹ ہم نے سو روپے رکھا ہے کتنے زیادہ رکھے ہیں سو روپے ہم نے اب میں وہ انٹرٹینمنٹ بجٹ بھی کم کروں گا پچاس روپے کروں گا بہت بہت میں پیتے ہو تم لوگ بہت پیٹی سکھاتے ہو بتاؤں گا نا میں تم لوگ انشاءاللہ اے اروائے کی اگلی سالگرہ پر سیٹ صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے کیسے روٹ مچی اب آپ کرا یہ اگلی سالگرہ میں مبارک بات ہوگی بات چیز ہوگی تو رہے گا اس چینل پر تو ہوگی نہیں 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 ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے ابھی آج ہم لوگ آج ڈیسائٹ کریں گے کہ تیرے کو رہنا ہے کی نہیں رہنا ہے پولے کھولتے ہیں مالکوں کی پیسے بھی ہم سے لیتا ہے شیوک بھی دیئے تیرے کو نہیں اور کیا کیا ابھی بولوں ہم سب موسیقی یہ آپ بول چکے سر پچھلے پروگرام میں جب بھی ہوگا جب بھی ہوگا بات چیز ہوگی اب دیکھ تو ٹائم بڑھا رہا ہے پیسے بڑھا رہا ہے آپ نے ختم کر انٹرویو اجازہ دیجی اے ای ار وائے جندہ بات پاکستان 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 ایک سیکن ایلو ہاں پہ ہاں میں کیا کروں وہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دیکھا نہیں اکبال بھائی نارا جوگین ہے انہوں نے کلکولیٹ کر لیا ہے وہ کہہ رہا ہے چالیس ہزار روپے کی بات چیز کر لیا ہے خدا حافظ اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بلکہ خاص آپ آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چونکہ چوکی دار نہیں ہیں انسان ہیں ہم جو ہے وہ انسان ہیں یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مات بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کس بچہ لوگ جو ہے وہ میرا سونے کے بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیس سوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ہی بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتے ہیں مین گیٹ کہ ہوتے ہیں جو کہ بھی میٹ گیٹ پر کیا کر سکتے ہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں میرا صرف آپ بھی نہیں سمجھیں میرا بات میں سمجھ گیا اتنے جلدی سمجھے گاتے بات کو کام کیا کرتے ہیں امارا صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نبی تھو کھو ٹیک کام نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں غریب اکا بہت خیال کرتے ہم یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریب ہوتا ہے جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ دہر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے آپ پھر سمجھتے ہیں دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میں میرے کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں ایک بھی غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو اپنے گاؤں بے گیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے لوکری کو نہیں چھوڑی آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بہت شریف ہوتا تھا اللہ اسو خدا ہے اسو کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے نمازی تاجوز گزار اورت تابت نہیں کرتا میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں ہونے سے توڑا سا جو ہے وہ آرام ہے توڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ہم ادھر کا ہے ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آگیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا چھوڑا آگیا ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگیا چوٹا سا گاؤں میں وہاں کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا ہے بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کیسے بتا جے گا میرے پاس ایک چوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں گئے آپ کیسے جائے گا ادھر ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیر آزم صاحب جاتا ہے پیلیم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے ہم کو کون گوشنấu دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا کہ وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بخائر سوچے سمجھے مجھ سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کوئی توڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا کیسے بول دیا تم گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کے اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چھوڑا گر کا ہم اپازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کہا کہ یہیز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہے مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا وہاں سے وہ لوگاتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے فون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے اس کا سندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی کا تنخہ ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہاں ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہر اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے آچھا دیر میر بانی تمہارا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں یہ ہے یہ رکھے دے کہ نہیں یہ پون ہے میرے پاس آپ پہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں بلکل ہے نمبر ہے ان کے پاس ہاں گاؤں میں جو آپ پہ گھر ہیں وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں ہاتھ آدمی ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھے علاقے میں تباہی آگیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشابت کیا ہے محبت ہے جبھی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر عدا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکے ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی تر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیرے مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیرے زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی؟ دوسرا رمضان کو پونے آیا تھا کس کا پون تھا؟ بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات ہوں کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ جواب کیسے دیکھا؟ پون کر گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آہ آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں؟ آپ نگاؤں آپ چاہیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نسین خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں دیا؟ میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لیا؟ بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے؟ اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے؟ رشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا چاکہ کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگوں سے مدد لے رہے ہیں پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونوالا داماد جو ہے بود شریف چکر ہے مدرسین پر پڑھاتا ہے پہنو پر پڑھ گیا خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چایی خدا یا پیسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدل میں توڑا پیسا لگا کی مدرسا کا اندر چار پاچ پنکا لگا دو جونجولای میں بود گرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے ہاں آپ کرداماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بن کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کھلے گا نہیں کھل دے شرا چلی ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمارے نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں تمہارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیگم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واج سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے ہاں آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیگم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کا گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پازت کے لئے دعا کرے گا ایک منٹ پونا گیا ایک منٹ علو ترے ماشے سنگھ ایخار دے جوڑے آسو خبر دے ہاں کیا ہاں گا گرگڑی ہے م مرد علی کی جو دہرے خ Всران خوائهر ہے علو ہاں آں آہ 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 آ آہ 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 ! علو 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 plante لائن کٹ گیا خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چگری کا فون ہے گیا ہے اب ہمارے دل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا علو لئیے آپ بڑھ اچھے آدمی ہیں خان صاحب تم دعا کرو ساتھ خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ اللہ میاں جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزکار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بلکہ خاص آپ آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں کیونکہ چوکی دار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے ہیں بچہ لوگ جو ہے وہ میرا سونے کے بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت بہت سوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کدھر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر میں مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھ آپ بھی نہیں سامجھا میرا بعد م种ف zone اتنا جلدی سامجئے بات کو ہمارا یہ کام کیا کرتی ہے ہمارا شاہم میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا شام کے جو ٹیک اپ نہیں کرتے Ads Ellba آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتا غریب کا بہت خیال کرتے یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریب کا translation جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ دھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے میں پھر سمجھاتا ہے دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم تھے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ اوڈر میں چوکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میرے کوئی چوکی داری اوڈر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب بھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں توڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو تھلاک دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا تھلاک کوئی اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ہے میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو ہم نے گاؤں بیگ دیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے نوکر کو نہیں چھوڑیا آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اس کو خدا ہے اس کو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں انہیں سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تمہیں ترسے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کے ہیں کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے چوٹا سک گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کی طرف سے بتا جے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں جائے گا آپ کیسے جائے گا ادھر ادھر کیسے جائے سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیر آزم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے تو ہم کو کون گوشن دے گا ادھر مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سوچے سمجھے موشہ ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو چھوڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسا بول دیا تم نے کہ گرتا کیسا بول دیا تم گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم گوشہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گر کا اپازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کہا کہ یید کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہے مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا وہ جو گو ہیں وہاں سے وہ لوگ آتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتے ہیں میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی کتن خواہ ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ہمارا در سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہوگی ہے ٹلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں للا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گنٹی بائی سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے للا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فونیں پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھا آدمی ہیں آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی دیر میر بانی تھوارا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آگ پاس موبائل ہے ہاں یہ ہے نا یہ یہ رکھے دیکھنے یہ پول ہے نا میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آگ پاس موبائل ہے ہاں بالکل ہے نمبر ہے ان کے پاس ہاں گاؤں میں جو آپ ہے گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں مات آدمی ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بھی ان کو ایک دم سیدھا ہے گھر کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹے تھے علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشہ بات کیا ہے محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈائی سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مرائد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیرے مگر آپ کراچی میں مرائد علی کے بغیرے زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی گو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرمہ کے پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کیسے دے گا پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں آپ نے گاؤں آپ چاہیں ایک بات تم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے لے رہا رشاہ جو ہے وہ کوئی اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہے ہیں پریشانی اور تکلیخ میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چھک رہے ہیں مدرسیم پہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر پہاڑ کے اوپر خدا یاد اس کو اللہ تعالی حمر درست کرے بہت اچھا چھک رہے ہیں میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد پیسہ چھک رہے ہیں بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرساہ کا اندر چار پانکہ لگا دو جنجلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتے ہیں آپ لوگ اشتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پہ بات کر رہے تھے ہاں آپ کرداماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کھلے گا نہیں کھل دے چرا چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمارے نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واج سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے ہاں آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا حفاظت کے لئے دعا کرے گا پونا گیا من normale ایک منت ایک منت المنطق من اللہ مثل؟ گرگرگیا؟ مو رد ا Howimar Cain سب خیر ہے علو ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے علو 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 لائن کٹ گیا خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چکری کا فون لگیا ہے اب ہمارے دیل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لئیے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خساہب آپ بہت اچھے آدمی ہیں خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ اسلام علیکم لوز ٹرک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہے تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں خواہ صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چوکی چوکی دار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آجاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آجاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے بچہ لوگ جو ہے وہ میرا سونے کے بعد میں آتا ہے چیدر سے آتا ہے چیدر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسے والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے میرے گیٹ کی طرح ہوتا ہے میرے گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو میرے گیٹ پر کیا کر سکتا ہے نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھے آپ بھی نہیں سمجھے میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتے بات کو نہیں کام کیا کرتے ہمارا صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیتوں کو گوٹی کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے غریبوں کو بہت خیال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریب جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ دہر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کچھوکی داری دیا اور لوگ میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہی آپ پھر سمجھتے ہیں دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ یا آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کہے میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چھوکی داری تو میں توڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ بھی چھوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں توڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو تھلاک دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا تھلاک کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جوہ میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ کیا پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دوسرا دن ہم نے خرصہ مرز لے کے اپنا عروت کو جو بیوی امرہ اس کو ہم نے گاؤں بے گیا ہم سمجھ کیا تھا صاحب ٹو نے لوکری کو نہیں چھوڑی آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بچری فورد تھا اللہ اس کو خدا ہے اس کو کروڑ کروڑ جنر نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورد تا بوت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہے تمہارا یہاں ہونے سے توڑا سا جو ہے وہ وہ آرام ہے توڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ہم ادھر کا ہے ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آگیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا چھوڑا آگیا ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے ایک چھوڑا سا گاؤں میں وہاں کر لینے والے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتہ ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا ہے بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کی طرف سے بتا جے گا میرے پاس ایک چھوڑا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں آپ کیسے جائے گا ادھر ادھر کیسے جائے گا ادھر ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر شہدہ صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے فهمکو کون مجھے نہیں دے گا ادھر مگر خان صاحب avoir your house تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بخائر سوچے سمجھے موز سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کوئی توڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا کیسے بول دیا تم کرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ہم ادر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گر کا ہم اپازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے اپازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گر کا اپازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا رمضان کے رمضان پونہ آتا تھا بچے لوگ کا کی عید کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہے مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس ون دور ہے نا میرا وہاں سے وہ لوگاتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے فون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کر دیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سنا دیں میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے سندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی کا تنخاں ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ پاسد کرے گا ہمارا دار سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہوگی ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے آچھا دیر میر بانی تمہارا تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں یہ ہے یہ رکھے دے کہ نہیں یہ پون ہے نا میرے پاس آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں بالکل ہے نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹے تھے علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشہ بات کیا محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاو نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی در آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیرے مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیرے زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرمہ کے پوچھتا ہے نصیرات ہوں کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کچھ سے دیکھا پونہ کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا پونہ نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں آپ اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پونہ آئے گا انشاء ہوا آئے گا پونہ آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کر رہے ہیں ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹھنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے لے رہا رشید جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بود شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد پیسے چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرسیم پر چار پانکہ لگا دو جن جلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ شتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کا داماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تو پھر تو سارا سریح تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے سرہ چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خانہ میں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کا اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمارے نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا حفاظت کے لئے دعا کرے گا پونا گیا ایک منت ایک منت الو سرماشو سنگای خیر دے جوڑا ہے پاسو خبر دے ہا کیا گرگر گیا مرادلی کی دارے سب خیر ہے الو 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 الائن کٹ گیا خیریت ہے الائن کٹ گیا ہے میرا تو مرادلی ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون میرے بیٹی کا چگری کا فون ہے گیا ہے اب ہی ہمارے دل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لئیے آپ پڑھ اچھے آدمی ہیں خسا تم دعا کھروسا خیریت ہو جائے دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین و حضرات خدا حافظ السلام علیکم لوس ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریہ تھا یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں خان صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چونکہ چوکی دار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی ایمانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کس ہیں بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیس والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتا ہے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ہی بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھا آپ بھی نہیں سمجھا میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتا ہے بات کو نہیں کام کیا کرتے ہیں ہمارا سب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیتوں کو کہ ٹھیک کام نہیں کرتا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتا ہے غریبوں کا بہت خیال کرتا ہوں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری ہے اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے وہ اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کوت کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ ادھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات آپ پھر سمجھتا ہے دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کوت کے آتا تھا گھر کے اندر میں کبھی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں ٹوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میرا کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب بھی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں ٹوڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں کہ غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو طلاق دو میں نے بولا کہ میں کیوں دیکھا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوا ہے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو ہم نے گاؤں بیگ لیا ہم سمجھ گیا تو صاحب ٹو نے ناکری کوری چھوڑی اپنے جو بڑا صاحب تا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تا وہ بوچری فارد تا اللہ اسو خدای اسو کروڑ کروڑ جنر نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کرے میرا کو بولتا تا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہے تمہارا یہاں اونس توڑا سو جو ہے وہ آرام ہے توڑا سو اچھا ہے وعدہ کرو تو میں تر سے ناکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا ناکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ہم ادھر کہا ہے ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آگیا ہے مظفر آباد مظفر آباد میں اس کا دنیا دو ہے تھوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے ایک چھوٹا سک گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے ہاں میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا ہے بی بی سی نے بتایا ہے اب پوچھو بی بی سی کی طرف سے بتا دے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتا لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں ہاں آپ کیوں نہیں گئے ہاں کیسے جائے گا ادھر ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے تو ہم کو کون گوش نہیں دے گا ادھر مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سوچے سمجھے موش سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو چھوٹا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گھر تھا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گھر تھا ہاں کیسے بول دیا تم گھر تھا گھر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یا بتاو تم ابھی جب ہم ایدر رہ که اتنا بڑا بڑا گر کا ہم اپازت کرتا ہے چوکی داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے اپازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چھوٹا گر کا اپازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی؟ ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کھا کہ عید کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے ہاں تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخت میں ہیں مسخت میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا وہاں سے وہ لوگ آتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتا ہے پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے پون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتا ہے اس کا آواز بہت اچھا ہے میرا کو گانا بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیجتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیجتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی قطنخہ ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ پاسد کرے گا ہمارا ڈر سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فونانے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آپ پاس موبائل ہے ہاں ہے نا میرے مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے کہ میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آگیا ہے آرنی بجائے گا گیٹ کلو ہے فونے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی بھی دیر میر بانی تمہارا تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں ہے نا یہ یہ پون ہے نا میرے پاس آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے خان صاحب ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ایک گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھے علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر عدد کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آ کے ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی؟ دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا؟ بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات ہوں کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ جو آپ کیسے دے گا؟ پون کر گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا ہاں صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ چاہیں ایک بات تم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ہی ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے جب ه Then لئے اس�데 اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگوں سے مدد لے رہے ہیں لے رہے ہیں رشیہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگوں سے مدد لے رہے ہیں پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونوالا داما جو ہے بود شریف چکر ہے مدرسیم پڑھاتا ہے پہنو پر پہنو پر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاگی خدا یاد ایسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدل میں توڑا پیسہ لگا کی مدرسا کا اندر چار پاچ پنکہ لگا دو جونجولای میں بودگر میانتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پہ بات کر رہے تھے آپ کرداماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے سرہ چلیں ہم تعلیم پہ آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی تو ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ وہ نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارا علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے شاہب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کرمت کرو ماللہ کا گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پاسد کے لئے دعا کرے گا پونا گیا ایک منٹ علو سرے ماشے سنگھ ایخار دے جوڑا ہے آشو خبر دے ہاں کیا گھر گر گیا مرد علی کی دے رہے سب خیر ہے علو ہاااہ آتا ہے ہااہ آتا ہے ہلو 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 لائن کٹ گیا خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مرادلی ہمیشہ میروں گو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا آج میرے بیٹی کا چکری کا فون ہے گیا ہے اب ہی ہمارا دل کو تسلیم ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لئیے آپ پڑھ اچھے آدمی ہیں خاصا تم دعا کھروسا خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین و حضرات خدا حافظ السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پوز مک دیجئے جی پوز مک دیجئے کہیے پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نو پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جارہا تھا نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مفہوم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے آن چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑا ہے نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہے وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہے ہاں جہاں اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا جاتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا جب میری آپ سے انٹرویو سے پہلے بات بات بتا دی آپ ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگوں کو علم ہو چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ چاہتے ہیں جی یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جی منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان 1947 میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کی کانپور سے سیدھا لاہور آگے لوٹ لوٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بجے جو کپڑے پہنے ہوئے صرف وہ کپڑے بچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناگن چورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمدخت ماف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے رہے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ تھی خرا توتہ ٹائیں 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 جاتے ہوئے کم بھوٹ ماف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہو توتے کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشمے برا بیٹے ہوئے تھے چشمے برا تو ٹھیک ہے نا جی 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 وہ پانچ تھے جیسی ہم نے ڈرائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانو کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھے تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بہت بے ہوڈا یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے ایک شاہفزادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بے ہوڈا کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہے بے ہوڈا کو تو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیہ سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیہ سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تُو نے اتنے عرصے سے تیرے ملازمت کر رہی ایسے رخص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترقی ترے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں صرف رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہے پونے تین پونے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا بے سالے تُو پہلے چابی دے گا یا پہلے تُو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میری بیگم دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں سوسر اندر پولٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی دھرلیا اندر کر دیا فائف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہلے ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائف ٹو سکس آدمی کتنے اول کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بٹ ٹو سکس ہم پتہ ٹو سکس ہم پتہ ٹیفن سکتے ہیں یہ ایک عذاب ہے کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے میں سیاسی گفتگو کرنے چاہتا میں بھی یہ نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ہے سوسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے مائن ڈیو آپ اس پروگرام کی شرافت سے بنا چاہتا ہے کس کی؟ اس پروگرام کی شرافت سے اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوز ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہی ہے سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے میں غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لئے میں نے کہا میں کٹ پتلہ ہوں یعنی غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا فائیف ٹو سکس یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حضیب خمیازہ ہے یہ بھگتر ہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ فائل کہاں کے تھے مجھے تو چاروں صبحوں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ علمان الحفیظ یوسف شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ایسا لگ رہا تھا کہ چپن سال میں پہلی دفع یہ لوگ مل کے کسی پروجیکٹ پہ نکلیں چاروں صبحوں کے لوگ ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے appearance you know appearance جی وہ کیسے ہے اب دیکھو کون کیسے ہیں نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھ رہے کیوں سمجھتے رہے اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس ہیں وہ پہنے ہوئے تھی ساٹن کا شلوار کو اوپر اوڑی سفید رنگ کا اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کلر کی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہے اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑھے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے یہ ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تنک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کیسے چھوڑ تو پانچ ہی تھے کوئی آپ چھوڑی ہے چھٹا کون تھا چھوڑی ہے آپ جیسی آتے ہیں ہم کوڑی دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں جی ٹھیک اس پہ ہم روشنی ڈالوں گا تو جب تک ناظری نشتہار اوکی چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھے چھتے آپ تھے بہا ہاگ یہ ہے اللہ مات کرے بیگوں میں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رقص کر رہی تھی وہ خادمہ ان کے سامنے دھائی گھنٹے سے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ رقص ایک چیخہ کر لگا نہیں میں نے کہا بھائی کوئی خدا کا خواب کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کر لگا چندے جھوٹے میں نے کہا بھائی کیا مطلب چیمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں دی تھی ستر کیسے بتا رہا ہے بھائی میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کا انکتابہ کیجئے اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہے اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گئنگ آن between me and the ڈیکوئٹس بیگم کے زیور اتار رہے ہیں ادھر ساس نے موقع غنی مت جانا ترنت گئی کونے میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگے نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی تھی پہنے ہوئی تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھیاں اپنی اتاری اور موں میں ڈالی اور فورا نماز شروع کر دی تو ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فاؤنے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے ماہب کیجئے یہ چونکہ پہلی دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا آپ میری نظریں تو کیا کیا سجدے میں موں میں ساری انگوٹھی نکالی اور فوراں کارپیٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پھیرہ اور آگئی عجیب وقت گزر رہا ہوگا آپ تا بہت تینشن توہ علمان العقید شکیل یوسف پتہ نہیں کون کو اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ آج تک کہ وہ کمارے ہیں تو چوروں کو کیسے پتہ جد ہے کہ وہ کمارے ہیں آپ کی بیٹے ملک سے باہر ہیں آپ کو یہی پتہ نہیں کہ وہ کمارے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک آت کال آ جاتی ہے باہر سے تب پتہ چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہے کیونکہ کالر آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری کی تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوریہی کی بات کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دی اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا کہ کیا کر دی چابی دے دی ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساس ہیں انہوں نے کیا کیا کہ چابی لیتے خمیز میں چھپالی اور وہ پر سے شاہ لول لی اب یہ حرکت جو ہے ون اپ دی ڈاکو نوٹس ڈٹ دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہنے لگے نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہنے لگا شاہ ہٹاؤ کہنے لگے میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سر بھی لگ رہی ہے اس نے شاہل کھیچی چابیاں سامنے نظر آئے کہنے لگے یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہنے لگے پولیس کو فون کرو کہنے لگے پولیس کو تو اب بعد میں فون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرک کے ان کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھو اور پھر ٹوٹے گئے بھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوٹ میں وہ کہا بڑیا آئندہ اگر بتاہ اس طرح بات کین ہے چھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چاریوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سمیت کو لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے کے وہیں پہ وراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی تو اس کے بعد عمت نہیں ہو یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے کچھ بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک کے پاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساتھ سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا باس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بتمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت بزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا بارٹ ٹیلی سیچویشن جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں یہ درد ہے یہ قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں یہ قیفیت ہے یہ قیفیت سیچویشن میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا پانچ تھے پانچ جی پانچ تھے میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ذرا بات کر لوں آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھے بھر کیسے ڈانٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہو تو ایک ڈھاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگے خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا تھے پسٹول دکھا تھے گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کریں گے نہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹ سمیٹ کے لاکھے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا اے بھئیا تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھوپال کی ہوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کیا نہ میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہنے لگا تمہارے میاں کا نام کیا کہنے لگی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کی انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہ فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گیا تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا خوف خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھے نہیں کہنے جاؤ کمرے میں سے جا کے کپڑے لے لو تو اب وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس آئی ہمار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ بھائی یہاں جو کپڑے کا ڈیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈیر کر رہے ہیں تو کہنے اس میں سے نکال لو تو میری بیگم کہنے لیے میں نکال لوں وہ انہیں اجازت دے گی کہ ہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شہلوار کوڑتا ہے ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکالیا تو اب ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوہوں میں تھا ہمیں نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیڈ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پستال تھے ترمنڈس سینس آف یومر وہ آمڈ اور دینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنن کے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لاغے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جو بھئی کھانے کا بندوبست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لاغے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا مکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بہنگن کا بھرتہ بنایا تھا تو ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لے آو بہنگن کا بھرتہ دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی ست سے لذیذ ڈش ہوتی ہے بہنگن کا بھرتہ اور تم جاہل کیا جانو بہنگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو لاؤ بہنگن کا بھرتہ بہنگن کا بھرتہ بہنگن کا بھرتہ کا پہلا نوالہ جب ایک ڈاکو میں لیا موں سے اس کے نبالہ نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائیگی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائیگی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگے بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بریانی بھری گی ہے بیٹا تو بینگن کا بھرتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش ایر صاحب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالہ جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کچھ مسالہ ڈالنا بھول گئی تو دھاکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھئی رحم کرو کہنے لگے کہ تکھا کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کے میں مر جاؤں گی دھاکو کہنے لگا مرے گی تو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تو یہ تیع کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کہ مر آپ ساپ ساس کنپٹی پہ فستاول سامنے بدمزہ بینگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب دھاکو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب ساپ وہ کھائے جارہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ نوالے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے ایک دم چت صوفے پہ لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھئیہ گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پھر خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکو سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو ماف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھئیہ آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا وہ آپ کی ساس کے انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے نو 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 کہاں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بھینگن کے بھرتے کا ایک نوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگہ گیا تھا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہی سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہی سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ سب نکل گئے اب ایک جو تھا وہ ہی وہ وہ دیر ان دی کچن اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکھیں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹھیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا گئے کھڑک کھڑک لڑکیا کہ لیا کئی در انگوٹھیاں ہمیں نے پولنگ بتایا کارپیٹ کے نیچے ہے ورنہ جان جائے گی ان کی پھر وہ انگوٹھیاں اس نے سمجھ رہی ہیں میرا شکری آدھا کہاں لگے آپ ایک جنٹل مین ہیں یہ کہہ کے اور اس کی طرف دیکھا کہ لگا تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گیا تو کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتلاق کی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت یقینیاتی ایسی باتوں پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساتھ کو بہنگن کا بھرتا کھلایا اور بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاک کی ڈکیتی ہوگی نا تو آپ دی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے واقعات ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں نہیں ہے ایپسولوٹلی نہیں ہے مگر میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیر چھوڑیے آپ پروگرام مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا بچارے توتے کوئی مار گئے جہاں ایسے موروڑی رہا تھا پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پوز مت دیجئے پوز مت دیجئے کہیے پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نو پچھلے دنوں ایسا لگ رہا کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جارہاں نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مفہوم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تے ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ نے گھر کی چوری پر بات کریں گے ٹک ہے وہی میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیں کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑا ہے آپ فورا کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہے وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہے ہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہے ہاں جہاں اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا لگتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا جب میری آپ سے میں نے جب انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگ کوئل بھان چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ چاہتے ہیں یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کیے کانپور سے سیدھا لاہور آگئے لٹ لٹ آگئے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بچے جو کپڑے پہنے ہوئے اور کمبخت ماف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخ رہا توتہ ٹائن 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 جاتے ہوئے کمبخت ماف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتہ کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم برا بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے ڈرائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوفے پہ بیٹھے چائے پی جائے تھے اور گھر کی جو بوڑی ملازمہ ہے اس کا رقص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانو کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بے ہودہ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک شاہبزادے کھڑے ہوئے بے ہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے انگریزی میں چاہے بے ہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے شاہستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگا تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تو نے اتنے عرصے سے تیرے ملازمت کر رہی اسے رخص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں صرف رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہے پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا بے سالے تو پہلے چابی دے گا یا پہلے تو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میری بیگم دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر ہے سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی دھرلیا اندر کر دیا فائف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہنچا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائف ٹو سکس آدمی کتنے اول کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بہت فائف ٹو سکس ہمجھ پڑ گئی ہے مجھ پڑ گئی ہے مجھ پڑ گئی ہے یہ ایک اضاف ہے کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے میں سیاسی گفتگو کر رہی نہیں چاہتا میں بھی یہ نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ہے سوسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے آپ اس پروگرام کی شرافت سے نلجیز فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی؟ اس پروگرام کی شرافت سے آپ اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوز ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیں یہ سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے بے غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا؟ وہ اپنے لئے میں نے کہا کہ میں کٹ پتلہ ہوں یعنی ابھے غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا؟ یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا 5 to 6 یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حضیب خمیازہ ہے یہ ہوگتا رہا خیر چھوڑیے کتنے تھے چور؟ پانچ پائچ کہاں کتے؟ مجھے تو چاروں صبحوں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں لوگ بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ علمان الحفیظ یوسف شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ چپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پروجیکٹ پر نکلیں چاروں صبحوں کے لوگ مل کے ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی؟ ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے appearance you know appearance جی وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھو کون کیسے ہیں؟ نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے that is the question اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس میں وہ پہنے ہوئے تھی ساتن کا چلوار کو پہنے ہوئے تھی اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کلر کی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہیں اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی؟ تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑھے بتاتا ہے کہ مال کدہ رہی ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تنک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کیسے چھوڑ تو پانچ ہی تھے کل آپ چھوڑی ہے چھٹا کون تھا چھوڑی ہے آپ جیسے آتے ہیں خوڑی دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں جی ٹھیک جب تک ناظری نشتہار اوکی چھوڑ پانچ تھے ہسی آئی چھے چھٹے آپ تھے اللہ ہم آپ کریں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رخص کر رہی تھی خادمہ ان کے سامنے دھائی گھنٹے سے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ رخص ایک چیخہ کرنا کہا نہیں میں نے کہا بھائی کوئی خدا کا خود کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کر لگا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھائی کیا مطلب چیمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی ہے اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی تھی ستر کیسے بتا رہا ہے بھائی میں نے ہاتھ جھوڑ دی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کہیں اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر نماز پڑھنے لگے نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی تھی اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھی اپنی اتاری اور موں میں ڈالی اور فورا نماز شروع کر دی تو ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فاؤنے تین بجے نماز کا کون سا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھیں ماں کیجئے یہ چونکہ پہلے دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا آپ میری نظریں تو تھی ساس پہ اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں ساری انگوٹھیں نکالی اور فوراں کارپیٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پھیرا اور آنے عجیب وقت گزر رہا ہوگا آپ بہت تینکشن یوسف پتہ نہیں کون کو یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کمارے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک آت کال آ جاتی ہے باہر سے تب پتہ چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ کالر آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے یہ خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساس ہیں انہوں نے کیا کیا چاوی لیتے کمیز میں چھپا لی اور اوپر سے شاہ لڑ لی اب یہ حرکت جو ہے دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چاویاں دو کہلے لگی نہیں چاوی تو میرے پاس نہیں ہے کہلے لگا شاہ ہٹاؤ کہلے لگی میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سربی لگ رہ گی اس نے شاہل کھیجی چاوی چادیاں سامنے نظر آئی کہلے لگی یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہلے لگی پولیس کو پھون کرو کہلے لگا پولیس کو تو بعد میں پھون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چاوی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرک کے ان کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھوں پھر ٹوٹے گھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چاوی اٹھائی چونکہ وہ کہا بڑی آئندہ اگر بتا اس طرح بات کین ہے جھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چاویوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سمیت کو لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے کے وہیں پہ وراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب فائدہ ہوگا تو کہنے لگا صالح یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی تو اس کے بعد عمت نہیں ہو یہاں آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے بھی بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک کے پاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساتھ سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بتمیزی کر رہا ہے اور تم خاموش کھڑے یہ ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت بزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا تو جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں گزریں گے you can't feel the pain یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے this is a قیفیت situation situation میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں جی پانچ تھے میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ذرا بات کر لوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھے بچ کیسے ڈاٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹال وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہو تو ایک ڈھاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگا کہ خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹال دکھا پسٹال دکھا کے تم پھر میں نے ڈاٹا ان کو ساس کے میں نے کہا خاموش رہی ہے اب تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہوں باقی چور کہا تھے وہ گئے ہوئے تھے حاکس پہ پیکنک منانے کس قسم کی آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کریں گے دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹ سامان سمیٹ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کی ہوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا کہنے تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہی ہمارے بھائی اس پہ تو چپل کھنچ کے انہوں نے مار دیا ڈاکو نے ہوای فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گئے تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا بھائی خوف خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھی نہیں کہنے جاؤ کمرے میں سے جا کے کپڑے لے لو تو وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس آئیں مار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ بھائی یہاں جو کپڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈھیر کر رہے تو کہنے اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے نہیں میں نکال لوں اجازت دے جی کہ ہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شہلوار کرتا ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکالیا تو اب ساس کی سنیئے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پہ استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوگوں میں تھا بالکل ہم میں نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیٹھ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ پر استال تھے ترمینڈس سینس آف یومر انہوں نے ایک بھی سینس آف یومر ہوا اور خیلی ہیں لوگوں کو بھی یہ قصہ سننکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لائے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جاؤ بھئی کھانے کا بندوست کرو لیاؤ کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا مکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم صاحبہ نے بہنگن کا بھورتہ بنایا تھا ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لے آؤ دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی سخت سے لذیذ ڈش ہوتی ہے بہنگن کا بھورتہ اور تم جاہل کیا جانوں بہنگن کا سواد وہ کہنے لگا چٹ چپر بڑی بھورتہ بہنگن کا بھورتہ بہنگن کا بھورتہ کا پہلا نوالا جب ایک ڈاکو نے لیا موں سے اس کے نوالا نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کن پٹی پے لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہتری ڈش اب تو کھائے گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھانا کہنے لگے نہیں تو کھائے گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤ گی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بریانی بھری گی ہے بیٹا تو بینگن کا بھرتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تم کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ بھی ایر صاحب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کچھ مسالہ ڈالنا بھول گئی تو داکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھئی رحم کرو کہنے لگے کہ تکھا کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگے ساس کے میں مر جاؤں گی داکو کہنے لگا مرے گی تو تک بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تکہ کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کے مر اب ساپ ساس کنپٹی پہ فستا ہو سامنے بدمزہ بہنگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب داکو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب ساپ وہ کھائے جارہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے ایک دم چت صوفے پہ لیڈ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیہ گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پڑا ہے خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکوں سے ریکویسٹ کی کہ she's old lady ان کو ماف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا اب وہ آپ کی ساس کے انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بھینگن کے بھرتے کا ایک نیوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگہ گیا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہی سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہی سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ سب نکل گئے اب ایک جو تھا وہ ہواس در انگوٹھیاں بچ گئیں اللہ کا شکری مری بچ گئیں اس نے سم لیا وہ اندر آیا کھڑا کھڑا کھڑاک لوڈکیاں کہ کہوں کی تار ہیں انگوٹھیاں میں نے پولنبتایا کارپٹ کے نیچہ ہے ورنہ جان جائے گی ان کے پھر وہ انگوٹھیاں اس نے سمجھ رہی ہیں میرا شکری آزا کی وہ کہہ لگے آپ ایک جنٹلمن ہے ایک کہہ کے اور اس کی طرح دیکھا کہہ لگا تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گیا تو کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتلقی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا situation ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی کی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت تنجرس situation تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بہنگن کا بھرتا کھلایا اگر بات یہ ہے کہ بجے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاک کی ڈکیتی ہوگی نا تو آپ دی زہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے باقیات ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ایپسولوٹلی 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 میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیئے چھوڑیے آپ پروگرام ختم کی یہ بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کوئی مار گئے جہاں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پوز مکی جی پوز مکی جی کہیے پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نوہ پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جا رہا تھا نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقفوم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے وہی میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑا ہے نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہے وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا اپنے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات پر ان کے گھر چوری ہے اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا لگتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا جب میری آپ سے میں نے جب انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ وہ ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگوں کو علم ہوئا چاہیے کس طرح چوری ہوئی کیا اچھا کس طرح ہوئی باردار بتا ہیے آپ چاہتے ہیں یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا مانوان آپ سننا چاہتے ہیں مانوان 1947 میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کی کانپور سے سیدھا لاہور آگئے لٹ لٹ آگئے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بجے جو کپڑے پہنے صرف وہ کپڑے بجے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناغن چورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمدخت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخ رہا توتہ ٹائن 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 جاتے ہوئے کمدخت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتے کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا آپ کو خاموش ہو گیا تو جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے وہ منتظر تھے چشم برا تھے بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے ڈرائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بوڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک کیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانو کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھے تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے دھائی گھنٹے سے میں تھی رک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بیہودہ نہیں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک شاہبزادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بہتہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں چاہے بہتہ کو تو ڈیٹسن آف این نون اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہستہ سرڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیہ سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیہ سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیہ سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تو نے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی ہے اسے رخص کی تربیت بھی نہیں کی یہ پاکستان کیسے ترخی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں صرف رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہے پونے تین پونے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا ابیہ سالے تو پہلے چابی دے گا یا پہلے تو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میرے بیگم دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر ہیں پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی وہ دھر لیا اندر کر دیا اب فائیف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہلا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے میں پولیٹیکل بات فائیف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بٹ فائیف ٹو سکس بی ہیٹو بی دیر ان دی جیل بیٹی فن پور مائی فادر ان لہ یہ ایک عذاب ہے کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے پھر میں سیاسی گفتگو کر رہی نہیں چاہتا میں بھی یہ نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ہے سوسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے مائنڈ یو آپ اس پروگرام کی شرافت سے اپنا چاہیز فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی؟ اس پروگرام کی شرافت سے نہیں اس میں تو لوز ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیے سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے پتلہ ہے پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لئے میں نے کہا کہ میں کٹ پتلہ ہوں یعنی غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ کی یہ یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا فائیف ٹو سکس یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حضیب خمیازہ ہے یہ بھگت رہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ پائچ کہاں کتے مجھے تو چاروں سنوں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ علمان الحفیظ یوسف شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ چپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پروجیکٹ پہ نکلیں چاروں سنوں کے لوگ ملکے ہیں ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے appearance جی وہ کیسے ہے اب دیکھو کون کیسے ہیں نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس میں وہ پہنے ہوئے تھی ساتن کا چلوار کو کس رنگ کا سفید رنگ کا اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کا لڑکی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہیں اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے یہ ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تنک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کیسے چور تو پانچ ہی تھے کھول اب چھوڑی ہے چھٹا کون تھا چھوڑی ہے اب بھی جیسی آتی ہے کھوڑی دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں جی ٹھیک اس پہ مروشنی ڈالوں گا جب تک ناظری نشتہ ہوتے ہیں چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھٹے آپ تھے بہت ہوتے ہیں ہم آپ کریں بے دوں میں سے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دائی گھنٹے سے مسلسل رکس کر رہی تھی خادمہ ان کے سامنے دائی گھنٹے سے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ ایک چیخہ کرنا لگا نہیں میں نے کہا خدا کا خواب کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کرنا لگا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھائی کیا مطلب چیمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی ہے اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں دی تھی ستر کیسے بتا رہا ہے بھائی میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کا انکتاب کی اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن بیٹوین می اینڈ ڈی ڈیکوائٹس بیگم کے زیور اتر رہے ہیں ایدھر ساس نے موقع گھنی مت جانا ترانت گئی کونے میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگی نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہ کون ساس پہنے بھی تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھیاں اپنی اتاری اور موں میں ڈال دی اور فورا نماز شروع کر دی ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا یہ فاؤنے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے معاق کیجئے یہ چونکہ پہلے دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا میری نظریں تو تھی ساس پہ اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں ساری انگوٹھیاں نکالی اور فوراں کارپٹ کے نیچے دال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام خیرہ ہو رالی عجیب وقت گزر رہا ہوگا بہت تینکشن یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کمارے ہیں تو چوروں کو کیسے پتتے ہیں کہ وہ کمارے ہیں آپ کے بیٹے ملک سے باہر ہیں اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ کمارے ہیں یا نہیں کمارے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک کال آجاتی ہے باہر سے تب پتا چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہے کیونکہ کالر آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری کی تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دی اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا کیا کر دی چابی دے دی ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساس انہوں نے کیا کیا کہ چابی لے کے خمیز میں چھپالی اور وہ پر سے شاہ لڑ لی اب یہ حرکت جو ہے one of these ڈاکو noticed it دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہلے لگی نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہلے لگا شاہل ہٹاؤ کہلے لگی میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سردنی لگ رہی ہے اس نے شاہل کھیجی چابیاں سامنے نظر آئے کہلے لگی یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہلے لگی پولیس کو پولیس کو پولیس کو پولیس کو پولیس میں کہ تھوڑی دیر رکھو پھر ٹوٹے گئے گھوروں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوڑ میں وہ کہا بڑی آئندہ اگر بتاہ اس طرح کوئی بات کین ہے جھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چابیوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمہ میں جاؤ تمام چیزیں سمیت لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسطول لے کے وہیں پہ دیراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسطول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوگا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی وہ اس کے بعد عمت نہیں ہویا تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک کے پاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساس سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بات تمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت گزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں گزریں گے you can't feel the pain یہ درد ہے یہ قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے یہ قیفیت سیچویشن میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں جی پانچ تھے میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ذرا بات کر لوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھے بھر کیسے ڈاٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوئی تو ایک ڈھاکو کرنے لگا کرنے لگا میری ساس سے کہنے لگا خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا کرنے لگا پسٹول دکھا کرنے لگا تم پھر میں نے ڈاٹا ان کو ساس کے میں نے کہا خاموش رہی اب تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہیں باقی چور کہا تھے وہ گئے ہوئے تھے حاکس پر پیکنک منانے کس قسم کی آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹ سمیٹ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا اے بھئیا تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کی ہوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کیا نہ میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا کہنے کی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہی ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کے انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہ فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گیا تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا خوف و خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھے نہیں کہنے لگا جاؤ کمرے میں سے جا کے کپڑے لے لو تو وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس تھا ہی ہمار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ یہاں جو کپڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈھیر کر رہے ہیں تو کہنے اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے نہیں میں نکال لو تو انہیں اجازت دے جی کہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شہلوار گورتہ ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکالیا تو اب ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پہ استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوہوں میں تھا ہم میں نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیٹھ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پستال تھے ترمینڈس سینس آف یومر وہ آمڈ آنڈ ڈینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنن کے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزہ بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لاجے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کھانے کا بندوبست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لا کے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا مکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بینگن کا بھورتا بنایا تھا ایک ڈاکو کہنے لگا بھائی لے آو بینگن کا بھورتا دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی ست سے لذیذ ڈش ہوتی ہے بینگن کا بھورتا اور تم جاہل کیا جانو بینگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو لاؤ بینگن کا بھورتا بینگن کا بھورتے کا پہلا نوالا جب ایک ڈاکو نے لیا پھنگ دموں سے اس کے نوالا نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائے گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائے گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤ گی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بینگن کا بھورتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش ار صاحب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کوئی مسالہ ڈالنا بھول گئی تو داکو کہنے لگا بھول ہی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھائی رحم کرو کہنے لگے کہ تو کھا کہنے لگے دکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگے ساس کے میں مر جاؤں گی داکو کہنے لگا مرے گی تو تو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تو ہی تائے کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کہ مر آپ ساپ ساس کنپٹی پہ فستا سامنے بدمزہ بہنگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب داکو کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب ساپ وہ کھائے جا رہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے جا آٹھ نوالے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے ایک دم چت سوفے پہ لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیہ گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پڑا ہے خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکو سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو ماف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزہان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کھانے اچھا وہ آپ کی ساس کے انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے نو 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 کہاں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بینگن کے بھرتے کا ایک نوالہ لیا تھا اب وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگھا گیا تھا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہی سمجھ رہی ہیں ساس دی یہی سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ سب نکل گئے اب ایک جو تھا وہی وز دیر ان دی کچن اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکھیں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹھیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا کھڑا 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 کھڑ کیا کھی دار ہیں انگوٹھیاں ماں انہوں سے پوروین بتایا کارپٹ کے نیچے ہے ورنہ جان جائے گی پھر وہ انگوٹھیاں اس نے سمجھ تھی میرا شکریہ آدھا کیا کہہ لگے آپ ایک جنٹل من ہے یہ کہہ کے اور اس کی طرف دیکھا کہہ لگا تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکلے گیا تو کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتلقی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت یقینیاتا سیچویشن تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات اس طرح کے ساس کو بہنگن کا بھرتا کھلایا اگر بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاکھ کی ڈکیتی ہوگی تو آپ دی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے واقعات حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہے نہیں ہے ایبسولوٹلی نہیں ہے مگر میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہوں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیر چھوڑیے آپ پروگرام خدم کی جو بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کوئی مار گئے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ تدقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری تدقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شائرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور رہے ہیں آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقض بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی ہجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتداء کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سبحان اللہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخے پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرا دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتا تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں اے رے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لیں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھیشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنے جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر رہے تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میری استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں وہ سیدھا شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن ارے مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں ہے تو نئی بات کی ہے میں نے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شائری وطن بے سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ ڈھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہمیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کو آہستہ آہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا وزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چھنڈری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں او دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روب ہے میں نے دیکھے ہے روب تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہمیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سوا کے نم تھی بہہ رہی تھی ٹپٹاپ ٹپٹاپ آپ نے گیت کہاں سنایا پھوپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخے قیقے کرتی ہیں کیوں بتخے قیقے کرتی ہیں یوں بتخے قیقے کرتی ہیں قیقے 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 آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں قیقے 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 آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خجلانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بج گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہی ہیں نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نہ می دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہاوگا سدیوں کہاوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے ارے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اودی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں پہنے یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مسقط گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی کہ نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں ماشاءاللہ یہ کتاب بازار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچھے ہیں یہ بکری نہیں ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بکجاتی ہے اچھا یہاں جو شاعر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کیو دی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کی فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کو دے ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی اکرانی نے مجھ سے کہا بودھ 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہو ہو چیز ہے تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندر آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ یہاں وہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی دراصل میں نے کبھی اپنے آواز پر غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کوئی بتائیں ہی آتا جی یہاں بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی اچھی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لیے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعریہ کرواتے ہیں جی جی آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب جی غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعریہ آپ کی ایک گفت ہے جی گفت تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفت سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفت خالی انسان کا انسان کو گفت دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کی گفت ملے گا ملے گا یہاں گفت جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیساب کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتہ یہ کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سونا تھا اسی لیے آگئی دیکھیں آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ اسے ہی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوس ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ لوس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانے کی بات نہیں ہے یہ اچھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لئے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور رہے ہیں آپ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقد بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتداء کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سمجھ گیا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتے ہیں چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر رہے تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھئے جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں ہے تو نئی بات کی ہے میں نے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آجا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹپ 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 آپ نے گیت کہاں سنایا پھوبا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخیں کہہ کرتی ہیں کیوں بتخیں کہہ کرتی ہیں یوں بتخیں کہہ کرتی ہیں کہہ 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 آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں کہہ کہہ آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر کھج لانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہی ہیں نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاری نہ تم باغی نہ میں باغی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ سفے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہاوگا سدیوں کہاوگا میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہیں ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ ہمت کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی تھے دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی کہ نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ما شاء اللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں باقے سب بک گئیں یہ بچ چکی ہیں تو یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے اچھا یہاں جو شاعر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات اور سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بہچین ہے اچھا آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اچھا تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے جی وہ مجھے آپ ترننم میں نے سنایا کہ ترننم بھی بہت اچھا ہے جی جی ترننم تو وہ جو غزل آپ کی ہے جی میدانِ غزل میں جب کو دی اچھا میں کوشش کرتی ہوں اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں بیسے مجھ سے بہت سے شاعر ترننم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے جی بہت پسند ہے مہدان غزل میں جب کو دے ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا مہمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی اکرانی نے مجھ سے کہا ہوا بود 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 اک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو اسے چپک جاتی چیز اور یہ یوہودی یہ وہاں چیز ہے تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندر آپ مجھے لگا ہے کہ چھپا رہے ہیں یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیسے بتاؤ یہاں میں سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی دراصل میں نے کبھی اپنے آواز پر غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ یہ جو شاعروں کے بارے میں کوئی پتائیں ہی آتا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان کے کام آتا ہے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعری کرواتے ہیں جی جی آپ کہیں تو میں نام لے لوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے جی غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی ایک گفت ہے جی گفت تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفت سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفت خالی انسان کا انسان کو گفت دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتیہ ہے شائری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مصفیادہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کی گفت ملے گا ملے گا یہاں گفت جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سونا تھا اسی لیے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھئے اب آپ اتنی بڑی شائرہ ہیں ترنمہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کرو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ اسے ہی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہے ہیں لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھے کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور رہے ہیں آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقب بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی ہجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتداء کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو سبحان اللہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتے ہیں چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر رہے تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر روڑ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجموعے صرف پہجامہ سلامت تھا صرف پہجامہ سلامت تھا صرف پہجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول بات ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں ہے تو نئی بات کی ہے میں نے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آجا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ہیسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹپ 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھوپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخیں کہہ کرتی ہیں کیوں بتخیں کہہ کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنو گے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہاوگا سدیوں کہاوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہیں ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے زیادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں پیرے یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاہرے میں جی بہت دفعہ گئی نے دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاہرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شاعر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حلچل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہوہو ایک چیز ہے تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شائری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنے آواز پہ غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ یہ جو شائروں کے بارے میں کچھ پتائیں ہیں یہاں بڑے بڑے شائر آپ سے کیا چھپانا بہت سے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شائری کرواتے ہیں آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب غلط بات ہو جائے گی تو یہ شائری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شائری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتیہ ہے شائری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مصیوادہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتہ یہ کیا چاہیے آپ کو سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سونا تھا اسی لئے آگئی دیکھیں آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شائرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ اسے ہی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوس ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ لوس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانے کی بات نہیں یہ اچھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لئے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور رہے ہیں آپ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی روا بھی سیخ بھی کباب بھی نقض بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتداء کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سبحان اللہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھشتیوں ہوں ایسے چٹان پر تو آپ سمجھتے ہیں چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنے جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر رہے تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر روڑ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں وہ سیدھا شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میں نے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو اس گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹاپ 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئی ایک گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانیں پہچانیں ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بطہ ہوگی یہ بتخے کہہ کرتی ہیں کیوں بتخے کہہ کرتی ہیں یہ بتخے کہہ کرتی ہیں کہہ 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 آپ کے شہر کیا کرتے ہیں کہہ آپ نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بج گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنو گے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہاوگا صدیوں کہاوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہیں ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے زیادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں پیرے یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاہرے میں جی بہت دفعہ گئی تھے دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاہرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ یہ سب اچھا پانچے ہیں باقی سب بک گئیں یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شاعر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدانِ غزل میں جب کودی میں کوشش کرتی ہوں اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کی فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدانِ غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اودی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے؟ یہ یوہودی جو ہے یہ گلو اسے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہوہو ایک چیز ہے تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک ٹو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندر آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں میں سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا آپ دراصل میں نے کبھی اپنے آواز پر غرور نہیں کیا یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کوئی پتہ ہیں یہاں یہاں کہ بڑے بڑے شاعر آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعری کرواتے ہیں جی جی آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعری آپ کی ایک گفت ہے جی گفت تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفت سمجھ رہے تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفت خالی انسان کا انسان کو گفت دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے اچھا لیکن یہاں بھی ویسے مستوعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفت ملے گا ملے گا یہاں گفت جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ بڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سونا تھا اسی لئے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شائرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھیں دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ اسے ہی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شائرہ کی گفتگو سنی ان کی شائری سنی جو لوگ شائری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافظے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے زیادہ پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمائشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باکچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس ہاتھ بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمائش پہ ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے آج لوز ٹاک میں خان صاحب کو سلام علیکم علیکم السلام سنگئے خیر دے جوڑے دگھڑے ہی خوشیلے ٹیز دے بالکل مجھے میں آئی تھا بڑا ہٹ ہو گیا تو مارا پروگرام میں میرہ آنے کے بعد میں بہت ہٹ ہو گیا ابھی جی درمی میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بولتا ہے بہت ہٹ ہو گیا میں نے ترے کو بولا تھا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی کا جو فرچم اٹھا کے چھلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک یہ بہت چیت کرو آپ بہت اچھی بٹھانتا ہیں بڑا ہنچ سب اچھا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑا ہنچ سب بہت اچھا ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے آنچو بڑا ہوتا ہے سب اچھا ہوتا 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 ہے اس سرزمین میں سب اچھے لوگ رہتا ہیں وہی 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 سب اچھے ہیں اِسے سرزمین کے اوپر ن兒 سارا لوگ اچھے تو اس کا مطلب ہے جو خراب ہے ہو کھانی یوں سے خراب ہے بواقی سب اچھے ہوتا ہے کیوں صرف اسی یہ ہے؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہے اسیوں کیع siebie سب لوگ اچھے ہیں ہم بھی کوئی خاص حاجتوں دوڑی ہے ہم بھی تو ہیدھر رہتے ہیں تم بھی کوئی خاص حاجت نہیں ہے تم بھی ہیدھر رہتے ہیں ابھی میں نے آپ کتنی تعریف کی hebt تمہارا مجبوری ہے تعریف جو ہے تمہارا مجبوری ہے کچھ میں تم بات کیا وہ ہیٹ ہوا ہے پروگرام میں تمہارا ہیٹ ہوا ہے تو تم بات چیت کیا میرا بیشان نہیں کیا تم بولا کے تیرا پروگرام اڑ گیا ایک دم وہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی بلاوجہ کہہ دی جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو اب یہ توڑا دن پھلے کر تس کر رہا ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا اللہ تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کر رہے تھے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدا یا میرے گا نور سے یاد آیا میں نے سنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے تو ذرا پتہ کرو کیدہ رہتا ہے بہت ظالم چکری ہے اوہی 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 ایسا زبردست کی آدھا کریے وہ اتنا سارے اشتہار میں آتا ہے ایک شربت کے اشتہار میں بھی آتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑے تھے بہت اچھے چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آگیا ہے اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کو کیسے چھوڑے گا تم کیسے بات کرتا ہے نور کو چھوڑے دنیا کے سامنے ٹیلیویزن پر بولتا ہے نور کو چھوڑے ایسا بولتا ہے جیسے ہم نے نور کو پکڑا ہوئے کیسے بات کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں کیدھر رہتا ہے ہم کیدھر رہے مزبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو کہ ہم نے نور کو پکڑا ہے نور کو کیدھر سے پکڑا ہے نور کو چھوڑے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے تم باتچیت کرو میں تو کوئی جواب دیتا ہے دیکھیں آپ ایک بزرگ ہیں پورا گوئے گا تم بزرگ گوئے گا تمہارا پورا خاندان تیرہ رشتہ دار تیرہ بال بچا سب بزرگ کبان سکتے ہیں ایسے شراب کبھارشد ہیں ایسے شراب کبھاری تیویی رکسے بات کرتے ہیں ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں رکارڈ ہو رہا ہے میں نے بھی اردو میں بولا ہے تیر کو سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ کونسی اردو ہے یہ اردو ہے میں تھوڑ مرور کے بولتے ہیں چھوڑا تم بات کرو بزرگوں کے بات نہیں کرنا بزرگ آئے گا تم تم خود ہوئے گا بزرگ آج جب آپ سٹوڈیو آئے تو اپنے بیٹے کی ٹیکسی میں آئے تھے آیا تھا آیا تھا تو میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئی ہیں آج جوکری سے میرا ملاقات ہوئی ہے بہت اچھا بچہ ہے اچھا بچہ ہے میں نے اس کی عمر پوچھی تو کہنے لگا میں 65 سال کا ہوں کس نے بولا ہے آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ 65 سال کا ہے یہ سالہ نو جوان نسل کیتنا جوڑ گولتے ہیں تم اپنا ایمان سے بتاؤ باپ سے بڑا بچہ کچھ ہو سکتے ہیں اولاد باپ سے بڑا اولاد ہو سکتے ہیں پہنٹ سے سال کے کچھے در جوڑ گولتے ہیں چودہ آگست انیس سو سیتالیس آپ کہاں تھے سوالہ چھے آئے یہ سوچتا ہے چھوڑا آگست انیس سو پڑی سیون کو میں کابول میں تھا چودہ آگست انیس سو سیتالیس کو آپ کابول میں تھے کابول میں تھا بولا نہیں تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدایش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا پیدا ہوگیا بول دیا پیدا ہوگیا ختم ہوگیا بھائیت مگر خان صاحب پاکستان بنا ہے چودہ آگست انیس سو سیتالیس کو ہاں بن گئے اس دن آپ کابول میں تھے کابول میں تھا اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کیا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدایش سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسفر جو آئے وہ کابول میں ہو گیا تھا یہ تھا کیسے یہ آپ سمجھ نہیں رہے تم بھی نہیں سمجھے لنبا باچی چل جائے گا تمہارا پروگرام اٹ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے نہیں ہمارا عمر چلو تم فرش کر لو میرا عمر ڈائی سو سال ہے تو تم کو کیا تکلیر ہو تم کو کیا تکلیر ہو میں ڈائی سو سال ہے چلو بات کرو اس سے برا نہیں مانتے آپ برا کیوں مانتے ہیں نہیں برا نہیں مانتے تم اس طرح یہ ذلت کا بات کرتے ہیں دوسروں کو بلا کی میرا عمر کو کائی کو بات کرتے ہیں پہلا پروگرام میں بھی تم بولا خان صاحب کی اتنی عمر ہے آپ کا میرا جتنی عمر ہے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کرو اور آپ فرمایش پر دوبارہ آئے ہیں تو آئے گا ابھی دیکھو تیسرے دفعہ بھی بولائے گا پابلیک بہت دیکھ لو تم ادھر توفان آ جائے گا تمہارا خطوت آئے گا ادھر تم لوگ کمیل آئے گا بولے گا خان صاحب کو رہا کر دوبارہ بولا ہو چاہو گیا دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کیسا بتاتا ہے ایک پورانا کیسا بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پچھ لکھ کرنا کے کیا ہے یہ جو خیبر درہ خیبر جو تھا نا اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہو کے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اس کو آسا درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہو کیسے ہو سکتے ہیں امتحان نا تم کو گولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یہ تم نے اسکندر آزم کا نام سنے اسکندر کا الیکزنڈر ڈی گریٹ جب یہ الیکزنڈر ڈی گریٹ پہ خور میں آیا تھا تو تم نے پڑا ہوگا کہ ایک چوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا مالو میں وہ مہی تھا میں نے اسکندر کا جو آیات ملایا تھا اسکندر بہت خوش ہو کہ میرا کو شابہشی دیا والے چکرہ جو ہے بجیدار ہے ہمارے ساتھ میں آگے آیات ملا دیا تمہارا پروگرام ایٹ ہے ہم بول دیے تم کو تمہارا پروگرام ایٹ ہے مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی اب آپ مزاق پر آیا ابھی تو تم بولتے ہیں پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتے ہیں تم پرانا کیسہ تر کو سناتے ہیں تو ابھی تر کو یقین آگیا کہ مجھے معاف کر دیں میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح یہ قصے نہ سنائیں کہ جس میں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو نیا نسل کا جو کسہ ہے وہ تھے اتنا ٹھوٹل بھگواز بھوگش ہوتا ہے اس لئے میں تر کو پرانا کیسہ سناتے ہیں چار پاس پرانا کیسہ اور سناتے ہیں بلکل نہیں باتشیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے ملتے ہیں نہیں خساب میں اشتہاروں کا علاقہ کروں آپ اشتہار دکھائیں تم کس سے بولتے ہیں کہ ملتے ہیں بات تم نے میرا کو کرنے کے لئے بولا ہے ادھر دیکھے بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں کہ ابھی تر سے ملتے ہیں ایک ٹائم ایک میمان ہونا چاہیے خساب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میمان آپ ہیں میرے تم نے کس کو بولا کہ ابھی ملتا ہے تم سے کس کو بولا ہے نور کو بولا ہے نہیں نہیں خساب میں نے ناظرین کو بولا ہے اچھا نہیں یہ کون ہے اچھا پبلک پبلک کو بولا ہے کیا بولتا ہے اس کو میں رکھتا ہے اس کو بولو کیا بول دیا ہے کہ آپ سے اشتہار آجائیں اشتہار چلا تھے مزدارے بہت پیسہ بانتے ہیں تھے اچھے لئے تھے آپ کا باپ کیا کرتا تھا جو تھا نہیں خال کے مارے گا گریز طرح بولے گا بولے آپ کا والد صاحب کیا فرماتا تھا نہیں یہ بلکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا ابھی کتنا برا لگا ہوئے گا تیرے کو لگا تمہیں رکھو بھی لگیا تھا خیر چھوڑ تم نے پوچھا میرا والد صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھنے کچھ کام تو کرتے ہوں گے ہم لوگ پورا خاندان جو تھا انگریزوں کے وہاں نوکری کرتا تھا ملازمت کرتا تھا لیکن یہ تھا کہ پورا خاندان والا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک نہیں کرتا تھا درائی جگرہ کرتا تھا بہت سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جو تا دیکھتا تھا تو چیک مارک بولتا تھا گارڈ سیوڈا کوئین اور پاڑی کا پیچھے چوب جاتا تھا پھر ہمارا لالا لوگ اس کو بولتا تھا مرد کا بچے سامنے سامنے آکے بات کرو درپوک کام سالا گورا جو ہے خالی سوٹ پین تھا درپوک کامے ہم لوگ بادور لوگ ہے شکریہ شکریہ میں سمجھتیا شکریہ استغلاقات قیمń میربوں نے اắtگراس ان کو نشانwen کی سارند انگریزوں نے انجم من کسی اصلیهcake اس نے چار طرف پیرا لگا دیا اب کیا جب خان افریدی جوایا کیا لگیا اور جا کے اس کا عورت گوڑا ہے ادر سے اور لے کے گیا اپنا دیرہ میں رکھ کر رکھ اس کا اوپر بالکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کھیا اس کا اتنا عزت کھیا کہ ایک ٹائم پھر آکے وہ رونے لگیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فرشتہ صفت آدمی ہے میں ترے ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو میں ترے ساتھ میں شادی بنائے گا پھر اس نے اسلام قبول کرا وہ بھی شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے سترہ بچے ہیں کیا زیادہ ہے کم ہے آسا بہت زیادہ ہے پریشانی کی بات ہے پریشانی کا بات ہے جس نے پائدہ کیا وہ تو مسکورت ہے تیرے کو کیا تکلیخ ہے تیرے کتنا بچے ہیں میرے دو بیٹا بیٹی یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے سترہ بولے تم معلومت کی گنتی ہے سترہ میں سے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکشا چلاتے ہیں ہاں چلاتے ہیں پھر 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 چلاتے ہیں پھر پھر stor میں چلاتے ہیں رکشانی تو ساتوں بیٹوں کو رکشا چلانا کس نے سکھایا کووے کو اڑھنا کس نے سکھایا کووے خود اڑتے ہیں کوئی نہیں سکھاتا اسی لئے لالا کو بھی kkی رکشن چلانا کسی مائی کا Between میں اتنا امت نہیں ہے کہ کسی خان کو رکشہ چلانے کا سکھا ہے نہ کسی کا ضمیر ہے کہ اس کو رکشہ چلانے کا سکھا ہے خود سیکھتے ہیں اور خالی سائیکل میں تھوڑا مارکات ہے باقی تو بہت اچھا ہے سوسکی ہے ٹھوٹویا ہے اور یہ ڈاسٹن ہے مرچنڈیز ہے سب چلاتے ہیں نہیں آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک ترہ چلا رہی سکتے ہیں ٹھے دن چھیکل میں تھا تو جب یہ اوٹو رکشہ ہوتا ہے پہ رکشہ اس گے ہوتے ٹھین پہ اوٹ دو پہ اوٹ جہا ہے ابھی دیکھو ایک بات شکل ہوتے دے جب یہ خان رکشہ چلاتے تو ماہو ملوما کیا ہوتے تو جب چلانے سیکھتا ہے خان رکشہ چلانا سیکھتے اس نقل ک snap سے کریکشن چھے جب یہ رکشہ چلانے سیکھتے ہیں فوق دورا گائیز جو proof Under the world مکان کا پرنٹرو میں رہی تھا ہے وہ سب لوگ جو انہیں گبرا جاتا ہے ایک دم کبھی تو خالی ریکش ہے جو ہے سیکھنے والے کا پیٹ 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 کر کے گول 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 خان نہیں ہوتا اسبی؟ ادھر گھومتا ہے نہیں خان نہیں ہوتا ہے اکھیلا ہوتا ہے اتنا گھومتا ہے تیرا پروگرام ہیٹ ہو گیا میں تیرا کو بتایا تھا اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلاتے ہیں؟ میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں تو ٹیکسی چلانا آتی ہے ان کو؟ میرا بچہ جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے موٹر ٹریننگ اسکول کھولا ہے نہیں بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہے؟ جب ٹیکسی چلانا نہیں آتا ہے جب ہی تو موٹر ٹریننگ اسکول کھولا ہے خان صاحب یہ زیادتی ہے کیس بات کا زیادتی ہے؟ کہ خود تو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو گاڑی چلانا سکھا رہے ہیں اور جو ٹیکسی میں مسافر بیٹھتے ہیں ان کی تو ان کی جان کا خطرہ ہے یہ زیادتی ہے مسافروں کے ساتھ مسافروں کے زیادتی ہے اور جو مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا تم لوگ کو خیال نہیں آتا ہے کیا زیادتی کرتے ہیں مسافروں؟ ابھی مسافر جو آئے اگر ٹیکسی میں بیٹھ ہے ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ برابر کا مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آگیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے مسافر کا بات نہیں کرتا ہے خالی ہم لوگ کا بات کرتا ہے پتہ نہیں کس قماش کسی باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں بولو میں خان صاحب سے بات کرتا ہوں جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں آج پر اشتہار بازی ہوتا ہے کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا نہیں آپ میری بات رپیٹ مکن کر رہے ہیں مانے دوسرا پروگرام ختم ہونے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا تم پوچھو میں تیسر کو بتا ہے آپ کیا ہے اسدا لاسکار تکیو ڈسرہ دوسرا کیا ہے پھر مجید دوسری زندہ ہے پھر آپ نے تیسری کیوں کی کہ تیسری سے تم کرنا چاہتے تھا کیا اس رکھر بات نہیں کرنا میرے さاتھ میں نہیں دماغ رہا مات کرو گا نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے جب دوسری آپ کو پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا تو چوتہ کرنے کے چکر میں اللہ کہت شکر ہے سیعت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیسہ ہے چوتہ چاہدی نور کو میرا پیغام دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ اس کے گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سننا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو بھی کوئی نہ کوئی تو دے گا کوئی بیچ کا آدمی چاہیے ہم کو جو جا کے پاس ہم دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گاؤں کا زمین جو ہے اس کا نام لکھ کے دے گا خان صاحب جب آپ کراچی آئے ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جب ہی آگیا تھے تو کیا کرتے تھے کراچی میں جب ہی آگیا تھے تو ہم ملکہ چلا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلا تھا کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلا تھا نہیں نہیں میں بھول کیا وکٹوریا چلا تھا غلطی سے وکٹوریا کو ملکہ پول دیا تو آپ وکٹوریا چلا تھے وکٹوریا چلا تھا وہ جو گوڑا تھا اس میں وہ ہمارا جاننے والا تھا گوڑا جاننے والا تھا گوڑا میرا جاننے والا تھا در کوکن سے تکلیف ہے پھر کیا ہوا کیوں؟ سچا پاکستانی تو گھوڑا سچا پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جانور تا اسی لئے سچا پاکستانی تا انسان ہوتا تو سچا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے تھرا پروگرام اٹھ جائے گا یہ بات تو اچھی کہی آیا اہا ہم نے اچھا بات کیا سارة بات ام نے اچھا کیا تم ایک بھی اچھا بات نہیں کییا یہ تم نے کیا پہنا ہے یہ تم نے کیا پہنا ہے یہ بلاوز کس کا ہے کیا مطلب؟ یہ جو بلاو سن پھین ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹی شرٹ ہے ٹی شرٹ اس میں چاہی نکلتا ہے چاہی نکلتا ہے خیوان نکلتا ہے کہ دودھ پتی نکلتا ہے اپنے آپ کا نہیں یہ بیغیرتی کا بات ہے کیا بیغیرتی کا بات ہے؟ مرد لوگ کو اپنا گلہ جو آئی چھپا کر رکھنا چاہیے کہا صاحب یہ ٹی شرٹ ہے؟ نہیں نہیں اچھے بہت بورے لگ گیا ہے یہ اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرپ کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے صاحب چھپا کر رکھو ایک دم ایسے کہ عورت کا معافہ کپڑ پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تم کو تو آپ ادھر بد دیکھیں میں آپ سے کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بیغیرتی کا بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تمہارا پروگرام سے میرا کیا حواظت ہے لیکن یہ آئندہ نہیں پہننا ہے میرا کو بہت بورا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں مارت کو مارت کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے یہ ہے بات ہے ٹھیک ہے اب ایک فرمائش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمائش نور کا فرمائش نہیں ہاں صاحب نور کو بھول جائیں کیسے بھول جائیں ہماری بہت اچھی ادھاکار ہمارے کو ہم نے کب برا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو ہم بھی جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانا گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور اتنی فرمائش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانت دوبارہ سنے جس میں آپ نے میوزک بھی نکال لیا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے ہو گیا تھا ابھی دو کامی ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ائسا کرو مائی قات ہے تم ٹائم ٹوائم کرو ایم ٹائم 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 اگر اگر گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھری لٹا دیتا تم چوڑے ہم خود کرے گا ایسے ایسے کرو نا جب ہی تک ایسے نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بنتا ہے کرو 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 دیکھو اچھا لگے گا کرو کرو یار کیا ہے ابھی چھوڑے سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تھا نا پہلے میری عمر نہیں ہے میرا بھی عمر نہیں ہے یار لیکن دیکھو کہتا ہے ایسے نہیں جب ہی ٹوئی ٹوئی بولے گا جب ہی کرنا کمان ٹوئی ٹوئی دیکھو کہ اتنا اچھا لگا تم ابھی ہم پہ شاور جاتا ہے تم ہمارے کو بولو خانشاہ شفر بخیر رغلے شفر بخیر رغلے خدای فمان السلام علیکم لوز ٹوک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے ادھا پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمائشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باکچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس ہاتھ بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمائش پہ ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے آج لوز ٹوک میں خان صاحب کو سلام علیکم وآلیکم السلام سنگئے خیر دے جوڑے دھگڑے ہی خوشا لے ٹیز دے بالکل مجھے میں آئی تھا بڑا ہٹ ہو گیا تو میرا آنے کے بعد میں بہت ہٹ ہو گیا ابھی جی درمی میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بولتا ہے بہت ہٹ ہو گیا میں نے ترے کو بولا تھا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی کا جو فرچم اٹھا کے چھلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک بچیت کرو آپ بہت اچھے پتھانتا ہیں بڑا ہنچ سب اچھا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑا ہنچ سب بہت اچھا ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میں آپ کو ایک باب بتاؤں مجھے ہیں ج � acompañتا ہے جو ممکننن連ے میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہے کہ جوتپpasکستان میں رہتا ہے ہم بھی کوئی خاص ہوڈی کوئی ہم بھی تو ہوتا ہے تم بھی کوئی خیزہ چاہتے ہیں تم بھی ادھر رہتے ہیں ابھی میں نے آپ کتنے تعریف کی ہے تمہارا مجبوری ہے تعریف جو ہے تمہارا مجبوری ہے تمہارا مجبوری ہے جب ہی تم بات کیا وہ ہٹ ہوا ہے پروگرام میں تمہارا ہٹ ہوا ہے تو تم بات چیت کیا میرا بہشان نہیں کیا تم بولا کے تیرا پروگرام اڑ گیا ایک دم وہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی بلاوجہ کہہ دی تھی جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو اب یہ توڑا دن پھلے کر تسکرہا ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا اللہ تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کرتے میرے کو بولتا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدا یا میرے گا نور سے یاد آیا میں نے سنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے بہت ظالم چکری ہے اوے اور اے اے کیسا زبردست کی عاڈہ کری ہے اتنا سارہ اشتیار میں آتا ہے ایک شربت کی اشتیار میں بھی آتا ہے وہ ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑے دائے بہت اچھا چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کو کیسے چھوڑے گا تم کیسے بات کرتے ہیں نور کو چھوڑے دنیا کیسا میں تیلیویزن پر بولتا ہے نور کو چھوڑے ایسا بولتا ہے جیسے ہم نے نور کو پکڑا ہوا کیسا بات کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں semanas居 پر بات ہے میں جبان خان اس طرح کے بات نہیں کرو کہ ہم نے نور کو پکڑا ہے نور کو چھوڑے سے مطلب میرا ہے کہ دوسری کو غصر و رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے اور وہ اشتاہب ہے؟ تم باتشید کھڑو میں جواب دیتا ہے لیکن دیکھیں آپ ایک بزرگ ہیں بزرگ ہوئے گا تم بزرگ ہوئے گا تمہارا پورا غاندان تیرا رشتہ دار تیرا بالبچہ سب بزرگ کے بند بیٹس ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے میں نے بھی اردو میں بولایا تیرا کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کونسی اردو ہے؟ یہ اردو ہےم� Cub cu کیلئے آپ بزرگ اگر بات کارا بزرگ کی بات نہیں کرنا بزرگ آئے گا تم بزرگ آئے گا تم خود آئے گا بزرگ آج جب آپ آئے تو آپ نے بیٹے کی ٹیکسی میں آئے تھے آئا آئا آئیتا آئیتا تو میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئیں آج جوکری پوچہ ہے بہت اچھا بچہ ہے میں نے اس کی امر پوچھی تو کہنے لگا میں 65 سال کا ہوں کس نے بولا ہے آپ کی بیٹے نے کہا کہ وہ 65 سال کا ہے یہ سالہ نوجوان نسل کتنا جوڑ گولتے ہیں تم اپنا ایمان سے بتاؤ باپ سے بڑا بچہ کچھ ہو سکتے ہیں اولاد باپ سے بڑا اولاد ہو سکتے ہیں پھنٹ سے سال کے کچھ در جوڑ گولتے ہیں 14 آگست 1947 آپ کہاں تھے سوال ہے چاہے سوچتا ہے چھوڑا اگست 1947 کو میں کابول میں تھا چودہ آگست 1947 کو آپ کابول میں تھے کابول میں تھے بولا نہیں تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدایش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا پیدا ہوگی ہے بول دیا پیدا ہوگی ہے مجھے ختم ہوگی ہے بیٹھا مجھے خان صاحب پاکستان بنا ہے 14 آگست 1947 کو ہاں بن گئے اس دن آپ کابول میں تھے کابول میں تھا اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کیا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدایش سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسفر جو آئے وہ کابول میں ہو گیا تھا یہ تھا کیسا یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تم بھی نہیں سمجھے لمبہ باچی چل جائے گا تمہارا پروگرام موڑ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے نہیں ہمارا عمر چلو تم فرض کرلو میرا عمر ڈائی سو سال ہے تو تم کو کیا تکلیل ہو تم کو کیا تکلیل ہو میں ڈائی سو سال ہوں چاہے چلو بات کرو اس سے برا نہیں ماننے آپ برا کیوں مانتے ہیں نہیں برا نہیں مانتے ہیں تم اس طرح زلط کا بات کرتے ہیں میں دوسروں کو بلا کیا میرا عمر پر کھائی کو بات کرتے ہیں پہلا پروگرام میں بھی تم بولا گا خانشاہ پیتنے عمر ہے آپ کا میرا جتنے عمر ہے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کرو اور آپ فرمایش پر دوبارہ آئے ہیں تو آئے گا تیسرے دفعہ بھی بولائے گا پبلک بہت دیکھ لو تم ادار توفان آ جائے گا تمہارا خطوت آئے گا تم لوگ کا میل آئے گا بولے گا خان صاحب کو رہا کر دوبارہ بولا ہوں کیا ہوگی ہے دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کیسہ بتاتا ہے ایک پھرانا کیسہ بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پچھ نہ کرنا کہ کیا ہے یہ جو درہ خیبر جتا ہے اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادار کڑا ہو کے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اس کو درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں امتحانا تم کو گولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یا تم نے اسکاندر آسام کا نام سنے اسکاندر کا الیکزنڈر ڈی گریٹ جی جب الیکزنڈر ڈی گریٹ پہ خوار میں آیا تھا تو تم نے پڑھا ہوگا کہ ایک چوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا ملوم ہے وہ میں تھا میں نے اسکاندر کا آیات ملایا تھا اسکاندر بہت خوش ہو کہ میرے کو شابہ چی دیا والا چکرہ بجیدار ہے ہمارے ساتھ میں آگے آیات ملا دیا تمہارا پروگرامیٹ ہے ہم بول دیے تم کو مجھے معاف کر دیں مجھے غلطی ہو گئی اب آپ مزاق پہ آگا ابھی تو تم بولتے ہیں پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتے ہیں تو ہم پرانا کیسے تر کو سناتے ہیں تو ابھی تر کو یقین آگیا کہ مجھے معاف کر دیں میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح یہ قصے نہ سنایں کہ جس میں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو یہ جو نیا نسل کا جو قصہ ہیں وہ تو اتنا ٹھوٹل باگواز بھوگش ہوتا ہے اسی لئے میں تر کو پرانا قصہ سناتے ہیں چھار پاس پرانا قصہ سناتے ہیں بلکل نہیں باتشیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتے ہیں نہیں خساب میں اشتہاروں کا علاقہ کروں تم کس سے بولتا ہے کہ ملتا ہے بات تم نے میرا کو کرنے کیلئے بولا ہے بولتا ہے ادھر دیکھے بولتا ہے کس کو بولتا ہے کہibrتی تر سے ملتا ہے ایک ٹائم میں ایک مہمان ہونا چاہیے خساب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں مہمان آپ ہے میرے پھر کیا ہے تم نے کس کو بولا کہ ابھی ملتا ہے تم سے کس کو بولا ہے نور کو بولا ہے نہیں میں نے ناظرین کو بولا chamaیں اگر ایک کہوں کون ہےپبلک پبلک پبلک کو بولا ہے میں رکھتا ہے اس کو بولو نہیں بول دیا میں نے کیے بول دیا کہ آپ سے اشتہار آ جائیں پھر آپ سے بات اشتہار چلاتے مجھے دہرے بہت پیسے بڑھنے اشتہار چلاتے آپ کا باپ کیا کرتا تھا جیتا نہیں خال کے مارے گا اگر اس طرح بولے گا بولو آپ کا والد صاحب کی بلا کیا کرتا تھا نہیں یہ بلکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا ابھی کتنا برا لگا ہوئے گا تیرے کو لگا نہیں تیرے کو برا ہاں لگا تمہارے کو بھی لگیا تھا خیر چھوڑو تم نے پوچھا میرا والد صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے یہ باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھ نے کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا ہم لوگ پورا خاندان جوتا تھا وہ انگریزوں کو نوکری کرتا تھا ملازمت کرتا تھا لیکن یہ تا کہ پورا خاندان والا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں باتا چھوڑو نہیں کرتا تھا درائی جگرہ کرتا تھا بعد سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جوتا دیکھتا تھا تو چیک مارک باتا تھا گارڈ سیوڈا کوئین و پاڑی کا پیچھ جوب جاتا تھا پیر ہمارا لالا لوگ اس کو باتا تھا وہ از کچھ جو کامدان جوتا تھا وہ کسی باتا تھا سیکھوڑا جوتا تھا نہیں خاندان جوتا تھا اگر خاندان جوتا تھا کانگریز سر طرح خاندان جوتا تھا کہ ہم تیرا عورت کو اوڑا کے لے جائے گا وہ اس رائح بولا کہ تم میں تفڑے تو میرے گو لیک جاؤ ہمارا بیوی گو لیک جاؤ اس نے چار طرف پیرہ لگا دیا ابھی کیا جب خان افریدی جوایا کیا لگیا اور جا کے اس کا عورت گوڑا ہے ادر سے اور لے کے گیا اپنا دیرہ میں رکھا رکھا اس کا اوپر بالکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کھیا اس کا اتنا عزت کھیا کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ رونے لگ گیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فریشتہ صفت آدمی ہے میں تیرے ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو میں تیرے سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرا اور پھر شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے ہاں سترہ بچہ ہے کیا زیادہ ہے یا کم ہے آسا بہت زیادہ ہے پریشانی کی بات ہے پریشانی کا بات ہے جس نے پیدا کیا وہ تو مسکر رہتا ہے تیرے کو کیا تکلیف ہے تیرے کتنا بچہ ہے میرے دو بیٹا بیٹی یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے سترہ بولے تو معلوم ہوتے کی گنتی ہے سترہ میں سے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکشہ چلا تھے چلا تھے پھر 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 شہر میں چلا تھے تو ان کو یہ ساتوں بیٹوں کو رکشہ چلا تھے کس نے سکھایا کوئے کو اڑھنا کس نے سکھایا کوئے خود اڑھتے ہیں کوئے نہیں سکھا تھے اسی لئے لالا کو بھی کوئی رکشہ چلا تھے کسی ماہی کا لال میں اتنا امت نہیں ہے کسی خان کو جو ہے وہ رکشہ چلا تھے نہ کسی کا ضمیر ہے اس کو رکشہ چلا تھے خود سکھتے ہیں خالی جو ہے سائیکل میں تھوڑا مارکات ہے باقی تو بہت اچھا ہے سوسکی ہے ٹوٹویا ہے اور یہ ڈاسٹن ہے مرچڈیز ہے سب چلا تھے نہیں آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک ترہ چلا رہی سکتے ہیں سائیکل میں تو جب یہ آٹو رکشہ ہوتا ہے یہ ایک مشین ہوتی ہے اس کا تین پھائیاں ہوتے ہیں جی تین پھائیاں میں بیلنس ہوتے ہیں دو پھائیاں میں بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں ابھی دیکھو ایک بات دیکھو جب یہ خان رکشہ چلا تھے تو معلوم ہے کیا ہوتے ہیں جب چلا سیکھتا ہے آہ جب چلا سیکھتا ہے کریکشن چھے تو جب یہ دیکھ سے چلا سیکھتا ہے تو جو سڑک کے اوپر جو لوگ بائٹ ہویا تھا جو لوگ مکان کا پرنٹ رومے رہی تھا سب لوگ جو انہاں گبرا جاتا ہے کبھی تو خالی رکشہ جو ہے سیکھنے والے کا پیٹ 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 کر کے گول 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 خان نہیں ہوتا ہے خان نہیں ہوتا ہے اکھلا ہوتا ہے اتنا گھومتا ہے تیرا پروگرام ہی ٹھو گیا ہے میں تیرا کو بتے دے اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلا تھے آہ میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلا تھے تو ٹیکسی چلانا آتی ہے ان کو میرا بچہ جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے موٹر ٹریننگ سکول کھول ہے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہے جب ٹیکسی چلانا نہیں آتا ہے جب بھی تو موٹر ٹریننگ اسکول کو لے خان صاحب یہ زیادتی ہے کیس بات کا زیادتی ہے کہ خود تو گاڑی چلانے نہیں آتے اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو گاڑی چلانے سکھا رہے ہیں اور جو ٹیکسی میں مسافر بیٹھتے ہیں ان کے تو ان کی جان کا خطرہ ہے مسافروں کے زیادتی ہے اور جو مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا تم لوگ کو خیال نہیں آتے کیا زیادتی کرتے ہیں مسافر ابھی مسافر جو آئے اگر ٹیکسی میں بیٹھ ہے ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہ لے جوا ہے وہ برابر کا مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آ گیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے تھوڑا مسافر کا بات نہیں کرتا ہے خالی ہم لوگ کا بات کرتا ہے باتا نہیں کس قماش کسی باتیں کرتا ہے ایسا نہیں بولو میں ذرا خان صاحب سے بات کرتا ہوں کسی پھر کوئی آگیا کیا نہیں جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں اچھا پھر اشتہار بازی ہوتا ہے جی کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کوئے آہ دوسرا پروگرام ختم ہونے کوئے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا نہیں آپ میری بات ریپیٹ مکن کر رہے ہیں میں نے ایک نام نہیں پوچھا ابھی تک بتائی رہا تم پوچھو میں تر کو بتا رہا آپ نام کیا ہے پھر مجب دوسری زندہ ہے پھر آپ نے تیسری کیوں کی کیوں تیسری سے تم کرنا چاہتے تھا کیا اس طرح کا بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ باری گئے تم کو نہیں خان صاحب نہیں دماغ خرم مت کرو نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے تم کو نہیں جب دوسری آپ کو پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا ہم تو چوتہ کرنے کا چکر میں اللہ کا شکر ہے سیعت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیسہ ہے چوتہ چاہدی نور کو میرا پیغام دو نور کو پیغام دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سنا ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو ابھی کوئی نو کوئی تو دے گا کوئی بیش کا آدمی چاہیے ہم کو جو جا کے پاہم دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گھاؤں کا زمین جو ہے اس کا نام لکھ کے دے گا خان صاحب جب آپ کراچی آئے ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پرانی بات ہے پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جب ہی آگیا تھے تو کیا کرتے تھا کراچی میں جب ہی آگیا تھے تو ہم ملکہ چلاتے تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتا تھا. کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلاتا تھا؟ نہیں منہ بھول گیا ویکٹیوریا چلاتا تھا غلطی سے ویکٹیوریا کو ملکہ پھول دیا تو آپ ویکٹیوریا چلاتے تھے؟ ویکٹیوریا چلاتا تھا تو وہ جو گوڑا تھا اس میں وہ ہمارا جاننے والا تھا گوڑا جاننے والا تھا؟ گوڑا میرا جاننے والا تھا ترکوکان سے تکلیف ہے پھر کیا ہوا؟ پھر کیا جب نازی مدین پاکستان سے ب Cars گھوڑا مر گیا کیوں؟ سچا پاکستانی تو گھوڑا سچا پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جانور تا اسیلئے سچا پاکستانی تا انسان ہوتا تو سچا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے تھرا پروگرام مر جائے گا اگل بات تو اچھے کہی اگل سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بھی اچھا بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پینے کیا؟ یہ تم نے کیا پینے یہ بلاوس کس کا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ جو بلاوچ تم پھینے ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹی شرٹ ہے ٹی شرٹ اس میں چائے نکلتا ہے چائے نکلتا ہے خائوان نکلتا ہے کہ دودھ پتی نکلتا ہے اپنے آپ کا نہیں یہ بیغیرتی کا بات ہے کیا بیغیرتی کا بات ہے؟ مرد لوگ کو اپنا گلہ جو آئی چھپا کر رکھنا چاہیے کہا صاحب یہ ٹی شرٹ ہے؟ نہیں نہیں اچھے بہت بورے لگ گیا ہے یہ اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا ہمیں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرپ کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے صاحب چھپا کر رکھو ایک دم ایسے کہ عورت کا معافہ کپڑ پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تم کو تو آپ ادھر بد دیکھیں میں آپ سے کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بیغیرتی کا بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تمہارا پروگرام سے میرا کیا حواظت ہے لیکن یہ آئندہ نہیں پہننا ہے میرا کو بہت بورا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں مارت کو مارت کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے یہ ہے بات ہے ٹھیک ہے اب ایک فرمائش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمائش نور کا فرمائش نہیں ہاں صاحب نور کو بھول جائیں کیسے بھول جائیں ہماری بہت اچھی ادھاکار ہمارے کو ہم نے کب برا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو ہم بھی جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانا گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور اتنی فرمائش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانت دوبارہ سنے جس میں آپ نے میوزک بھی نکال لیا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے ہو گیا تھا ابھی دو کامی ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا کرو میں جانتا ہے تم ٹویں ٹویں کرو یا ٹویں ٹویں اور جو پی سینم میوزک کا وہ تم دو چھلے چھلے خوشش کرو خوشش کرو تولے والے رکھ رکھ دم و بلم تولے والے کیسے رکھتے کتم دو تولے والے رکھ رکھ دم و بلم ایسا کرو نا جب ہی تک ایسے نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بنتے کرو 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 دیکھو اچھا لگے گا کرو کرو یار کیا ہے ابھی چھوڑ سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تانا پہلے میری عمر نہیں ہے میری عمر نہیں ہے یار لیکن دیکھو کہتا ہے تولے والے رکھنا کدم ایسا نہیں جب ہی تولے بولے گا جب ہی تولے کرنا کمان تولے تولے دیکھو کتنا اچھا لگا تم ابھی ہم پر شاور جاتا ہے تم ہمارے کو بولو خان صاحب شفار بخیر رغل ہے سفر بخیر رغل ہے رغل ہے خدای فمائن شکریہ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے ادھا پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمائشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باکچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس ہاتھ بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمائش پہ ہم نے دوبارہ ذہمت دی ہے آج لوز ٹاک میں خان صاحب کو سلام علیکم علیکم السلام سنگے خیر دے جوڑے دگھڑے ہی خوشہ لے تیز دے بلکل مجھے میں آئی تھا بڑا ہٹ ہو گیا تو مارا پروگرام میں میرہ آنے کے بعد میں بہت ہٹ ہو گیا ابھی جی در بھی میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بولتا ہے بہت ہٹ ہو گیا سن کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت چیت کرو آپ بہت اچھے بٹھا ہیں بڑان سب اچھے ہوتا ہے تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑان سب بہت اچھے ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میں آپ کو ایک باب بتا ہوں دو بتا ہوں اس سرزمین میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں سب اچھا ہے سرزمین کے اوپر میں سارا لوگ اچھے تو اس کا مطلب ہے جو خراب ہے وہ خالی کتہ بلی ہے باقی سب اچھے کسے پاگل کا بات کرتے ہیں میں انگلینڈ میں نہیں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہوں سب لوگ اچھے ہیں ہم بھی کوئی خاص اچھے دوڑی ہے ہم بھی تو ادھر رہتے ہیں تم بھی کوئی خاص اچھے نہیں ہے ابھی میں نے آپ کتنی تعریف کی ہے تمہارا مجبوری ہے تمہارا مجبوری ہے تمہارا مجبوری ہے جب ہی تم بات کیا وہ ہم ہٹ ہوا ہے پروگرام میں تمہارا ہٹ ہوا ہے تو تم بات چیت کیا تم بلا گئے وہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی بلا وجہ کہہ دی تھی نہیں بلا وجہ بات کرا کرو جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو اب ادھر کو تھوڑا دن پھلے کر تس کر رہا ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا لالا تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کرتے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدا یا میرے گا نور سے یاد آیا میں نے سنائی کہ یہ نور ہے اس گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے ہیں تو پتہ کرو کیا رہتا ہے بہت ظالم چکری ہے کیسا زبردست کی عادہ کری ہے اتنا سر اشتہار میں آتا ہے ایک شربت کی اشتہار میں بہتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بالیں اوٹھ بھی نہیں کھڑا دائے بہت ظالم چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے جو فلمی نور ہے یہ مختلف نور اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کو کیسے چھوڑے گا تم کیسے بات چھوڑتا ہے نور کو چھوڑو دنیا کے سامنے ٹیلی ویجن پر بولتا ہے نور کو چھوڑا ہے ایسا بولتا ہے جو اسے ہم نے نور کو پکڑا ہوا ہے کیسا بات کرتا ہے تو؟ وہ پتہ نہیں کدھر رہتا ہے ہم کدھر ہیں میزبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو کہ ہم نے نور کو پکڑا ہے نور کو کدھر سے پکڑا ہے نور کو چھوڑنے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے دیکھیں آپ ایک بزرگ ہیں بزرگ ہوئی گا تم بزرگ ہوئی گا تمہارا پورا غاندان تیرا رشتہ دار تیرا بال بچا سب بزرگیں بند بیتا ہے سب بزرگیں بند بیتا ہے ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے میں نے بھی اردو میں بولا ہے تیرا کو سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ کونسی اردو ہے یہ اردو ہے باہران یا بزرگ ہمیں بزرگ نہیں کرنا ہے بلک کی صورت کی بند بھی اگر بنا رہتی ہوئی مجھے بیسا ہے میں نے اس کی عمر ہیں میں 67 سال کا生oux آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ پیسٹ کا ہے یہ سالہ نوجوان نسل کیتنا جوڑ گولتے ہیں تم اپنا ایمان سے بتاؤ باپ سے بڑا بچہ کچھ ہو سکتے ہیں اولاد باپ سے بڑا اولاد ہو سکتے ہیں پھنٹ سے سال کے کچھ در جوڑ گولتے ہیں چودہ آگست انیس سو سیٹالیس آپ کہاں تھے سوالہ چاہے ہیں سوچتا ہے چھو جاگست انیس سو پڑی سیون کو میں کابول میں تھا چودہ آگست انیس سو سیٹالیس کو آپ کابول میں تھے کابول میں تھے بولا نہیں تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدائیش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا پیدا ہوگی ہے بول دیا پیدا ہوگی ہے ختم ہوگی ہے مگر خان صاحب پاکستان بنا ہے چودہ آگست انیس سو سیٹالیس ہاں بن گئے اس دن آپ کابول میں تھے کابول میں تھا اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کیا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدایش سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسفر جو آیا وہ کابول میں ہو گیا تھا یہ تھا کیسے یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تم بھی نہیں سمجھے لنبہ باچی چل جائے گا تمہارا پروگرام اٹھ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے نائے ہمارا عمر چلو تم فرض کر لو میرا عمر دائی سو سال ہے تو تم کو کیا تکریر ہو میں دائی سو سال ہے چلو بات کرو اس سے برا نہیں منتے two نہیں برا نہیں منتے تم اس طرح یا ذلت کا بات کرتے trembler کچھ میرا عمر تو کائی بات کرتے پہلا پروگرام میں بھی تم بولاغای خانچا ہے کرا اعتنی عمر ہے آپ 매�ارہ جیتنے بھی عمر ہے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں وہ کرو ان لو دیکھتے ہیں تو اس سے تو دیکھتے ہیں ان کو بہت چیز دیکھتے ہیں ان کو بہت چیزوں میں پاکتا ہے آپ کو قلب دیکھتے ہیں کیا ہوں؟ اندازم ان کو یہاں کہتے ہیں ان کو واقعا کہتے ہیں اب اتر processorحích اس کی کم معلومات ہے اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہوکے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اس کو آسا درر خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ امتحانا تم کو بولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یہ تم نے اس کندر آزم کا نام سنے اسی کندر کا الیکزنڈر ڈی گریٹ جی جب یہ الیکزنڈر ڈی گریٹ پہ خور میں آیا تھا تو تم نے پڑا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا ملوم ہے؟ کون؟ وہ مای تھا میں نے سکندر کا جو آیات ملایا تھا سکندر بہت خوش ہوکے میرے کو شاباشی دیا والا چکرہ جو بوجیدار ہے ہمارے ساتھ میں آگے آیات ملا دیا تمہارا پروگرامیٹ ہے؟ ہم بول دیے تم کو تمہارا پروگرامیٹ ہے ہم بول دیے تم کو تمہارا پروگرامیٹ ہے؟ میں منی معاف کرتے ہیں موز سے غلطی ہو گئی اب آپ مزاق پر آگا میں مزاق پر آگا ابھی تو تم بولتے ہیں پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتے ہیں تو ہم پرانا کیسہ تر کو سناتے ہیں تو ابھی تر کو یقین آگیا ہے کہ مجھے باف کر دے میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح یہ قصے نہ سنایں کہ جس میں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو یہ جو نیا نسل کا جو قصہ ہے وہ تے اتنا ٹھوٹل باگواز بوگش ہوتا ہے اسی لئے میں تر کو پرانا کیسہ سناتے ہیں شہر پاس پرانا کیسہ اٹ سناتے ہیں بالکل نہیں بات چیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتے ہیں نہیں خواہش آپ مداشر diyorsun میراعہ سے بات کرو تم کس سے بولتے ہیں کہ ملتے ہیں خواہش آپ بات تم نے میرا کا کرنے کے لئے بولا ہے بولتا ہے ادھر دیکھے بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں کہ اب ہی تر سے ملتے ہیں ایک ٹائم میں ایک میمان ہونا چاہیے خواہش آپ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میمان آپ ہیں میرے تو نے نے کس کو بولا کہ ابھی ملتا ہے تم سے کس کو بولا ہے نور کو بولا ہے نہیں نہیں آ divert проход میں نے ناظرین کو بولا ہے حkiego جائے پبلک پبلک کو بولا ہے بولوں نے کیا بولتے ہیں بولو اس کو میں нами رکھتا ہے اس کو بولو نہیں میں نے کیا بول دیا کہ آپ سے اشتہار آجائیں گے پھر آپ سے بیا ہشتھیار چلاتا؟ مزدہر بہت پیسے بناتے ہیں آپ کا باپ کیا کرتا تھا؟ جیتاں نہیں خیال کے مارے گا گریزتارہ بولے گا بولو آپ کا والد صاحب کیوں لگے فرماتا تھا نہیں یہ تو بالکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا ابھی کتنا بورا لگا ہوئیگا تیرے کو لگا نی تیرے کو بلا تمہیں رکھو بھی لگیا تھا خیر چوڑ وہ تمہیں پوچھو میرا والد صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے کہ باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھ نے کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا ہم لوگ پورا خاندان جو تھا وہ انگریزوں کے وہاں نوکری کرتا تھا ملازمات کرتا تھا لیکن یہ تھا کہ پورا خاندان والا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بہت اچھا شلوک نہیں کرتا تھا درائی جگرہ کرتا تھا بہت سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جو تا دیکھتا تھا تو چیک مار کے بولتا تھا گارڈ سیوڈا کوئین اور پاڑی کا پیچھے جوب جاتا تھا پہر ہمارا لالا لوگ اس کو بولتا تھا مرد کا بچے سامنے آکے بات کرو درپوک کامی سالا گورا جو ہے خالی شوٹ پین تھے درپوک کامی ہم لوگ بادور لوگ ہے عجب خاندان فریدی کا تفصیل بتاوی تم کو نای نای شکریہ میں سمجھا ہے عجب خاندان فریدی کا کہتا ہم مرین ہے کہ خان وفریدی لملک ساکت 7 رجل کیا اتنا بادور ادنیک ہے تو ہوتا ہے، خدا ہےれる که تک ساکت روح وی معاملہ کانگریز وقت pillرای ملکم niñosnے ساکت دیارت ل��ہ آپ ps virginia پ prideAh sobre آپ increases Go check 전에 بوری وpas یہ سنید اور جا کے اس کا عورت گوڑا ہے ادھر سے اور لے کے گیا اپنا ڈیرہ میں رکھا رکھا اس کا اوپر بلکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کھیا اس کا اتنا عزت کھیا کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ رونے لگیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فرشتہ صفت آدمی ہے مہترے ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو مہترے سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرو اور پھر شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا ب ساترہ بیٹے ہیں آپ کے ساترہ بچے ہیں کیا زیادہ ہے یا کم ہے بہت زیادہ ہے پریشانی کی بات ہے پریشانی کا بات ہے جس نے پیدا کیا وہ تو مشکورت ہے تیرے کو کیا تکلیخ ہے تیرے کتنا بچے ہیں میرے دو بیٹا بیٹی یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے ساترہ بولے تم معلوم ہوتے ہیں کہ گنتی ہے ساترہ میں سے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکشا چلا تھے واہ چلا تھے آئی چلا تھے رکشا چلا تھے پھر 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 چلا تھے پھور پھر شہر میں چلا تھے رکشا تو ان کو یہ ساتوں بیٹوں کو رکشا چلا نا کس نے سکھایا کووے کو اونڈھا کس نے سکھایا اسی لئے لالا کو بھی کوئی رکشہ چلانا کسی مائی کا لائل میں اتنا امت نہیں ہے کہ کسی خان کو جو ہے وہ رکشہ چلانے کا سکھا ہے نہ کسی کا ضمیر ہے کہ اس کو رکشہ چلانے کا سکھا ہے خود سکھتے ہیں اور خالی جو ہے سائیکل میں تھوڑا مارکات ہے باقی تو بہت اچھا ہے سوسکی ہے ٹوٹویا ہے اور یہ ڈاسٹن ہے مرچنڈیز ہے سب چلاتے ہیں نہیں آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک ترہا چلا رہی سکتے ہیں تو جب یہ آٹو رکشہ ہوتا ہے یہ ایک مشین ہوتی ہے اس کا تین پھائیاں ہوتے ہیں تین پھائیاں میں بیلنس ہوتے ہیں دو پھائیاں میں بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں ابھی دیکھو ایک بات دیکھو جب ہی خان رکشہ چلاتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوتے ہیں جب چلانے سیکھتا ہے جب چلانے سیکھتا ہے جب یہ رکشہ چلانے سیکھتا ہے تو جو سڑک کے اوپر جو لوگ بائٹ ہو آتا ہے جو لوگ مکان کا پرنٹ رو میں رہتا ہے وہ سب لوگ جو انہیں گبرا جاتا ہے کبھی تو خالی رکشہ سیکھنے والے کا پیٹ 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 کر کے گول 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 خان نہیں ہوتا ہے ادھر گھومتا ہے نہیں خان نہیں ہوتا ہے اکھیلا ہوتا ہے اتنا گھومتا ہے تیرا پروگرم انیٹ ہو گیا میں تیرا کو بتا ہے اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلا تھے ہاں میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلا تھا تو ٹیکسی چلا نہ آتی ہے ان کو میرا بچہ ان لوگوں نے کھولا ہے موٹر ٹریننگ اسکول کھول ہے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان کو ٹیکسی چلا نہ آتی ہے اب ٹیکسی چلا نہیں آتا ہے جب بھی تو موٹر ٹریننگ اسکول کھول ہے خان صاحب یہ زیادتی ہے کیس بات کا زیادتی ہے کہ خود تو گاڑی چالانے نہیں آتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو گاڑی چالانے سکھا جتے ہیں اور جو ٹیکسی میں مسافر بیٹھتے ہیں نکیں تو ان کی جان کا خطرہ ہے یہ زیادتی ہے مسافروں کے ساتھ مسافروں کے ذیت زیادتی ہے اور جو مسافر کو زیادتی کرتے ہیں اس کو خیال نہیں آتے کیا زیادتی کرتے ہیں مسافرے؟ اب مسافر جوا ہے اگر ٹیکسی میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہ لے جوا ہے وہ برابر کا مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آگیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے مسافر کا بات نہیں کرتا ہے خالی ہم لوگ کا بات کرتا ہے پتہ نہیں کس قماش کسی باتیں کرتا ہے میں خان صاحب سے بات کرتا ہوں جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کوئے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا آپ میری بات ریپیٹ مکہ کر رہے ہیں میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا آپ نام کیا ہے اس کا نام دیکھتا ہے میں دوسرا کیا ہے پھر مجب دوسری زندہ ہے پھر آپ نے تیسری کیوں کی کیوں تیسری سے تم کرنا چاہتے تھا کیا اس طرح کا بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ باری گئے توں کو نہیں خان صاحب نہیں دماغ خرم مت کرو نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے توں کو نہیں جب دوسری آپ کے پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا تو چوتہ کرنے کے چکر میں علاقہ شکر ہے سیہت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیچھا ہے چوتہ شادی نور کو میرا پیغام دو نور کو پیغام دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ میں اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سنا ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو بھی کوئی نہ کوئی تو دے گا کوئی بیچ کا آدمی چاہیے ہم کو جو جا کے پیغام دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گھون کو زمین جو ہے اس کا نام لکھے دے گا ہاں صاحب جب آپ کراچی آئے ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جب ہی آگیا تھے تو کیا کرتے تھے کراچی میں جب ہی ہم آگیا تھے تو ہم ملکہ چلاتے تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتے تھے کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلاتے تھے نہیں 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 میں بھول کیا یکٹوری یا چلا تھا가는 گلتی سے وکٹوری یا کومال سو بھی تو آپ وکٹوری یا چلا تھے تو وہ جو گھواہ تھے اس میں وہ جاننے والہ تھی گھوہ جاننے والا تھا؟ گھوڑی jouw میں را جاننے والا تھے کو کانسہ تکلیف ہے پھر کیا ہوا؟ پھر کیا جب نازم الدین پاکستان سے بہر چلا گیا کیوں؟ تک تک southwest رہam شکر کنی chop Zion کہ جانور تا اسی لئے سچا پاکستانیלי تا تھا انسان ہوتا تو اچھا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے تیرا پروگرام اٹھ جائے گا بات تو اچھی کہی آگا ہم نے اچھا بات کیا سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بھی اچھا بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پہنے کیا؟ یہ تم نے کیا پہنے یہ بلاوس کس کا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ جو بلاوس تم پہنے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ٹی شرٹ ہے اس میں چاہی نکلتا ہے چاہی نکلتا ہے خیوان نکلتا ہے یہ بے غیرتی کے بات ہے کیا بے غیرتی کے بات ہے؟ مرد لوگ کو اپنا گلہ چھوپا کے رکھنا چاہیے کہا صاحب یہ ٹی شرٹ ہے؟ نہیں نہیں اچھا بہت برا لگ گیا اسا اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرب کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے آپ چھوپا کے رکھو ایک دم ایسا کہ عورت کا معافہ پڑھا پہنٹ ہے خیامت کا نشانی ہے سب خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تو ان کو تو آپ ادھر بد دیکھیں میں آپ سے کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بے غیرتی کے بات ہے چلیں میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تمہارا پروگرام سے میرا کیا حواصل ہے لیکن یہ آئندہ نہیں پہننا ہے میرا کو بہت بورا لگتا ہے مرد کو مرد کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے اب ایک فرمائش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمائش نور کا فرمائش تھا نہیں نہیں خان صاحب نور کو بھول جائیں کیسے بھول جائے ہماری بہت اچھی اداکار ہے ہم نے کب برا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو ہم بھی جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانہ گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور اتنی فرمائش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانہ دوبارہ سنے جس میں آپ نے میوزک بھی نکال لیا ہے لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے ہو گیا تھا ابھی دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا کرو میں ہی گھاتا ہے تم ٹویں ٹویں کرو کیا؟ ٹویں ٹویں وہ جو پیس ہے نا میوزک کا وہ تم دیو چھلے چھلے خوشش کرو خوشش کرو تولے والے رکھنا خدم بھولم تولے والے دیکھو ہم والے والے کیسے رکھتا ہے خدم دو تولے والے رکھنا خدم بھولم الفت کرو میں پہچو خم سڑم تویں ٹویں 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 اتنا برا اگر ٹویں گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھری نٹا دیتا تم چودہ خود کرے گا تولے والے رکھنا خدم بھولم الفت کرو میں پہچو خم سڑم تون اتون توٹ دون ایسا ایسا کرو جب وی تک ایسا نہیں کریگا مزا نہیں بنتا ہے کرو کرو دیکھ راچہ لگے گا بچہ تم بھی تistersکتا ہے میرا عمر نہیں ہے میرا بھی عمر نہیں ہے لیکن دیکھو تون ایسا نہیں ملوہ ٹوئی بولے گا الفت کر راہوں میں پیچو خمسڑم دون ایسا